اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے پھر ایک طویل سلسلہ دروس حجت الودا کے سلسلے میں ہم سٹارٹ کریں گے آج اس کی پہلی قسط ہے تو حجت الودا جو ہے اس کو ایک طرف تحجت الودا بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ودائی حج سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بعد حضور نے کوئی حج نہیں کیا کیونکہ پھر اسی سال آپ کی وفات ہو گئی اس لیے یہ ودا کے معنی میں ایک رخصتی حج ہے اچھا اس کو حجت البلاغ بھی کہتے ہیں اور اس کو حجت الاسلام بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو حجت تمام بھی کہتے ہیں مختلف نام آئے ہیں اس کے تو بہت سارے نام ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ ان تمام وجوہات کے اوپر یہ حج پوری طور پر اترتا ہے ان ایام میں مختلف مقامات پر حضور نے جو خطبات فرمائے ہیں ان کو ہم اپنی طالب علمانہ کوشش کی کریں گے تاکہ ان کو جمع کر سکیں اور آپ تک اس پیغام کو جو حضور کا اپنی امت کے نام ہیں پہنچانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے ان تمام خطبات کو امت کے لیے الودائی خطبہ ہی کہہ سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام امت کے لیے یہ ایک ودائی پیغام ہے سور مائدہ کی یہ آیت مبارکہ بھی انہی ایام حج کے دنوں میں نازل ہوئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو سمجھا ہے وہ رو پڑا کہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے تحت ہماری طرف بھیجے گئے تھے وہ نور محمدی اپنا نور پھیلا چکا ہے وہ پیغام جو حضور کو دیا جا چکا تھا وہ اب پیغام امت کو پہنچایا جا چکا ہے تو پاک پروردگار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انامات و احسانات اب تم پر دین کی صورت میں مکمل کر چکا تو دین بھی پورا کر دیا اور نعمتیں بھی تمام کر دی اور تمہارے لیے جو دین منتخب کیا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس زمن میں بعض کچھ تفصیلات آتی ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی کئی تفصیلات ہیں جیسا کہ آپ نے غزبہ تبوک کے زمن میں بھی دیکھا کئی کتب ہیں ہر کتاب میں ایک الگ اسلوپ سے وہ تفصیلات جمع کی گئی ہیں تو اس آخری حج میں آپ نے لوگوں کو حرام اور حلال کے تمام مسائل بتا دیے اور پھر سب سے مقاطب ہو کر فرمایا کیا میں نے دین کو پہنچا دیا اللہ اکبر اور مدینہ منورہ سے آپ نے اس کے سوا کوئی حج نہیں کیا حجرت سے پہلے جبکہ آپ مکہ میں تھے آپ نے کئی حج ادا کیے جن کی تعداد کے متعلق پھر علماء کا اختلاف ہے ایک قول ہے کہ حجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج فرمایا کرتے تھے مگر مدینہ آنے کے بعد آپ کا بس یہ ایک ہی حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا اچھا امام ترمیزی ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباد سے روایت کیا ہے کہ حضور نے دو حج حجرت سے پہلے اور ایک حج حجرت کے بعد ادا فرمایا صفیان صوری سے منقول ہے کہ حضور نے حجرت سے پہلے بہت حج کیے اور حجرت کے بعد ایک حج فرمایا حجرت سے پہلے جو حج حضور نے فرما ان کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ بس یہی ہے کہ کثیر حج کی ہے ابن عثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجرت سے پہلے حضور ہر سال حج ادا کیا کرتے تھے کیونکہ اہل عرب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر سال فریضہ حج ادا کرتے تھے تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جا سکتا ہے کہ کفار و مشرقین تو حج ادا کریں میرے مدنی پاک حج نہ ادا کریں تو اس لئے علماء نے ایک موقع یہ بھی اختیار کیا ہے تو حجرت کے بعد کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سال تک مدینہ تہبہ میں سکونت پذیر رہے لیکن اس عرصے میں حضور انور نے کوئی حج ادا نہیں کیا جب حجرت کا دسوہ سال آیا تو اسلام کی عظمت تو شان و شوکت کا پرچم جزیرہ عرب کی گوشے گوشے میں لہرانے لگا تو نعمت ایمان سے ہر کوئی مالا مال تھا بتوں کی پوجہ جو ہے وہ بہت حد تک بند ہو گئی تھی بڑے بڑے بت جو کعبے میں رکھے تھے وہ سارے کے سارے پار پار کر دیے گئے تھے اعلو حبل کے جو نعرے بلند ہوتے تھے وہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گئے تھے پھر ایک سال قبل حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیابت میں اور ان کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی بعد میں بھیجا اور انہوں نے ہر جگہ وہ بات بتا دی جو کہ اب اس سال جب حضور حج کرنے کے لئے گئے تو وہ تمام چیزوں کا اب نفاس ہو گیا تھا کہ تمام لغو باتیں اور باطل شعائر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اب ختم ہو گئے ہیں اور مرد و زن چاہے عورت ہو یا مرد اب ننگا کوئی قابے کا تواف نہیں کرے گا تو یہ شرمناک رسم اب بس ختم کر دی گئی ہے تو اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے حادی و مرشد فریضہ حج کو سب کے سامنے سی طریقے سے خود ادا کریں تاکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے اسے بقائے دوام سے بہرامند کر دیا جائے تاکہ آئین آنے والے وقت تک قیامت تک حرم خلیل علیہ الصلاة والسلام میں فریضہ حج ادا کرنے کے لئے جو آئے وہ ان روحانی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو کر واپس جائے چنانچہ تمام اسلامی آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال حجاج کرام کا جو قافلہ خداوند ذوالجلال کے مقدس گھر کی زیارت اور تواف کے لئے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے جائے گا اس عاشقوں کے قافلے کے جو سالار ہیں وہ رحمت العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و اس سے بہتر تو کوئی حج ہو نہیں سکتا اللہ اکبر کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے کتنی سعادت والے اور خوش بخت لوگ ہوں گے کہ ان کی قسمتوں پہ اگر ہم ناز کریں تو اس ناز پر بھی ناز ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا اس سال حج کا خدوہ میرے پاک نبی نے دیا اس سے بہتر تو کوئی خدوہ ہوئی نہیں سکتا اللہ اکبر تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج پر تشریف لے جانے کی خبر کی تشریر کے بڑے اہم دینی مقاصد تھے جن کو علماء نے جمع کیا ہے ان میں سے چند ایک مقاصد تو یہ تھے کہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اللہ کے حبیب رسول اللہ کو حج کرتے ہوئے دیکھے تاکہ ان کو حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اچھا یہ حج جو ہے وہ حجت الویدا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات طیبہ کے ذریعے کئی بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اس مقام پر یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے اپنی امت کو الویدا کہنے سے پہلے حضور چند اہم پندوں نسائے سے انہیں مشرف کرنا چاہتے تھے اس لئے تمام اہل اسلام کو اس ارادہ سفر سے متعلق کر دیا گیا کہ ہر شخص اپنے رعوف رحیم نبی کی ان تمام نسائے کو اپنے کانوں سے سنیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعوت اسلام کو عرب کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لئے بیس سال تک جو جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھا تھا اس کے خوشکن نتائج کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مشاہدہ کرانا تھا کہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ جو بیچ بوئے گئے تھے مکہ کی ان ویران وادیوں میں آج وہ لہلہات کھیتوں کی صورت میں حضور کے سامنے ہیں تو بہرحال اور تمام لوگ جو ہے وہ میدان عرفات میں جمع ہوئے جا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے انہوں نے وہ فرائض سنے دینی احکامات سنے تو اس قافلے میں جو لوگ مدینہ طیبہ سے شریک ہوئے تھے ان کو مناسے کے حج ادا کرنے کی پوری طرح تعلیم دی اور جو وفد آ کر راستے میں اس قافلے میں شریک ہوتے تھے ہر وفد کے ہر رکن کو مناسے کے حج کی تعلیم دی جاتی تھی اور زمانہ جاہلیت میں حج کی ادائیگی میں جو خرابیاں رونما ہو چکی تھی ان سے بچنے کی ان کو تاقید کی جاتی تھی تو جو جو حج کا مہینہ قریب آتا جا رہا تھا محبت اور شوق کے جذبات میں بے قراریاں اور بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی قافلوں کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے لگے مدینہ طیبہ کی اردگرد جو کھلے میدان تھے وہ اللہ کے مہمانوں کے خیموں سے بھر گئے گئے اللہ اکبر گلیوں میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ ہر طرف جو ہے ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں جی قادہ کی پچیس تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا نماز زہر مسجد نبی کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام سب نے ادا کی اللہ اکبر کیا لطف ہوگا کیا قیام ہوگا کیا سجود ہوں گے صحابہ اکرام کا ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر حج کی تیاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور پھر نائب مقرر کرنے کے بعد تمام ازواج متحرات کو اس سفر میں اپنے ساتھ چلنے کا شرف بھی بخشا اور ہر ایک کے لیے علیدہ علیدہ خودج کا بھی احتمام فرمایا اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضور نے غسل فرمایا جب یہ قافلہ ذو الحلیفہ پہنچا تو سب کو رک جانے کا حکم ملا سب وہاں ٹھہر گئے کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا اس لیے اثر کی نماز اثر ادا کی گئی یہ رات یہاں بسر ہوئی مغرب اشان اور دوسرے روز صبح کی نمازیں اسی مقام پر ادا کی گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فرزند حضرت محمد بن ابی بکر کی یہاں ہی بلادت ہوئی ذو الحلیفہ ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے کوئی پانچھے میل کی مسافت پر واقع ہے آپ میں سے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں اور مدینہ طیبہ سے گئے ہیں وہ اس مقام سے خوب واقف ہیں یا اگر آپ مکہ سے مدینہ گئے ہوں تو بھی آپ کی اس طرف نشانت ہی ہو سکتا ہے لے جانے والے انہیں کرائی ہو یہ چشمہ قبیلہ بنو جشم کی ملکیت تھا اہل مدینہ کے لیے یہی مقام مقات ہے یعنی جو شخص یہاں سے یعنی مدینہ سے حج یا عمرے کے لیے مکہ کا قصد کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو احرام باندھ کر آگے بڑھے زہر کی نماز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کیلئے غسل فرمایا سر مبارک میں تیل لگایا اور موہ مبارک میں کنگی کی خوشبو لگائی پھر دو چادر احرام کی باندھی پھر دو رکعہ زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا پھر تلبیح کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیح کے جو کلمات طیبات ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں میں اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریق لک لبیک حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریق نہیں اچھا پھر میں تیری دربار میں حاضر ہوں لبیک لا شریق لک لبیک اچھا پھر ان الحمد والنعمت اور ساری نعمتیں تیرے لیے اور ساری نعمتیں تو نے ہی عطا فرمائی ہے تو ان الحمد و نعمت لکا تیرے لیے ہے والملک اور سارا کے سارا ملک بھی تیرا ہی ہے تو ہی تو بادشاہ ہے لا شریک کا لک اور تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کی حمد و سنہ اور اللہ کے سامنے بندے کی عبض و نعاز کی یہ مثال پھر اللہ کے حسول اپنے لحن مبارک سے تلبیح کے یہ روح پرور الفاظ بلند آواز سے ادا کر رہے ہیں تو سما کیا ہوگا حضور کے چاروں طرف حد نگاہ تک یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا مؤمنین کا صحابہ کرام کا سمندر اور سہرا اور دشت و جبل میں گونچتی ہوئی آوازیں سبحان اللہ احرام باننے کے بعد حضور اپنی ناقہ قسمہ پر سوار ہوئے اور پھر یہی تلبیح کہتے ہوئے ایمان پرور جملے دھوراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اونٹنی یہ ناقہ کھلے میدان میں پہنچی تو حضور نے بلند آواز سے پھر تلبیح فرمایا بار بار تلبیح کے ان کلمات کو دھورانے کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے کانوں سے اپنے حادی برحق کا یہ تلبیح سن لیں اور انہی پاکیزہ کلمات سے وہ خود بھی تلبیح کہیں تو یہاں سے عاشقوں کا یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر اپنے آقا کی قیادت میں مکہ کی ذرف رمانہ ہوا نماز کے وقت سب اپنی سواریوں سے اتر کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے راستے میں اگر کوئی ٹیلہ یا پہاڑی آتی تو جب اس پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے تین تین بار تکبیریں کہتے حضور نے اپنے صحابہ اکرام کی معیت میں اپنا یہ سفر جاری رکھا اور عرج ابوہ مبادی عصفان اور صرف وقیرہ ان تمام مقامات سے گزرتے ہوئے سات آٹھ دن بعد یہ قافلہ اس وقت مکہ مکرمہ کے قرب جوار میں پہنچا جب سورج غروب ہو رہا تھا یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام زی طوا تھا تو زو طوا تھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ رات بھر آرام کرنے سے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ کے گھر کے زیارت کے لیے مکہ میں داخل ہوں تو تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں اور ذوق و شوق سے سرشار ہو کر اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوں اور اس کا تواب بھی کریں فجر کی نماز ذو طوا میں ادا کی پھر غسل فرمایا پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے یہ اتبار کا دن تھا ذو الحجہ کی جار تاریخ تھی اور ہجرت کا دسمان سال تھا اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو آٹھ راتیں راستے میں گزارنا پڑیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کے سمیت سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لائے جب کعبہ مقدسہ پر نظر پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے جب آئے تھے تو عمرے کے لیے آئے تھے اس وقت اسلام اس طرح ہر طرف نہیں پھیلا ہوا تھا ادھر حنین والے مسلمان نہیں تھے ادھر طائف والے مسلمان نہیں تھے آج تو ہر جگہ پرچم اسلام لہرا رہا تھا تو جب کعبہ مقدسہ پر میرے پاک نبی کی نظر پڑی تو اپنے رب سے یوں التجا کی اللہم زد بیتک حادہ تشریفا و تعظیما و محابتا اے اللہ اپنے گھر کے شرف کو اس کی عظمت کو اس کی حیبت کو اور زیادہ بڑھا ایک روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ جب حضور کی کعبے کی طرف پر نظر پڑی تو آپ نے یوں التجا فرمائے اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زدہ ذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا اللہ اکبر اللہ اکبر خاتم النبیین ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر بارہ سو چھے پر یہی دعا یوں ہی الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ آتی ہے اس کا ترجمہ بھی وعیان کیا گیا ہے کہ اللہ تو ہی سلام ہے اللہم انت السلام و منک السلام اور تجہی میں سلامتی ہے اور اے ہمارے رب ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ اے اللہ اس گھر کے شرف اور عزت اور تکریم اور روب میں اضافہ فرمائے تو یوں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبت اللہ میں داخل ہوئے اچھا ہے اس زمن میں بعض اور تفصیلات جو ہیں ہم اگلے درس میں شامل کریں گے لیکن کچھ اور تفصیلات ہیں جو تواف سے قبل علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرص کیا کہ قمری مہینے اور یہ جو سورج کے مہینے ہوتے ہیں شمسی مہینے ان میں ایک ذرا تفریق ہے کہ جو قمری مہینے جو چاند والے مہینے ہوتے ہیں جو ہمارا لونر کیلنڈر ہے اسلام کیلنڈر ہے وہ گیارہ گیارہ دن پیچھے آتا رہتا ہے تو اب جب رمضان آئیں گے تو پھر اگلے سال گیارہ دن پیچھے ہو کے آئیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ ہر تین تیس تھرٹی تھری پوائنٹ تھری تھری یئرز میں ایک سال آپ کا قمری اور شمسی میں فرق آ جاتا ہے تو اگر سو سال ہوں گے نا شمسی سورج کے تو ایک سو تین سال ہوں گے قمری اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جب سورہ کہف میں کہف پالوں کا ذکر کیا تو کیا کہا تین سو اور تین سو کے اوپر نو یعنی کہ تین سو شمسی مہینے اور تین سو نو قمری مہینے تو ہر سو میں تین کا فرق آ جاتا ہے تو اب یہی معاملہ جو ہے اس زمانے میں بھی تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی عرب ایسی کیا کرتے تھے کہ گیارہ گیارہ دن پیچھے ہٹاتے رہتے تھے تو تین تیس سال میں جو ہے نا ایک پورے سال کا فرق آتا تھا تو اسی طرح سو میں تین سال کا فرق آ جاتا تھا تو شمسی سال بھی پورے مکمل تو ہوتے نہیں ہیں کیلکولیشنز ہیں اب آج دیکھیں نا آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں گرگورین کیلنڈر پہلے ہم کرتے ہیں جولین کیلنڈر جولین کیلنڈر میں ہم ٹو ڈیسیبل پلیسز تک جاتے تھے اور گرگورین میں چار تک جاتے ہیں جولین جو ہے وہ سمجھنے قبل مسیح سے چل رہا ہے شمسی کیلنڈر اور گرگورین اب سے پانس سال پہلے ایتالوی ایٹالین کیلنڈر ہے تو رومنس کے بہت بعد بنایا گیا اب سے پانس سال قبل پرانی بات ہے اب وہ فور ڈیسیبل پلیسز تک جاتا ہے تو اس کی پریسیشن بڑی اچھی ہے لیکن وہ بھی ایکیوریٹ نہیں ہے اس کے اندر وہ پرابلمز نہیں ہیں جو جولین میں تھی اس میں تو کئی دنوں کا فرق آ جاتا تھا کئی سو سال میں اب اس میں منٹوں میں کا فرق آتا ہے دنوں کا فرق نہیں آتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریسی تو اس میں بھی نہیں ہے لیکن بہرحال جو زمانہ جاہلیت میں عربوں نے قمری سال کی کمی کو محسوس کیا تو انہوں نے گیارہ گیارہ دن کا یہ معاملہ سیٹ کیا تاکہ ساری بات یوں ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے حجت الودا میں اسی لئے فرمایا کہ وقت اور زمانہ گھوم کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں وہ اس دن تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا کیونکہ یہ حج اس سال میں ہوا جس میں موسم حج لوٹ کر اپنی صحیح وقت میں آ چکا تھا تو مراد یہ کہ زمانہ جاہلیت کے مطابق یہ حج اپنی صحیح تاریخ میں ہی ہوا کیونکہ یہ تین تیسوہ سال تھا اور موسم اور تاریخ دونوں کے لحاظ سے یہ حج اپنے صحیح وقت پر ہوا یہ حجت الودا دس حجری میں ہوا تو جمہور علماء کے نزدیک حج کی فرضیت جو ہے وہ چھے حجری میں ہوئی تھی علامہ رافعی نے بھی باب سیر میں اسی قول کو درست قرار دیا ہے اور علامہ نواوی نے بھی اسی قول کی پیروی کی ہے اگر تھی ایک قول یہ بھی ہے کہ حج کی فرضیت نو حجری میں ہوئی اور ایک قول کے مطابق دس حجری میں ہوئی امام ابو حنیفہ نے اسی قول کو لیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فوراں ہی اس فرض کی ادائی ہوئی اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں اب کبھی کبھی یہیسے ہوتا ہے کہ قول غریب ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قول کے اندر تفصیل کچھ اور ہوتی ہے کہ بہت دیکھیں حج کی فرضیت تو ہو گئی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جو حج ہوا ہو آپ کی سربراہی میں جو حج ہوا ہو وہی تو سب سے کامل حج ہوگا تو اصل میں حج کو تکمیل تک پہنچانے والا وہی حج ہے جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ہوا پہلے جتنے حج ہوئے ان کے اندر حج تو فرض ہو چکا تھا لیکن جو ہے احکامات واضح ہوئے ہیں معاملات حل ہوئے ہیں تو اسی لئے علماء میں اختلاف ہے بارہ اللہ کے رسول حج کے ارادے سے روانہ ہوئے لوگ یعنی تمام خبائل آپ کے ارادے کا اعلان سنتے رہے اور پھر جمع ہوتے رہے اور مدینہ طیبہ میں جیسا کہ میں نے آپ سے ارچ کیا اچھا جہاں تک حدرت سے پہلے اور نبوت کے بعد کے زمانے کا تعلق ہے یعنی نبوت کے بعد مکہ کی زندگی کا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے تین حج کیے ایک قول یہ بھی ہے ایک قول میں دو ہیں اور یہ وہی دونوں حج تھے جن میں آپ نے عقبہ کے مقام پر انسالیوں سے بیعت دی جو کہ ہم پہلے سیرت النبی کے دروس میں بڑھ چکے ہیں علامہ اسیر کا قول ابن اسیر کا قول میں نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے کہا نہیں حضور نے ہر سال حج کیے ہیں علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضور نے بہت سے حج کیے ہیں جن کی صحیح تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے لیکن مختلف اقوال سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ حجرت سے پہلے حضور نے کئی حج کیے لیکن تعداد محفوظ نہیں ہے نبوت سے پہلے بھی حضور حج کے دوران عرفات میں مقوف فرمایا کرتے تھے اور وہاں سے مزدلف آ جاتے تھے حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی اور توفیق تھی ورنہ یہ بات قریش کے طریقے کے خلاف تھی چونکہ قریش کے لوگ اس وقت حج کے دوران حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور اہلِ حرم ہیں یعنی حدودِ حرم کے باشندے ہیں تو ہم پر بیت اللہ کے چونکہ ولی اور خادم ہیں تو بیت اللہ سے نکلنا جو ہے وہ ہم پر نہیں ہے وہ ان پر ہے جو خوارج ہیں جو خارجی ہیں جو باہر سے آتے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں وہ کریں ہم نہیں کریں گے لہٰذا وہ لوگ مکہ میں ہی محدود رہتے اور کہتے کہ عرب میں کسی اور قوم کو ہمارا جیسا درجہ اور مرتبہ نہیں مل سکتا لہٰذا ہمیں اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ حدودِ حرم سے باہر ہم نہ جائیں اور یہ ہماری احترام ہے اور ہمارا عظمت ہے اور یہ کسی اور کے لئے نہیں ہے تو وہ لوگ قریشیوں سے کہتے اگر تم نے ایسا کیا تو عربوں کی نظروں میں تمہارے حرم کی عظمت کم ہو جائے گی اگر تم حرم کے حدود سے باہر نکلے تو باقی قبائل ان سے یوں کہتے اور یہ قریش بھی اپنے لوگوں سے یوں ہی کہتے کہ دیکھو تم حرم سے باہر نہ نکلنا کیونکہ پھر عظمت ہماری کم ہو جائے گی پھر ہم ان جیسے ہو جائیں گے تو یہ جاہلت کا طریقہ تھا کہ دین کے احکامات ایک ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لئے کچھ اور بعض لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہوتے تو اس طرح انہوں نے عرفات کا وقوب اور وہاں سے مزدلفہ جانا چھوڑ دیا تھا ان کی رائے تھی کہ یہ فرض باقی تمام عربوں کا ہے اور وہ عرفات میں ٹھہرا کریں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے دیکھا کہ آپ حج کے زمانے میں عرفات میں اپنے اونٹ پر تھے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے لوگ بھی تھے یہاں تک کہ پھر توفیق خداوندی کے تحت آپ وہاں سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ رسول اللہ نے اس حج کے لئے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تھا تو مدینے میں اچانک چیچک کی وبا اور بیماری پھوٹ پڑی اور لوگ اس میں مبتلا ہونے کی بنا پر حضور کے ساتھ حج کو جانے سے رہ گئے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے ساتھ اتنا بڑا مجمع تھا کہ اس کی تعداد اللہ ہی از اللہ عزوجل ہی جانتے ہیں ایک قول ہے کہ آپ کے ساتھ جانے والے تعداد صحابہ کی تعداد جو ہے چالیس ہزار تھی ایک قول کے مطابق ستر ہزار اور ایک قول کے مطابق نوے ہزار تھی اور ایک قول کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حج میں تھے بہت سے مسلمان بیماری یا دوسری مجبوریوں کے وجہ سے حضور کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے حضرت نے اپنی روانگی کے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا ایک قول کے مطابق رمضان میں عمرے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے یہ ارشاد حضور نے ان لوگوں کی دلداری کے لیے فرمایا جو آپ کے ساتھ کسی وجہ سے جانے سے رہ گئے بعض علماء نے اس حدیث کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ارشاد آپ نے اس حج سے واپسی کے بعد فرمایا تھا یعنی حج سے واپس مدینہ پہنچ کر آپ نے یہ بات حضرت ام سنان انساریہ سے فرمائی تھی آپ نے ام سنان سے پوچھا کیا بات ہے تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں آئیں انہوں نے ارس کیا ہمارے پاس اللہ کے رسول صرف دو ہی اونٹ ہیں ان میں سے ایک پر ابو فلاں مراد ہے یعنی کہ شوہر اور میرا بیٹا حج کے سفر کو گئے اور دوسرے سے ہم اپنی زمینوں اور کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں اس پر حضور نے ان کی اور ان جیسے تمام لوگوں کی دلداری کے لیے ارشاد فرمایا ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسری عورتوں سے بھی فرمائی تھی جن میں ام سلیم ہیں ام طلق ہیں ام حثیم حیثم ہیں کئی عورتیں شمار ہیں بہرحال یہ بات ممکن ہے کہ حضور نے یہ ارشاد کئی مرتبہ یا دو مرتبہ فرمایا ہو ایک دفعہ حج کو روانگی سے قبل اور ایک دفعہ حج سے واپس آنے کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوبیس زیقادہ دس ہجری کو یہاں مدینہ تیبہ سے حجت الودا کے لیے روانہ ہوئے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے سنیچر کے روز یعنی کہ ایک قول ہے جمعرات ایک قول ہے سنیچر بعض علماء نے اسی دوسرے قول کو تبجیدی ہے اور اس کو ثابت کرنے میں انہوں نے پھر باری تحقیق بھی کی ہے اچھا روانگی سے پہلے حضور نے سنگی کی تھی اور سر میں تیل لگایا تھا اور اب مدینہ میں زہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اثر کی نماز آپ نے قصر کی دو رکاتِ ذو الحلیفہ پہ پڑھیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا اور اس رات میں آپ اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے سبحان اللہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے خاص طاقت اعرائت فرمائی گئی ہے کہ عام مردوں سے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے اچھا پھر حضرت کی تمام ازواج اس سفر میں آپ کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ رہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا حودش تھا اس وقت ان ازواج کی جو تعداد ہے وہ نو تھی پھر آپ نے غصل فرمایا اور صبح کی اور پھر دوپہر کے بعد زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد حضرتِ عائشہ نے آپ کے خجبو لگائی جس خجبو کا نام ذریرہ تھا اللہ اکبر یعنی علماء کی محنت دیکھیں نا خجبو کے نام بھی میرے پاک نبی کے جمع کیے ہیں اچھا یہ مختلف عطروں کا مجموعہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا ہوگی ہے زریرہ ہوتا کیا ہے یہ مختلف عطروں کا مجموعہ ہوتا ہے پھر مشک کا عطر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھی عائشہ نے لگایا اس کے بعد حضور نے احرام باندھنے کے لیے دوبارہ غسن کیا اور احرام باندھا جس میں آپ نے صرف ایک تہبند باندھا اور ایک چادر اڑی شیخین یعنی امام بخالی اور امام مسلم سے بھی روایت ہے کہ حضور نے ایک چادر اور ایک تہبند کے ذریعے احرام باندھا لیکن سارے بدن پر خجبو نہیں لگائی بلکہ مشک کی خجبو آپ کے سر کی مانگ اور آپ کی داڑی میں نظر آ رہی تھی حضرت نے سر کے بالوں میں ایک ایسا تیل لگایا تھا جس سے بال ایک دوسرے کے ساتھ جمعوں کے ساتھ ٹھہر گئے تھے اور بکھرتے نہ تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے بھی خجبو لگائی اور آپ کے حلال ہونے کے وقت بھی بیت اللہ کے تواف سے پہلے خجبو لگائی یہ روایت شیخین نے نقل کیا یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے خجبو لگائی پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے اس حال میں احرام باندھا کہ خجبو آپ کے بدن سے ٹپکتی اور جھڑتی تھی یعنی کہ خجبو پہلے لگائی جا چکی تھی احرام کی حالت میں خجبو نہیں لگائی کیونکہ احرام کی حالت میں خجبو نہیں لگائی جا سکتی اچھا بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے اس کے بعد اللہ کے رسول نے دو رکعت نماز پڑھی مراد یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھی اس روایت میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ حضور نے زہر کے چار فرض پڑھنے کے علاوہ احرام باندھنے کے لیے بھی دو رکعتیں پڑھی ہوں خیر حضرت کی اونٹنی قصوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو وہ اونٹنی جب آپ کو لے کر اٹھی تو آپ احرام میں تھے اس روایت سے ابن سعید کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے حج کے لیے مدینے سے مکہ تک پیدل سفر کیا اور سب نے تھکن اور کمزوری کی وجہ سے کمرے باندھ رکھی تھی اس لیے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پیدل سفر کی جو حدیث ہے وہ یا تو حدیث منکر ہے یا وہ بہت ہی کمزور سنت کی حدیث ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ دوران سفر کسی قلیل وقت کی طرف اشارہ ہو نہ کہ سارے سفر کی طرف حقیقت میں حضور سواری پر تھے البتہ آپ کے کچھ صحابہ پیدل تھے حضور اپنی پوری عمر میں کبھی بھی پیدل سفر کر کے عمرے کے لیے نہیں گئے حضور کی حیات پاک کے واقعات و حالات ایسی چیز نہیں ہیں کہ لوگوں سے پوشیدہ رہیں تو اسی لیے یہ جو پیدل والی حدیث ہے اگر پورے سفر پر دلالت ہے تو یہ حدیث جو ہے منکر اور شاز ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضور کا سفر پیدل تھا حضور کی سواری پر ایک پرانا اور بوسیدہ کجاوہ تھا جو چار درہم قیمت کا رہا ہوگا ایک روایت میں ہے کہ حضور کے ایک ایسے معمولی کچاوے پر اور ایک ایسی معمولی چادر پر حج کے لیے تشریف لے گئے جس کی قیمت چار درہم یا اس سے بھی کم تھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم جعلہ حج مبرورا اے اللہ اس حج کو قبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری ہو لا ریاعن فیہی ولا سمعتن اور دھوکا نہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجت الودا آپ کے لیے جو روانہ ہوئے پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ فرمایا اور یہ دعا پڑھی کہ اللہم جعلہ حج مبرورا لا ریاعن فیہی ولا سمعتن اچھا یہ واقعہ جو ہے مسجد ذو الحلیفہ کے پاس کا ہے حضرت حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا گویا آپ نے قرآن کا احرام باندھا ایک قول ہے کہ آپ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا جس کا مطلب ہے کہ آپ کا احرام جو ہے وہ افراد کا تھا ایک قول ہے کہ آپ نے اول صرف عمرے کا احرام باندھا اور پھر عمرے کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا احرام تمتعا کا تھا تو میرے بھائی میری بہنوں یہ تین احرام کی قسمیں ہوتی ہیں اب ان کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ احرام باندھا جائے اسی میں انسان عمرہ کرے گا عمرے کے بعد احرام کھولے گا نہیں یعنی احرام کی چادریں نہیں اتارے گا حالت احرام میں ہی رہے گا یہاں اور وہ تمام چیزوں کو فالو کرے گا جو احرام کی حالت میں کی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اسی حال میں حج کرے گا بے شک بیٹ میں دو چار پانچ چھے جتنے دن گزرتے ہیں عمرے اور حج کے درمیان اور پھر حج کے ارکان سے فارغ ہو کے دس ذل حجہ کو قربانی کر کے سر منڈا کے اور پھر تواف کر وہ پوری چیزیں کر کے پھر وہ احرام سے بہر آئے گا تو وہ حج قرآن ہو گیا اچھا حج افراد کیا ہوتا ہے کہ صرف حج کی نیت کی جاتی ہے وہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے وہ افراد کا احرام ہوتا ہے اچھا پھر تمتع کیا ہوتا ہے تمتع کیا ہوتا ہے کہ آپ احرام بانتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کی شرعی حدود سے باہر آتے ہیں اور اور اب حج کے لیے پھر ایک نیا احرام بانتے ہیں تو اب اس سے ان مسئلوں کا حل سامنے آ جاتا ہے کہ یہ احرام کی قسمیں ہوتی ہیں تو اگر حضرت نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تو گویا آپ نے قرآن کا احرام باندھا اور اگر صرف حج کا احرام باندھا تو آپ نے حج یہ آپ نے صرف افراد کا احرام باندھا یعنی فرد کا ایک افراد یعنی ایک چیز کا احرام باندھا اور اگر آپ نے اول صرف عمرے کا احرام باندھا اور پھر عمرے کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا احرام تمتو کا تھا کیونکہ بعض صحابہ کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا احرام تمتو کا تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف احرام کی نیت کی قرار افراد یا تمتو کی نیت سے نہیں باندھا تو علماء کرام نے مختلف اقوال اس میں لکھے ہیں تو اس لئے آپ کے سامنے میں نے تمام اقوال جمع کر دیئے ہیں کہ جس کا رجحان جس کی طرف ہو تو بہرحال اس سے ایک مسئلہ تو سامنے یہ بھی آتا ہے کہ ان تینوں صورتوں پہ احرام باندھا جاتا ہے علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ آنظرت کے احرام کے بارے میں روایات مختلف ہو گئی ہیں کہ آئے آپ کا احرام افراد کا تھا یا قرآن کا تھا یا تمتو کا یہ سب روایتیں درست ہیں سوائے اس کے جس میں تمتو کا احرام کہا گیا ہے اور مراد یہ لی گئی ہے کہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا امام نوابی رحمت اللہ علیہ قید نے ان روایات میں آیا ہے کہ آنظرت اپنے احرام میں قرن تھے یا مفرد تھے یا متمتع تھے موافقت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آپ نے افراد کا احرام صرف حج کے لئے باندھا پھر آپ نے اسی میں عمرے کو داخل کر لیا یہ بات یعنی مقابلتن کمزور چیز یعنی عمرے کو ایک قوی چیز یعنی حج پر داخل کر لینا اللہ کے رسول کی خصوصیات ہیں امت ایسا نہیں کر سکتی لہٰذا اسی احرام پر عمرے کو داخل کرنے کے بعد آہ حضرت جو ہے وہ قارن ہو گئے یعنی قرن اس شخص کو کہتے ہیں جس نے قرآن کا احرام باندھا ہو مفرد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے افراد کی احرام کی نیت کی ہو اور تمتو اس شخص کو کہتے ہیں جس کا احرام تمتو کا ہوگا تو قرآن افراد اور تمتو احرام کی یہ تین قسمیں ہیں اچھا اس زمن میں ایک بخاری شریف کی روایت بھی لے جاتے ہیں کہ حضور نے حج کا احرام باندھا جب آپ عقیق کے مقام پر پہنچے تو آپ کے پاس پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا یعنی کہ فرشتہ آیا اس نے انحضرت سے عرص کیا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ لبیک کہیے اس طرح حضور جو ہے وہ قارن ہو گئے یعنی قرآن ہو گیا نا ایک ہی ساتھ دونوں کو جمع کر دیا جبکہ اس سے پہلے تک آپ افراد میں تھے کہ صرف آپ حج کے احرام میں تھے لہٰذا جس شخص نے یہ روایت کی کہ آپ کو احرام قرآن کا تھا تو اس نے یہ بادوالی صورت بیان کی تو اسی طرح حضرت انس کی جو روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ حج اور عمرے کے لیے لبیک لبیک اسی طرح جس راوی نے تمتو کے احرام کی روایت کی ہے اس نے تمتو کے استلاحی معنی مراد نہیں لیے لفظی اور لغوی معنی مراد لیے ہیں جو نفع اٹھانے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی احرام کا فائدہ اٹھایا اور قرآن سے مراد ہی مذکورہ قرآن ہے کہ آپ نے حج پر عمرے کو داخل کر لیا یعنی اصل میں آپ نے صرف حج کا احرام باندھاتا پھر اس پر عمرے کو داخل کر لیا کیونکہ اس صورت میں دونوں مناسق اور ارکان کے لیے ایک ہی عمل کافی ہو گیا یعنی حج اور عمرے کے لیے علیدہ علیدہ دو توافوں اور دو سائیوں کی ضرورت نہیں ہوئی گویا اس روایت میں تمتو سے مراد حقیقی تمتو نہیں ہے جو یہ ہے کہ اول صرف عمرے کا احرام باندھا جائے اور اس کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعد پھر حج کے لیے احرام باندھا جائے کیونکہ تمتو کی حقیقت یہی ہے اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ علماء سلف میں سے اکثر حضرات نے تمتو کا جو اطلاق ہے وہ قرآن پر ہی کیا ہے اچھا اس طرح جس شخص نے حضور کے افراد کے احرام کی روایت کی ہے اس نے گویا وہ پہلی والی صورت بیان کی ہے جس کے مطابق آپ نے افراد یعنی صرف حج کے احرام کی نیت کی تھی اور پھر اللہ عزوجل کی طرف سے حکم ملنے پر آپ نے حج اور عمرے دونوں کے لیے پھر ایک ساتھ لبیک پڑھنی شروع کر دی تو پھر وہ افراد سے قرآن میں تبدیل ہو گئی بات اچھا اس کی تعاید حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا حضور نے صرف حج کے لیے لبیک کہی تھی یا حضرت ابن عمر نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ سنے کہ لبیک حج کے لیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ نہیں سنے اور عمرے کے لیے اور اس لیے انہوں نے صرف وہی بیان کیا جو سنا تھا جبکہ حضرت انس نے یہ بعد والے الفاظ بھی سنے تھے یعنی حج اور عمرہ دونوں الفاظ سنے تھے اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ آپ نے صرف حج کے لیے ہی لبیک پڑھی تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے صرف حج والی روایت جو ہے وہ سنی تھی حج والے الفاظ سنے تھے عمرے والے نہیں سنے تھے اچھا اس کے بعد حضرت انس سے حضرت ابن عمر کی یہ روایت بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ہمیں بچہ سمجھتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو یہ کلمات پڑھتے سنا کہ لبیک لبیک حج اور عمرے کے لیے یعنی دونوں مناسق کی صراحت کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے پھر حضرت انس نے کہا میں اس موقع پر ابو طلحہ کے ساتھ ان کی اونٹنی پر تھا اور میرا گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنے کو چھو رہا تھا اس وقت آب حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک پڑھ رہے تھے اس روایت سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول بھی ثابت ہو جاتا ہے اور ایک اس سے زائد جز بھی ثابت ہوتا ہے لہذا یہ بات ابن عمر کی بات کے خلاف نہیں ہے اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مطلقا احرام کی نیت کی تھی تو افراد یا قران یا تمتو کے ساتھ خاص نہیں کیا تھا تو اس کی دلیل امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مطلق احرام باندھ کر روانہ ہوئے لیکن یہ کہ کون سے احرام کی نیت کریں اس بارے میں فیصلے کا انتظار کر رہے تھے یعنی وحی کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے تھے وحی کے فیصلے کے مطابق اپنے مطلق احراموں کو متعین کر لیں اور افراد یا تمتو یا قران میں سے کسی ایک کی نیت کر لیں چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس جو وحی آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے اس کو تو آپ حکم دے کہ وہ یہاں سے عمرے کی نیت کریں اور اس طرح وہ متمتع بن جائے اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج کی نیت کر لے اور مفرد ہو جائے کیونکہ جس کے ساتھ حدی کا جانور ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جس کے ساتھ حدی نہیں ہے اور حج عمرے کے مقابلے میں افضل ہے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحابہ نے پہلے مطلق احرام باندے تھے انہیں متعین نہیں کیا تھا اس کا ثبوت شیخین امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت سے بھی ملتا ہے جو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ہم لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے جس کے ساتھ نہ حج کا ذکر کرتے اور نہ عمرے کا مگر اس بات کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ اگرچہ صحابہ نے احرام باندنے کے وقت اس کی کوئی قسم کی تعائیوں نہیں کیا تھا مگر تلبی یعنی لبیک پڑھتے ہوئے وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے تھے ادھر مسلم شریف میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہے وہ حج اور عمرے کا احرام باند سکتا ہے اور جو شخص چاہے وہ عمرے کا احرام باند سکتا ہے اس حدیث کے ذریعے جو ہے وہ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اختلاف ہے اب موافقت پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ اپنے احرام کو عمرے کے لئے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ حدی ہو وہ نہ کرے یعنی وہ احرام کو عمرے کے لئے نہ کرے بلکہ حج کے لئے رہنے دے اس روایت میں افراد اور تمتوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن قرآن کا ذکر نہیں کیا گیا مگر ایک دوسری سنت کے ساتھ اس روایت میں یوں ہے کہ جس کے ساتھ حدی کا جانور تھا اس کو آپ نے حکم دیا کہ حج اور عمرہ یعنی قرآن کا احرام ایک ساتھ باندھے ایک روایت میں کہ آن حضرت مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے احرام کے لئے حج یعنی عمرے کسی رکن کو متعین نہیں کیا بلکہ آپ آسمانی فیصلے کا انتظار فرماتے رہے آخر جب آپ صفا و مروہ کے درمیان میں تھے تو آپ پر آسمانی فیصلے کا نزول ہوا اسی وقت آپ نے ایسے صحابہ کو جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا اور ان کے ساتھ حدی کا جانور نہیں تھا حکم دیا کہ وہ اپنے احرام کو عمرے کا کر لیں لیکن ادھر کتاب ہدا میں ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور نے جس وقت احرام باندھا تھا اسی وقت حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کر لی تھی اور زیادہ راج قول یہی ہے لہٰذا آپ قرآن تھے اور اس وقت تک آپ احرام سے حلال نہیں ہوئے جب تک کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کے ارکان سے فارغ نہیں ہو گئے اور جب تک کہ آپ نے دونوں مناسق کے لیے ایک ہی تواف اور ایک ہی سائی نہ کر لی جیسا کہ اس پر مختلف متواتر اور قوی ترین احادیث موجود ہیں جو محدثین کے علم میں ہیں جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ حضور نے دو تواف اور دو سائییں کی تھی وہ صحیح نہیں ہے ہدی میں ہے کتابِ ہدا میں ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ غلط ہے کہ آپ نے تنہا حج کے لیے لبیک پڑی اور پھر اس پر عمرے کو داخل کر لیا تو اس طرح جو ہے بعض علماء اس کی موافقت کی تفصیل میں علامہ نواوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے وہ بھی غلط ہے کہ آپ نے شروع میں صرف عمرے کے لیے لبیک پڑی تھی اور پھر اسی احرام پر حج کو داخل کر لیا تھا تو اب علماء میں اس زمن میں اختلاف ہے تو میں یہ اختلافات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اچھا پھر کتابِ ہدا میں ہے کہ وہ بھی غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں حضرت نے اپنے احرام کو مطلق چھوڑ دیا تھا اور اسے کسی ایک رکن اور عمل کے لیے متعین نہیں فرمایا تھا پھر اس احرام باندھنے کے بعد اسے متعین فرمایا تو اسی طرح یہ قول بھی غلط ہے کہ آپ نے حج کے لیے افراد کا احرام باندھا تھا یعنی آپ نے حج کے ارکان ادا کیے صرف عمرے کے ارکان کی ادائیگی کے لیے احرام نہیں باندھا یہ بات بعض روایات سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضور نے صرف حج کا احرام باندھا یعنی افراد کا عمرے کا نہیں مگر بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ غریب ہے اور اس میں زبردست نکارت ہے تو غرض پھر قبلے کی طرف رخ کر کے حضور نے تلبیح پڑھنی شروع کی جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس میں اضافہ بھی کیا کہ لبیک الہ الخلق لبیک یعنی حاضر ہوں اے معبود خلائق میں حاضر ہوں اور ایک روایت کے مطابق تلبیح میں آپ نے یہ اضافہ کیا کہ لبیک حقا تعبدا وارقا یعنی حاضر ہوں سچائی کے ساتھ اور بندگی اور غلامی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس تلبیح میں اپنی طرف سے کلمات کا اضافہ اور کمی کر رہے تھے لیکن حضور نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا اسی بنیاد پر شوافع فقہ نے کہا کہ یہ جو باقی تلبیحات مشہور ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر اور اس تلبیح میں یہ اضافہ کیا کرتے تھے کہ لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل کہ حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرے حضور میں پیش ہوں تمام بھلائیاں تیرے ہی قبضے میں ہیں اور ہماری آجزی اور عمل تیرے ہی لیے ہیں اسی اسلام حضور کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیح میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے چنانچہ حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ تلبیح میں اپنی آوازیں بلند کریں کیونکہ یہ حج کے شعائر میں سے ہے اس حج کو روانہ ہوتے وقت آپ نے مدینے میں حضرت ابود دجانہ کو اپنا قائم مقام بنایا جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور ایک قول کے مطابق حضرت سباع بن عرفت کو بنایا تھا اسی سفر کے دوران ذو الخلیفہ کے مقام پر حضرت اسمہ بنت عمیس کے یہاں جو حضرت ابوبکر کی بیوی تھی ایک پیدائش ہوئی اور انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو جنم دیا انہوں نے حضرت کو اس کی اطلاع کرائی آپ نے ان کو حکم بھیجا کہ وہ غسل کریں اور خون روکنے کے لیے کوئی انتظام کریں جیسا کہ وہ زمانے میں انتظام تھا کہ گدی وغیرہ بلا کر رکھیں اور اس کے اوپر ایک ایسا کپڑا رکھ لیں جس کے دونوں کناروں پر کوئی قطرن بندی ہو اس قطرن کو کمر کے گرد بان لیں تاکہ خون کا بہاؤ رکا رہے جیسا کہ حیض والی عورتیں کیا کرتی تھی اور اس کے بعد اوپر سے پھر احرام بان لیں پھر سفر کے دورانی راستے میں ایک مقام پر جس کو صرف کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں نا یہ تمام معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اب ایک عورت ہے ان کو پیدائش ہوئی ایک بچے کی تو اب اس سے امت کے لیے قیامت تک ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو بچہ ہو جائے دوران حج تو وہ کیا کرے اجیدرہ بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حائزہ ہو گئی تو اب وہ کیا کریں اب دوران حج ہے دوران عمرہ ہے تو دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے امت پر کہ حضور کی زندگی میں یہ مسائل سامنے آ گئے تو پھر امت کے لیے مسئلہ حل ہو گئے اور اس میں کچھ اہلِ بیعت کے مسائل ہیں کچھ زمی صحابہ سے ثابت ہیں تو بہرحال صرف کے مقام پر بیوی عائشہ کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا اس سے پہلے وہ عمرے کا احرام باندھ چکی تھی چنانچہ بخاری میں ان کی روایت ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جو عمرے کا احرام باندھ چکے تھے حضور نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں اور عمرے پر حج کو داخل کر لیں تو ایک حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ حضور میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو عائشہ ایک روایت میں یوں ہے کہ تم کس کے لیے رو رہی ہو لڑکی شاید تمہیں خون آ گیا ہے یعنی شاید تم حیض ہو گیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں خدا کی قسم کاش میں اس سال اس سفر میں آپ کے ساتھ نہ آئی ہوتی حضور نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے کیونکہ یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی تمام بیٹیوں پر اتارا ہے اسی روایت سے امام بخاری نے اس بات کی دلیل نکالی ہے کہ حیض کا خون آدم کی تمام بیٹیوں کو آتا رہا ہے اور اسی حدیث سے انہوں نے ایسے لوگوں کی تردید کیے جو کہتے ہیں کہ حیض کا خون سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں کو آنا شروع ہوا ایک روایت کے مطابقہ حضرت نے آئیشہ صدیقہ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی آپ نے فرمایا تم پر اس سے کوئی گناہ نہیں کیونکہ تم بھی آدم کی بیٹیوں میں کی ایک عورت ہو تمہیں بھی اللہ تعالی نے اسی چیز کا پابند کیا ہے جس کا پابند اس نے سب باقی عورتوں کو کیا ہے تم حج کا احرام باندھ لو بلکہ حج کا احرام باندھ لو کیونکہ جو عامال ایک حاجی کرتا ہے حیض کے باوجود وہی تم بھی ادا کر سکتی ہو سواء اس کے کہ تم بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتی تو سبحان اللہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ مسائل سامنے نہ آتے تو امت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے ایسا ہی کیا یعنی عمرے کے حرام پر حج کی نیت کر لی اور مواقف پر وہ وقوف کیا یعنی حج کے ارکان ادا کیے انہوں نے عرفات میں وقوف کیا جبکہ وہ حائزہ تھی یہاں تک کہ جب وہ حیث سے پاک ہو گئیں جو ایک قول کے مطابق یوم نحر تھا یعنی قربانی کا دن تھا اور ایک قول کے مطابق عرفے کی رات تھی دنہوں نے بیت اللہ کا تواف کی اور صفا مروہ کے درمیان سائی کی اس وقت حضور نے فرمایا تم اپنے حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہو گئے یعنی کہ اگر حیث کی حالت ہے تو عورت مناسج کے حج ادا کر سکتی ہے صرف بیت اللہ کا تواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے حکم سے حل ہو گیا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس حج کے سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ نہائی تیز رفتار تھا اور اس پر بیوی عائشہ کا وزن بھی بہت ہلکا تھا اور دوسری طرف حضرت صفیہ کا اونٹ بہت سست تھا اور اس پر حضرت صفیہ کا وزن بھی زیادہ تھا اس لئے یہ اونٹ قافلے سے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور حضرت نے حکم دیا کہ حضرت صفیہ کی سواری حضرت عائشہ کے اونٹ پر کر دی جائے اور حضرت عائشہ کی سواری حضرت صفیہ کے اونٹ پر جنات اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی خاطرداری کے لیے ان کے پاس تشریف لائے ان سے فرمایا کہ اے امہ عبداللہ تمہارا وزن کم ہے اور تمہارا اونٹ بھی تیز رفتار ہے اور صفیہ کا وزن زیادہ ہے اور ان کا اونٹ بھی سست رفتار ہے تو اس لئے وہ قافلے سے پیچھے آ رہا ہے لہٰذا ہم نے سوچا کہ تمہاری سواری ان کے اونٹ پر کر دیں اور ان کی سواری تمہارے اونٹ پر کروا دیں تاکہ سفر حسان ہو جائے بی بی عائشہ نے عرض کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا اے امہ عبداللہ کیا تمہیں اس بارے میں شکے میں اللہ کا رسول ہوں بی بی عائشہ نے عرض کیا پھر آپ انصاف کیوں نہیں کرتے حضرت عائشہ کہتی ہے سن کر ان کے والد حضرت ابو پکر کو سخت غصہ آ گیا اور انہیں ایک دم میرے چہرے پر تمہچہ مارا حضور نے فوراً ان کو ملاوت کی تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آ رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بی بی عائشہ جو ہے وہ بی بی عائشہ ہے وہ جانتی ہیں کہ کیا کیا ہے یہ لارڈ اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں جو میاں بی بی کے درمیان ہوتی ہیں اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان باتوں پر عام بندہ یہ بات نہیں کر سکتا عام بندہ یہ بات کرے گا تو خارج اور اسلام ہو جائے گا لیکن وہ تو میاں بی بی کی آپس میں پیار محبت کی بات ہوتی ہے وہ لارڈ کی بات ہوتی ہے اس لئے ان باتوں کو اس انداز میں ہم نہیں لیتے جس طرح کوئی عام آدمی اس بات کو گئے اچھا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو جلال جوش میں آگئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم اللہ کے رسول کے ساتھ اچھا آپ نے فرمایا جانے دو یہ سیدھی سادھی عورت نیچے کھڑی ہو کر وادی کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتی پھر جب یہ قابلہ عیرچ کے مقام پر پہنچا تو وہ اونٹ گم ہو گیا جس پر رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کا زادہ آ یعنی کھانے کا سامان تھا اس اونٹ کی نگرانی حضرت ابو بکر کے غلام کے ذمہ تھی صدیق اکبر نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تیرا اونٹ کہا گیا اس نے کہا رات کو گم ہو گیا حضرت ابو بکر نے کہا تیری نگرانی میں میں نے صرف ایک ہی اونٹ دیا تھا اور تُو نے اس کو بھی گم کر دیا اور کھوڑا لے کر اسے مارنا شروع کر دیا اللہ کے رسول یہ دیکھ کر مال کا تو نہ تھا نا کچھ وہ تو اللہ کے رسول کی چیزیں تھی اس پر تو اس پر وہ غزبناک ہو گئے تو بہرحال جب کچھ صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زادہ را گم ہو گیا ہے تو وہ حیث کا کھانا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آئے اور آہدرت کے سامنے رکھ دیا حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا جو اپنے غلام پر غزبناک ہو رہے تھے کہ یا ابا بکر چھنڈے ہو جاؤ یا معاملہ نہ تمہارے قبضے کا ہے اور نہ ہمارے اس غلام کی کوشش تو یقینا یہی رہی ہوگی کہ اونٹ گم نہ ہو لیکن اب ایک اونٹ گم ہو گیا ہے لو یہ ایک پاک غزہ اللہ نے بھیج دی ہے اور اس غلام کے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور ان لوگوں نے بھی کھایا جو ان دونوں حضرات کے ساتھ یہاں تک کہ یہ سب سیر ہوں کے کھائے اس کے بعد حضرت صفان ابن معطل پہنچے جو قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی افق کے واقعے میں بتا چکا ہوں تو یہ ہمیچہ بھی ان کی گہری نیند تھی بہت گہری نیند تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہاری نیند بہت گہری ہے تم آرام سے اٹھتے ہو تو چلو تم پھر یہ کام پکڑ لو تو اسی لیے پیچھے چلا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کوئی سامان وغیرہ بھول جائے یا نادانستگی میں اس سے کچھ گر جا تو وہ اٹھا کے میں لے آؤ تو حضرت صفان آئے تو وہ اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اس پر زادرہ بھی موجود تھا انہوں نے اونٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاو کے دروازے پر لا کر بٹھایا اور تب حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو تمہارے سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا انہوں نے عرض کیا سوائے ایک پیالے کے جس میں ہم پانی پیا کرتے تھے کوئی چیز اور گم نہیں ہوئی اسی وقت غلام نے کہا وہ پیالہ تو میرے پاس موجود ہے ادھر جب حضرت سعید ابن عبادہ اور ان کے بیٹے قیس کو معلوم ہوا کہ حضرت کا ناشتہ اور زادرہ کا سامان گم ہو گیا تو وہ دونوں اپنے پاس سے سامان لے کر آئے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کا تو زادرہ یعنی سفر کا سامان گم ہو گیا ہے اس لیے اس کی جگہ ہم یہ ناشتے کا سامان لائے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارا زادرہ بھیج دیا ہے اس لیے تم دونوں اپنا لائے ہوا یہ زادرہ واپس لے جاؤ اللہ تمہیں برکت دے تو اس کے بعد حضرت نے زی طوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور اس رات وہیں قیام فرمایا پھر آپ نے وہیں صبح کو غزل فرمایا اور صبح کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے سامنے پڑاؤ کیا پھر دن میں چاشت کے وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ جو ہے وہ سنیت علیہ سے داخل ہوئے جسے سنیت کدہ بھی کہا جاتا ہے جو ایک ٹیلہ تھا ابو عبیدہ کے قول کے مطابق یہ لفظ کدہ جو ہے وہ نحوی لفظ سے غیر منصرف ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ کے قبرستان جو ہے داخل ہوا جاتا تھا اسی قبرستان کو ابحجون کہا جاتا ہے اور فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول یہی سے مکہ میں داخل ہوئے تھے اگل دن آپ صبح کے وقت باب عبد مناف سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اس باب عبد مناف ہی کو باب بنی شہبہ کہتے تھے جو اب آج کل کے زمانے میں اگر آپ غور کریں تو باب السلام جو ہے جو لوگ آپ میں سے مکہ معظمہ گئے ہیں اور آپ نے حرم شریف کی زیارت کی ہے وہاں آپ داخل ہوئے ہیں تو وہاں بھی آج بھی ایک باب السلام کے نام سے ایک باب ہے وہ باب السلام کا جو باب ہے یہی باب بنی شہبہ تھا اور یہی باب عبد مناف تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ عز و جل کے حضور جو دعا پیش کی جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے وہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ اس گھر کی عزت و عزمت اور دب دبا آخیر روز تک اس کو پھر بڑھاتا رہے اور اس کا حج یا عمرہ کرنے والوں میں جو اس کی عزت و عزمت کرتے ہیں ان کے مرتبے اور عزت و عزمت اور خیر و صلاحیت میں دن دنی ترقی فرما اے چھا مصند امام شافعی میں وہ سعید ابن سالم سے اور وہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کو دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ سے میں نے ذکر کی ایک روایت میں ہے کہ جب عزت مکہ میں داخل ہونے کے بعد بیت اللہ کو دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے اور پھر پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم حاذ البیت وہ جو ساری دعا میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کی تھی تو یوں جو ہے یہ معاملہ ہوا پھر مسجد حرام میں داخل ہونے پر آپ نے پیدل چل کر بیت اللہ کے ساتھ تواف یعنی چکر کیے حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم سورج کے اٹھنے پر مکہ میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھ حرم کے دروازے پر آئے وہاں آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور یوں مسجد حرام میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف شروع کیا پہلے آپ نے حجر اصوت کو بوسا دیا تواف کے وقت کعبہ شریفہ حضور کی پائیں جانب تھا جب تواف سے فراغت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے تواف کی دو رکت نفل ادا کی اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَوْمِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ایک سو پچیس ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مسلح بناو یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن نے پاک آپ پر اترا ہے آپ اس کو لف کر رہے ہیں اس کو جی رہے ہیں اور امت محمدی کو سبق دے رہے ہیں کہ وہ جو آیتیں تم پڑھتے تھے جو آیتیں میں تمہیں پڑھاتا تھا تمہیں سناتا تھا تمہیں سکھاتا تھا آج دیکھو اسی مقام پر کھڑا ہوں اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب اللہ عز و جل کے پیارے خلیل کے مقام پر کھڑے ہیں اور یہ وہ مقام ہے یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر بھی کی تھی اور کھڑے ہو کر تمام جہان کو ندابی لگائی تھی آج میرا پیارا نبی اسی پتھر کے پاس کھڑے ہیں اور وَاتَّخَذُوا وَاتَّخِذُوا مِمَّقَامِ بَرَاهِمَ مُصَلَّا اور وہاں پر دو رکعات نماز بھی ادا کر رہے ہیں تواف کے بعد کی اچھا ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا جو حاجی یا عمرے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ بس مقامِ ابراہیم پر ہی نماز پڑھنی ہے ورنہ ہوگی نہیں اور اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ تواف کے درمیان کھڑے رہ کر مقامِ ابراہیم پر نماز شروع کر دیتے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ اب لوگ بہت بڑھ گئے ہیں تو تواف کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے مقامِ ابراہیم کو اپنا مسلہ بناو سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس وہیں نماز پڑھنی ہے اس کے پیچھے ہٹ کے آپ کہیں بھی حدودِ حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا تو اور بازابتہ مقامِ ابراہیم کیس پیچھے اگر آپ ذرا سا آئے نا جہاں پر مطاف ختم ہوتا ہے تواف کا حصہ ختم ہوتا ہے تو بازابتہ انہوں نے وہ پول لگا کے اور اس کے بعد اس کے اوپر اورنج گلر کے ریبن لگا کے ایک پورا ایریا بنایا ہے آپ چاہے تو وہاں جا کر مقامِ ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھتا ہے وہ وہاں پر بھی آپ دو رکعات نفل ادا کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں اچھا دوسرا میرے بھائی اور میری بہنیں اعباد کا خیال نہیں کرتی کہ بہنیں جو ہیں نا وہ مردوں کے ساتھ کھڑے رہ کے پھر نفل کی نمازیں ادا کرتی ہیں یا ہمارے مرد حضرات جو ہے عورتوں کے برابر کھڑے رہتے ہیں یا عورتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں آپ کھڑے ہیں اور پھر بعد میں کوئی عورت آگے آگئی وہ اور بات ہے لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں اچھا عورتوں اور مردوں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں الگ الگ جگہ بھی بنی ہوئی ہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ساتھ ہی کھڑے رہ کے پڑھنا ہے یہی حال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رکنِ یمانی کے بعد جب حجرِ اسوط کو کروز کر کے ملتظم پر آتے ہیں تو ملتظم پر بھی یہی حال ہے کہ وہاں پر ملتظم اور حتیم کے درمیان کی جو دیوار ہیں وہاں پر بھی عورت مرد ساتھ کھڑے رہ کے نماز پڑھ وہاں پر نماز پڑھنا کوئی شرط نہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہوتا یہ کہ لوگ فرطِ محبت میں ایسا کرتے ہیں لیکن ایک تو تواف میں خلل آتا ہے دوسرا یہ کہ عورت مرد ساتھ خلط ملت ہوتے ہیں اچھی بات نہیں ہے ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں نا میرا بھائی ہم ان حدیثوں کو بھی پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بہت قوی آدمی تھے حضور نے کہا عمر دیکھو تم بہت قوی آدمی ہو حجرِ اسوت کے قریب یوں نہ گھسنا کہ تم تو قوی آدمی ہو تم تو گھس جاؤگے مگر باقی لوگوں کو دھکا لگے گا تو اگر بہتر یہ ہوگا کہ تم دور سے ہی حجرِ اسوت کو احترام پیش کرو اور جو ہے اس کے اندر قریب نہ جا کیونکہ تم قوی آدمی ہو تم جوش میں آکے تم نے ایک دھکا دیا تو یہ تو بہت سارا بندہ گر جائے گا تو خیر بارال اس حدیث کو ہم تفصیل میں پڑھیں گے اس درس میں نہیں تو اگلے درس میں پڑھیں گے تو اب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج میں تمام مناسق میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کو بڑا اہمیت دی اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہو کر یہ دو رکعتیں ادا فرماتے تھے مقام ابراہیم پر کہ حضور کے درمیان اور کعب شریف کے درمیان مقام ابراہیم ہوتا تو اگر آپ تھوڑا تھا پیچھے بھی چلے جائے نا تو وہی سیچوئیشن ہو جائے گی کہ اچھا مقام ابراہیم بیچ میں آ جائے گا اچھا اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف تشریف لے گئے اور اسے بوسا دیا تواف سے فراغت کے بعد صفا کا رخ فرمایا جب وہاں پہنچے تو یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمایا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتر چکی ہے اب حضور امت کو یہ تعلیم دے رہے دیکھو آیتیں میں نے پڑھی تھی تمہیں سکھائی تھی آج ان کو جیو اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی رسمیں تھیں جن کو ختم کرنا بھی مقصود تھا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ پہ یہ باتیں واضح ہو جائیں کھل جائیں دیکھیں نا ہم ان تمام مقامات میں سے کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے ایک میرا ہندو تھا جاننے والا دوستی سمجھ لیں تو وہ کہتا تھا کہ یار دیکھو ہم بھی بدھ پوچھتے ہیں تو تم بھی تو کعبے کو پوچھتے ہو وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے کی عبادت کرتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے کعبے کا تواف لگانے کا تو ہم کعبے کا تواف کرتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا تو ہم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہیں یا ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے اس نے ہمیں مقام تعین کر کے دے دیئے ہیں کہ ان مقامات پر یہ یہ نمازیں ادا کرو یہ یہ احکامات یہ یہ عبادات ان ان مقامات پر کرو صفا مروع کی ہم عبادت نہیں کرتے اس نے کہا ہے صفا مروع پہ دوڑا تو ہم اس کے حکم کی تعمیل میں دوڑتے ہیں عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اچھا انل الصفا والمروة من شعائر اللہ صفا اور مروع جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے فمن حج البیت اغعت مرفلہ جناح علیہ ان يطوف بھیما اور جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ اس کے چکر لگائے یعنی کہ صفا سے مروع مروع سے صفا سعی کرے فلا جناح علیہ ان يطوف بھیما تو ان میں جو تواف تواف سے مرات ان کی سعی جو ہے وہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی کرتے تھے لیکن یہاں بت رکھے ہوئے تھے تو وہ بتوں کی بہت چومہ چاٹی کرتے تھے اللہ عز و جل نے کہا کہ صفا مروع پہ بت تو بعد میں رکھے ہیں ان ظالموں نے صفا مروع پہ سعی تو سنت ابراہیمی ہے تو کچھ لوگوں نے اس میں ہچکچاٹ محسوس کی کہ ہم کریں یا نہ کریں تو اللہ عز و جل نے قرآن میں بات واضح کر دی کہ نہیں نہیں یہ تو تم کرو گے یہ تو بہت پرانا سنت ہے یہ بتوں کی جو انہوں نے بیچ کے اندر بت پرستی ڈالی ہے تو بہت بات کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے چکر لگا ان دنوں کے درمیان اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے تو ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ حضور اپنے ہمراق پربانی کے جانور لائے تھے بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں میں آپ کو وہ ایکسپلین کر چکا ہوں تو پھر بار بار اس چیز کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو اس لیے جب تک حج ادا کر کے قربانی کے جانوروں کو زبا نہ کر لیا جائے اس وقت تک احرام برقرار رہتا ہے کیونکہ یہ حج کون سا ہوتا ہے یہ حج قرآن ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج ایک احرام میں کیا جاتا ہے اچھا حج افراد قرآن اور تمتع ان کا فرق میں نے آپ کو پچھلے درس میں واضح طور پر سمجھا دیا تھا اور اس میں جتنے علماء کے اقوال ہیں وہ بھی سارے جمع کر دیئے تھے اچھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء کا یہ قول زیادہ قوی ہے کہ حضور نے قرآن کیا تھا اور حضور اچھا قرآن جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قارن تو حضور قارن تھے لیکن جو صحابہ اپنے ہمرا قربانی کے جانور نہیں لائے تھے حضور نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنا احرام کھول سکتے ہو پھر آٹھویں ذلحجہ کو ان حضرات نے اثر نو نئے سرے سے حج کا احرام باندھا اور اس وقت تک یہ احرام بر قرار رکھا جب تک یوم نحر یعنی دس ذلحجہ کو قربانی نہیں کر لی تو انہوں نے قربانی کے جانور اس وقت تک جب تک زبانہ کر لیے تب تک احرام نہیں کھولا اچھا آٹھ ذلحجہ کو یعنی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ آٹھ ذلحجہ کو تم لوگوں نے احرام دوبارہ سے باندھنا ہے تو آٹھ ذلحجہ کو یوم التربیہ کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو یوم التربیہ کیوں کہتے ہیں ابھی آپ اس کو یوں رکھیں کہ آٹھ ذلحجہ کو یوم التربیہ کہتے ہیں تو آٹھ ذلحجہ تک حضور مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہے آٹھ تاریخ کو مکہ سے چل کر محنا تشریف لے آئے حضور کے صحابہ بھی حضور کے ہم رکاب تھے کسی اثنا میں بعض حضرات لبئک اللہم لبئکا ورد کرتے اور بعض تکبیر کہتے تھے حضور نے کسی پہ اعتراض نہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر اور اثر مغرب اور عشاء منا میں پڑھیں وہیں ہی آپ نے رات بسر کی اور صبح تک قیام فرمایا اتنی دیر یہاں توقف فرمایا کہ سورج تروح ہو گیا وہاں سے آپ عرفات تشریف لے گئے مسجد نمرہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیمہ نصب کیا گیا یہ جگہ میدان عرفات کے مشرقی جانب ہے وہاں قیام فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی ناقہ یعنی جو قسوات کی آپ کی اونٹنی جو تھی اس کو آپ نے تلف فرمایا اس پر کجاوہ کسا گیا اس پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے آئے وہاں پہنچ کر حضور نے وہ تاریخ ساس عظیم الشان خود باہرشاد فرمایا جس میں اسلام کی ساری تعلیمات کو بڑے دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو نیست و نابود کر دیا اور ان عزت و حرمت والے امور کو برقرار رکھا جو تمام مذاہب میں اور تمام زمانوں میں عزت و حرمت کے حامل تھے یعنی انسانی جان انسانی آبرو اور اس کے اموال اور وہ قوائد و زوابج جو انسانی زندگی کے معاشرتی یا معاشی پہلوں کو بری طرح متاثر کرتے ان کو کل عدم قرار دے دیا ان کو اثر نو سے مٹا دیا مثال کے طور پر سود ہو گیا تو اب اس پورے کے پورے خدبے کو میری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک پورے درس جو ہے نا صرف اس خدبے پر ہو اس لیے اس درس میں میں وہ خدبہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اچھے زمانہ جاہلیت میں حضور کے چچا حارس کا بیٹا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا تایا تھے بلکہ حارس ان کا بیٹا تھا ربیع جو قبیلہ بنی سعد بن بکر میں اپنی شیر خورگی کے زمانہ گزار رہا تھا تو قبیلہ حضیل کے ایک آدمی نے اس کو ختل کر دیا حضور نے اپنے چچا کے بیٹے کے خون کو ماف کر دیا اسی طرح جو سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود جو لوگوں کے ذمہ ہے اس کو کل عدم قرار دیتا ہوں ختم کرتا ہوں اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں یہ زمانے میں ہر ملک میں طبقہ نسوان جو ہے عورتوں کی بہت بری حالت تھی لوگ انہیں کوئی حقوق نہیں دیتے تھے کوئی رائٹس نہیں دیتے تھے بلکل جانور یا جانوروں سے بھی بتر عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں ان حالات میں لوگوں سے کہا کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو ان کو بتایا کہ کچھ حقوق تو تم شوہروں کے اپنی بیویوں پر ہیں اور کچھ حقوق بیویوں کے اپنے شوہر پر بھی ہیں تو دونوں پر لازم ہے کہ اپنے اپنے فرائض کو خوشدلی سے انجام دیں اپنی امت کو وسیعت فرمائی کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں انہیں بتایا کہ اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے تو یہ تفصیلاً خطبہ جو ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا میں اس کو ایک درس کے اندر خطبہ ذات خط تک کرنا چاہتا ہوں لیکن بعض جو تفصیلات ہیں خطبے سے قبل وہ میں آپ کے سامنے اس درس میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی خطبے تک جب ہم پہنچیں گے تو پھر خطبے کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے بعض علماء کرام نے اس زمن میں اور تفصیلات بھی جمع کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیفیت تھی جب آپ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے ابتدا کی یعنی سب سے پہلے اس پر گئے اور اسے چھوا اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر آپ نے تواف میں تین چکر رمل کے ساتھ یعنی سینہ نکال کر کیے اور باقی چار چکروں میں معمولی چال یعنی عام چال سے آپ نے تواف فرمایا تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حجر اسود کو چوما اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور پھر ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرا اس روایت کو امام بیحقی نے سنن کبرہ میں بہتی امدہ سنت کے ساتھ بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ میں مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے مختلف تفصیلات جمع کر رہا ہوں کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کتاب لکھنے والے کا ایک اسلوب ہوتا ہے کوئی کسی طرف زیادہ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے اس کی ایک سرٹن لیندھ ہے اور ہر عالم کی ایک تحقیق ہے تو اسی لیے جو ہے ان تمام کتابوں کا متعلق کر کے اللہ کے حکم سے ایک طالب علمانہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے زیادہ سے زیادہ واقعات اور تفصیلات ہم امت کے سامنے رکھ سکیں اللہ عز و جل جو ہے ہمارے حال پر بھی رحم کرے اور سننے والوں کے حال پر بھی رحم کرے ہمیں بھی ہدایت دے سننے والوں کو بھی ہدایت دے ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے اور سننے والوں کے ایمان کو بھی بڑھائے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حجر اسود کو چوما اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور پھر ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی جو تھی آپ کی جدعا اس پر بیٹھے بیٹھے ہی تواف کیا تھا کیونکہ جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو آپ کی طبیعت کچھ ناساس تھی اچھا ان روایات کو میں آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ حدیث کی ایک کتاب پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ دس ہجری کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دس ہجری میں بس ایک ہی دفعہ مکہ جانا ثابت ہے تو جب وہ یوں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تواف فرمایا تو حضور جو ہے وہ سواری پر سوار تھے اور کہیں ان کو ایک روایت مل جاتی ہے کہ جب حضور پیدل سوار تھے تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی روایت لیں اور علماء کے پاس بھی نہیں جاتے تو ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک سے زائد دفعہ ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے ایک دفعہ سواری پر ہوتا ہے ایک دفعہ پیدل ہوتا ہے وہ بیچارے جانتے نہیں وہ ایک کتاب میں ایک روایت پڑھتے ہیں اور اسی کو پکڑ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے اب جو میں آپ کے سامنے تفصیلات پیش کر رہا ہوں اس میں کئی ایسی روایات آپ کو سامنے نظر آئیں گی کہ بظاہر ان میں اختلاف ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی پھر ہم ان میں موافقت پیدا کر کے اس اختلاف کو دور فرمانے کی کوشش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی جدا پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے تواف کیا تھا کیونکہ جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو اس کے بعد آپ کی طبیعت کچھ ناساس تھی چنانچہ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول مکہ پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساس تھی اس لیے آپ نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی تواف کیا جب رکنے یمانی پر پہنچے تو آپ نے اسے اپنی ڈھال سے چھوا تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سواری کو بٹھایا اور دو رکاتیں پڑھی یہ روایت امام ابی دعوت کی ہے تو سیاہ ستے کی درجے کی روایت ہے تو اب ادھر دوسر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کے سواری پر بیٹھ کر تواف کرنے کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ حجت الودا کے موقع کا ہے اور حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ تواف فرمایا تو ان میں سے کس دفعہ کے تواف کی یہ کیفیت ہے وہ اب علماء اس پہ تحقیق کریں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیفیت کب پیش آئی یہ پہلے تواف کی ہے پیچ والے تواف کی ہے یہ آخری تواف کی ہے تو یا تواف قدوم کی ہے یا تواف افادہ کی ہے یا تواف ودا کی ہے تو اس لیے بظاہر صورت دیکھنی ہوگی کہ یہ کون سے تواف میں ہے اچھا بظاہر یہ صورت پہلے تواف میں ہو نہیں سکتی کیونکہ پہلے تواف کے متعلق کسرت سے روایات یوں ہی ملتی ہیں کہ آپ نے پیدل ہی تواف کیا تو ممکن ہے کہ یہ یا تو تواف افادہ میں اس طرح کی کیفیت پیش آئی ہوگی یا تواف ودا میں اس طرح کی کیفیت پیش آئی ہوگی لہٰذا اب یہ بات نہ تو اس حدیث کے خلاف رہتی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوئی جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرص کی اور اس درس کے شروع میں بھی عرص کی اور نہ مسلم میں حضرت جابر کی اس روایت کے خلاف پڑتی ہے جس میں کہ حجت الودا میں آپ نے اپنی سواری پر بیٹھ کر بیت اللہ کا تواف کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ سے پوچھ سکیں تو اس لئے اب موافقت پیدا ہو گئی کہ یہ ایک سے زائد دفاقہ ہے اچھا پہلے ایک قول یہ بھی گزرا ہے کہ آپ نے تواف کے تین چکروں میں رمل کیا یعنی تیزی کے ساتھ چلے باوجود یہ کہ آپ کے قدم قریب قریب ہی پڑھ رہے تھے اور چار چکروں میں آپ سکون کے ساتھ چلے ان میں سے ہر چکر میں آپ رکنے یمانی اور حجرِ اسوت کو چھوتے تھے رمل کا مطلب جو ہے اکڑ کر اور سینہ نکال کر چڑھنے کو کہتے ہیں رمل کی ابتداء ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عمرہِ قدا میں ہوئی تھی جبکہ مشرقوں نے مسلمانوں کے متعلق یا فائے پھیلانی شروع کر دی تھی کہ یسرب کے جو لوگ ہیں ان پر بخار وقار ہو گئے آئے تو بہت بیمار ہو گئے ہیں ان میں اب دم خم نہیں ہیں اس پر حضور نے مسلمانوں کو رمل کا حکم دیا تاکہ مشرقین جو ہے ان کو پتا چلے کہ مسلمان قوی ہیں طاقتور ہیں اور ہمت والے ہیں چنانچہ جب مشرقوں نے مسلمانوں کو اس طرح چلتے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انہی لوگوں کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ انہیں یسرب کے بخار نے چاٹ لیا ہے یہ لوگ تو بہت زیادہ طاقتور معلوم ہوتے ہیں اچھا پھر جب حجت الویدا کا یہ موقع آیا تو اس وقت بھی سب نے اسی طرح رمل کیا اور یہ عمل ایک سنت بن گیا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے حجر اسود کو بوسا دیا تھا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور پھر بوسا دیا اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حجر اسود کو ہتیلی کے نچلے حصے سے چھوا اور پھر ہتیلی کو بوسا دیا مگر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رکنِ یمانی کو چوما ہو یا اسے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسا دیا ہو تو اسی لیے جو ہے رکنِ یمانی کو چومنا یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسا دینا یہ ثابت نہیں ہے البتہ امام شافعی کے نزدیک اس کو ہاتھ سے چھونے کے بعد ہاتھ کو چومنا مستحب ہے اچھا امام شافعی حضرتِ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجرِ اسود کی طرف رخ کیا اسے چھوا اور پھر اس پر دیر تک اپنے ہونٹ رکھے حضرت جب حجرِ اسود کو چھوتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان جو دیوار ہے جب اس پہ پہنچتے تو فرماتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا وقینا عذاب النار یہ سورہ بقرہ کی آیتِ کریمہ ہے تو اس دعا کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا پڑا ہوگا اور جو لوگ عمرہ اور حج پہ گئے ہیں انہوں نے ان دونوں مقامات کے درمیان اس دیوار پر پڑا ہوگا کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت فرما اور آخرت میں بھی اور ہم کو عذابِ دوزف سے بچائیے اچھا یہی وہ دیوار ہے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخ فرما کر نماز پڑھتے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا اور حضور مکہ میں تشریف رکھتے تھے تو اب کیونکہ اس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے رکنِ یمانی اور حجرِ اسفت کے درمیان کہ بیچ میں کعبہ آ جاتا ہے اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے اور کسی دیوار پہ اگر جا کر آپ پڑھیں گے تو کعبہ بیچ میں نہیں آتا تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اسی دیوار کے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ بیچ میں کعبہ بھی آ جائے تو اب یہاں پر یہ دعا پڑھنی ہے مستحب ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ جی حسنتم وقیر عذاب النار اچھا کعبے کے گرتواف کے دوران اس موقع کے سوا حضور سے کوئی اور ذکر ثابت نہیں ہے اسی طرح حجرِ اسفت کے سامنے جو دو رکن ہیں آپ کا ان کو چھونا ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تم ایک طاقتور آدمی ہو اس لیے حجرِ اسفت کے پاس زور آزمائی نہ کیا کرو جس سے کمزور لوگوں کو تکلیف پہنچے اگر تم دیکھو کہ حجرِ اسفت کے پاس جگہ خالی ہے تو اسے چھو لیا کرو اور اگر نہیں ہے تو اس کی طرف صرف رخ کر کے تقبیر اور تحلیل کہہ لیا کرو ہمارے بعض فقہ نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کو حجرِ اسفت کو چھونا مشکل ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تقبیر اور تحلیل کرے اسی کی بنیاد پر انہوں یہ کیا ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو لڑنا جھگڑنا اور ڈسپلن خراب کر کے عبادت کرنا کوئی عبادت نہیں ہے اگر تمہیں ایسے لگے کہ ڈسپلن میں ان ڈین نہیں ہو پاتا تو پھر یہ طریقہ اختیار کرو تو پھر تواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑی اب مقام ابراہیم اور قابی کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ نے اس دروازے کی طرف رخ کیا جہاں اب مقام ابراہیم ہے اچھا خلف مقام یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونے سے یہی مراد ہے ان دو رکعتوں میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد قل یا ایہو الكافرون پڑی اور قل ہو اللہ احد پڑی یعنی پہلی میں قل یا ایہو الكافرون پڑی سور فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ احد پڑی اچھا پھر رسول اللہ چاہے زمزم کے حصے میں داخل ہوئے یہاں پھر زمزم کا کواں ہے آپ کے لیے کواں میں سے ایک ڈول پانی کھینچا گیا آپ نے ڈول میں سے زمزم بیا اور پھر اس میں کلی کر کے ڈول کا پانی واپس کواں میں ڈال دیا پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ اس عمل کو بھی حج کا ایک رکن بنا لیں گے تو میں خود پانی کی ڈول کھینچتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا آپ عالم دیکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ امت پھر جھگڑنا شروع کر دے گی اس کو سنت بنا کر تو وہ کام نہیں کیا فتح مکہ کے بیان میں ایک روایت یوں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ بنی عبد المطلب اس عمل کو صرف اپنا شرف بنا لیں گے تو وہ ایک ڈول میں اس میں سے خود کھینچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عباس نے ڈول کھیچا غرض اس کے بعد حضور واپس حجر اسفت پر تشریف لائے اور آپ نے اس کو چھوا پھر آپ صفہ پہاڑی کی طرف چلے آئے حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرض آپ نے صفہ و مروع کی درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے سات مرتبہ سعی کی امام شافی کا قول ہے کہ مکہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے جو سعی فرمائی وہ پیدل تھی سواری پر نہیں تھی اور یہی بات ہے کہ آپ نے ایک سے زائد دفعہ سعی کی ایک دفعہ سواری پر اور ایک دفعہ پیدل اچھا لہذا اس سعی کی روایت میں اونٹ کا ذکر کسی راوی کی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں کئی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو چنانچہ ایک جگہ ہے کہ حضرت جابر وغیرہ کی بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صفہ و مروع کے درمیان رسول اللہ پیدل تھے اور شاید اتنا کلمہ صفہ و مروع کے درمیان اس روایت میں غلطی سے شامل ہو گیا یا یہ کہ حضور نے صفہ و مروع کے درمیان کچھ چکر تو پیدل کیے لیکن جب لوگوں کا حجوم بڑھ گیا تو باقی چکر آپ نے سواری پر بیٹھ کر کیے اسی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ آپ کی قوم کے لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صفہ و مروع کے درمیان سواری پر بیٹھ کر صحیح کرنا سنت ہے اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ لوگ ٹھیک بھی کہتے ہیں اور غلط بھی تو لوگوں نے کہا ایسے کیسے ممکن ہوگی ایک بات ٹھیک بھی اور غلط بھی تو کہا کہ دیکھو اس حد تک تو وہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح سنت ہے لیکن اس حد تک یہ بات غلط ہے کہ صحیح میں سواری پر ہونا سنت ہے کیونکہ سنت دراصل صحیح میں پیدل چلنا ہے رسول اللہ صحیح میں پیدل چلے تھے مگر لوگ آپ کے گرد حجوم کرنے لگے جو یہ کہتے تھے کہ یہ محمد ہیں یہ محمد ہیں یہاں تک کہ گھروں میں کی عورتیں تک نکل آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ اپنے سامنے سے لوگوں کو دھکیل دیں آخر جب بھیڑ بہت بڑھ گئی تو آپ سواری پر سوار ہو گئے تو اس روایت سے اس پچھلی روایت میں کوئی اختلاف سارا کے سارا دور ہو جاتا ہے کہ جن سے احادیث میں پیدل چلنا ثابت ہے اور ان کے ساتھ دوسری احادیث میں ایک معافقت بھی پیدا ہو جاتی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سواری پر بیٹھ کر صفا و مروع کے درمیان سعی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعی کے دوران تین پھیروں میں تیز چلتے تھے اور چار میں عام رفتار سے چلتے تھے اور آپ صفا پر چڑتے تھے اور کعبے کی طرف مو کر لیتے تھے اس کے دوران آپ اللہ کی توحید بیان کرتے تھے اور تقبیر کہہ رہے تھے جس کے الفاظ یہ تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحضب الاحزاب وحدہ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تن و تنہا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اپنے بندے کی ودد کی اور جس نے تنے تنہا لشکر احزاب کو شکست دی یعنی انہیں خون ریجی اور انہیں ذریل و خور کیا پھر آپ نے مروہ پر پہنچ کر بھی اسی طرح کیا یہاں یہ قول بھی گزرا ہے کہ آحضر صلی اللہ علیہ وسلم سعی کے دوران تین پھیروں میں تیز چلے اور باقی چار میں عام رفتار اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ صورت بیت اللہ کے تواف میں ہوتی ہے صفا مروہ کی سعی میں نہیں ہوتی یہاں اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے تواف قدوم یعنی تواف قدوم کے بعد صعی بھی کی جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے جب حج کیا تو مکہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز سے ابتدا کی وہ یہ تھی کہ آپ نے تین تین بار ہاتھ مود ہو کر وضو کیا اور پھر بیت اللہ کا تواف کیا اس روایت میں صعی کا کوئی ذکر نہیں ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے تو اس ارشاد باری کے نزول کے سلسلے میں امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مہاجرین ساحل سمندر پر دو بطوں کی عبادت کے لیے چاند نکلنے کے وقت ان کا احرام بادہ کرتے تھے ان بطوں کے نام اساف اور نائلہ تھے پھر یہ لوگ وہاں سے واپس آ کر صفا اور مروہ کے درمیان تواف کرتے اور اس کے بعد سر مڈاتے جب اسلام آ گیا تو صفا اور مروہ کے درمیان تواف یعنی کہ پھیرے کرنا لوگوں کو اچھا معلوم نہ ہوا کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید کوئی زمانہ جاہلیت کی حرکت ہے تو اللہ عز و جل نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نئی نئی صفا اور مروہ یادگاران خداوندی ہیں یہ تو انہوں نے بت رکھ کے اس کو برباد کیا ایک قول کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ انسار زمانہ جاہلیت میں مناد بت کے نام کا احرام بانتے اور جو شخص مناد کے نام کا احرام بان لیتا وہ صفا مروہ کا تواف یعنی صحیح نہیں کرتا تھا جب یہ حضرات مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس بارے میں حضور سے دریافت کیا تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ وحی نازل کی کہ نئی نئی صفا اور مروہ جو ہے وہ یادگاران جو ہے وہ ایسے خدا کی طرف سے یادگار ہیں اور اس کی بندی کی یادگار ہیں تو یہ تو تم نے کرنا ہے اس کے بعد رسول اللہ نے ان لوگوں کو احرام کھول دینے کا حکم دیا جن کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور نہیں تھے چاہے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا بھی نہ ہو یعنی چاہے انہوں نے حضور کا یہ حکم سنا بھی نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں وہ عمرے کا احرام باندھے اور یہ حکم نہ سننے کے نتیجے میں اس نے حج کا احرام قران کے طور پر یا مفرد کے طور پر باندھا ہو اللہ مسوہیلی کہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ میں سوائے حضرتِ طلحہ کے کوئی ایسا نہ تھا جس کے ساتھ حدی کا جانور رہا ہو اسی طرح حضرتِ علی کے ساتھ بھی حدی کا جانور تھا وہ یمن سے آ کر حج میں شریک ہوئے تو اس روایت میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ہم انشاءاللہ ازالہ کریں گے رسول اللہ نے جن لوگوں کو حلال ہونے کا حکم دیا تھا وہ حکم سر منڈانے یا بال کا تروہ دینے کے بعد کا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی عمرے کے ارکان پورے ہوتے ہیں اور اب اس کے لئے ہر وہ چیز حلال ہو گئی جو حالتِ احرام میں اس کے لئے حلال نہ تھی جیسے عورتوں کی ہم بستری خوشبو کا لگانا اور سلح ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ حلال ہونے کے حکم کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ترویہ کے دن یعنی آٹھ ذلہجہ کے دن تک اسی طرح بغیر احرام کے رہیں ترویہ کے دن جو آٹھ ذلہجہ کو کہتے ہیں اور پھر وہ لوگ آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھیں پتہ چلتا ہے کہ اہلِ عرب پانی کھینچا کرتے تھے کیونکہ عرفات میں پانی نہیں ہوتا تھا بلکہ ابھی تھوڑے عرصے پرانی بات ہے کوئی زیادہ پرانی بات نہیں آپ سمجھ لیں سیونٹیز وغیرہ یا ایٹیز میں بھی جن لوگوں نے حج کیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ پانی بھر کے ہم یہ مکہ سے لے کے جاتے تھے عرفات میں پانی نہیں ہوتا تھا یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب عرفات میں بھی پانی مل جاتا ہے اب تو ماشاءاللہ 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 بہت آسانیاں بہت سہولتیں ہو گئی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے تو یہاں سے پانی کھینچ کر پانی بھر کر عرفات لے جاتے تھے اور جتنا دن وہاں رہتے تھے پھر وہاں پر جو ہے پانی جو ہے وہی استعمال کیا جاتا تھا جو لوگ اپنے ساتھ جمع کر کے لے کے جاتے تھے تو ترویہ کے معنی سفر میں پانی ساتھ لے جانے کے ہیں اسی طرح رسول اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ جس کے ساتھ حدی کا جانور ہے وہ اپنا احرام کو برقرار رکھے یعنی قارن کے طور پر یا مفرد کے طور پر یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ جو معاملہ بعد میں پیش آیا اگر وہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں حدی کا جانور نہ لے کے آتا کہ پھر میں بھی احرام سے باہر آ جاتا بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا اپنا قول تھا اچھا حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب حضرت نے اپنی سعیب پوری کر لی تو فرمایا اگر مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی کیونکہ یہ حکم تو بعد میں آیا تھا کہ حدی کے جانور والے وہ احرام میں رہیں گے اور بغیر حدی والے احرام کھول دیں گے تو حضور نے کہا اگر یہ حکم پہلے آ جاتا تو میں بھی حدی کا جانور ساتھ نہ رکھتا اور اپنے احرام کو بھی عمرے کا احرام کر لیتا تو یہ بات آپ نے بعض صحابہ کے جواب میں کہی تھی بعض صحابہ کی یہ بات حضور تک پہنچی تھی کہ ہم منہ کو جا رہے ہیں حالانکہ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے ذکر یعنی عضو تناسل جو مردانت عضو ہیں وہاں سے منی کے قدرے ٹپکر یعنی کہ انہوں نے تو احرام کھول دیا اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کی ہے اور تو انہوں نے اس کو اندر ایک اشکال ہوا ان کو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور تو احرام میں ہوں اور یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں ان کو یہ بات بڑی مایوب محسوس ہوئی کہ حضور احرام میں ہوں اور یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا جلی تو پھر آپ نے کہا کہ اگر میں اپنے ساتھ حدی کے جانور نہ رکھتا یا اگر مجھ یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی ایسی کرتا تو تم ان پہ اعتراض نہ کرو اور انہوں نے تو میرے حکم کی تعمیل میں ایسے کیا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے تو آپ غصے میں تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس نے ناراض کیا خدا اسے جہنم میں داخل فرمائے آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا لیکن وہ اس میں تردد اور تذبذب کر رہے ہیں تو آنظرت کا یہ رشاد جو گزرا ہے کہ اگر میں اس بات کو پہلے سے جانتا ہوتا یہ دراصل دینی امور میں سے ایک عمر اور شریعت کی مسلحت کے فوت ہو جانے پر افسوس کا اظہار ہے کیونکہ دنیاوی معاملات میں ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ رشاور میں فس جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے یار کاش اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے نکلا ہوتا تو یہ رشاور مجھے نہ ملتا تو ایسا کرنے سے ممانعات کی گئی ہے اسی طرح اگر میں ایسا کرتا تو فنا گھر مجھے مل جاتا تو یہ کرنے سے بھی ممانعات فرمائی ہے دنیا کے معاملات میں اب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیط سے ہو رہا ہے اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کی مشیط سے ہوا اللہ اس کو یوں ہی کرنا چاہتے تھے تو اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے ہاں دینی امور میں اگر ایک معاملے سے دوسرا معاملہ افضل ہو اور افضل معاملہ چھوٹ جائے تو اس پر افسوس کرنا یہ جائز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں جو افسوس کرنا تھا وہ اسی وجہ سے تھا امام احمد رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کیونکہ وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ تمتو کا احرام افضل ہے اس بات کی تردید میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمتو کے فوت ہو جانے پر جو سب سے افضل ہے افسوس کا اظہار نہیں ہے بلکہ حضور کو صحابہ کے لئے تمتو کی بنا پر افسوس ہوا کیونکہ انہیں یہ بات شاک گزر رہی تھی کہ حضور نے اپنے احرام تو باقی رکھا لیکن اور اس کی وجہ سے حضور پابند ہے لیکن صحابہ کرام جو ہیں ان پر یہ پابندی نہیں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں حالانکہ وہ چاہتے تو ہیں لیکن حضور ہی کا حکم ہے کہ ایسا نہ کرو تو یہاں تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے لفظ اگر کے ذریعے حسرت اور افسوس کا اظہار کیا ہے اگر یہ معاملہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں حودی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا جیسے باقی ان مسلمانوں کو میں نے کہا ہے کہ حرام کھول دو اور حلال ہو جاؤ یہ لفظ اگر حسرت اور تمنہ کا اظہار کیا کرتا ہے تو یہ اسی معاملے میں ہے جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اگر کے ذریعے ایک فوت شدہ بات پر افسوس ظاہر فرمایا تو حضور کا جو ارشاد پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر مگر کے ذریعے حسرت اور تمنہ ظاہر کرنے کی برائی بیان فرمائی گئی ہے تو ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ یعنی کہ لفظ اگر جو ہے وہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے لہٰذا یہاں یہ اشکال اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی ایک رواہ دوسری سے خلاف جاتی ہے معاذ اللہ تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولنے والا وہ اگر جو دنیاوی لطف و عیش کے فوت ہو جانے پر جو بولا جاتا ہے وہ ہے جو جس پہ حسرت اور عفضوز کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک حضور کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے کہ اس کی وجہ سے گزشتہ روایت پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے مراد یہ لفظ اگر کے ذریعے دنیا کا لطف اور فوت ہونے کا افسوس نہیں ہے کوئی لیکن بلکہ بات یہ ہے کہ ایک احسن عمل جو ہے دینی معاملے میں وہ رہ گیا اور اس سے کم احسن عمل ہوا جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ خدا کی قسم میں تم لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس کے لیے سب سے زیادہ متقی اور پریزگار ہوں جو کچھ بعد میں پیش آیا اگر وہ مجھ پر پہلے ظاہر ہو جاتا تو میں حدی کا جانور لے کر نہ آتا اور احرام سے حلال نہ ہوتا تو بہرحال ایک روایت میں ایک ایک صحابہ نے ارز کیا ہم اس احرام کو عمرے کا کیسے کر لیں جبکہ ہم نے اسے حج کے نام سے باندھا ہے حضور نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا ایسی کے مطابق کرو اور اپنے احراموں کو حج کے بجائے عمرے کا کر لو اگر میں حودی کا جانور ساتھ نہ لے کر آیا ہوتا تو میں بھی ایسی کرتا جیسا تمہیں حکم دیتا ہوں چنانچہ سب نے حکم کی تعمیل کی اور جو احرام باندھے تھے ان کے لئے حج کی نیت فسخ کر کے عمرے کی نیت کر لی گئی اچھا اس زفر میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور تھا ان میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت علی کررم اللہ وجہ کے نام ہمیں ملتے ہیں حضرت علی یمن سے سیدھے مکہ پہنچ کر حج میں شریک ہوئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لائے تھے مگر حضرت جابر سے روایت ہے کہ سوائے حضور اور حضرت طلحہ کے کسی کے ساتھ ہدی کے جانور نہ تھے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ جا کر بیت اللہ کا تواف کرو اور اسی طرح حلال ہو جاؤ جس طرح تمہارے باقی ساتھی حلال ہوئے حضرت علی نے ارس کیا یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی احرام باندھا ہے جیسا کہ آپ کا ہے آپ نے فرمایا پھر جاؤ جاؤ اسی طرح حلال ہو جاؤ جیسے تمہارے ساتھی حلال ہوئے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے احرام باندھا تو میں نے نیت کی ہے کہ میری وہی نیت احرام کی ہے اللہ جو تیرے پاک نبی تیرے پاک بندے محمد مصطفیٰ تیرے پاک رسول محمد مصطفیٰ کے احرام کی نیت ہے حضور نے دریاف فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ حدی کا جانور ہے حضرت علی نے فرمایا انہیں حضرت نے انہیں اپنے حدی کے حدی کے جانور میں شڑک کر لیا تو حضرت علی نے اپنا احرام یوں ہی برقرار رکھا تو یہ بات جو ہے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی بھی اسی حال میں تھے اچھا اب یہ جو بات ہوتی ہے کہ حضرت علی حودی کا جانور لائے تھے یا نہیں لائے تھے اب اس میں بھی علماء جو ہے موافقت پیدا کرتے ہیں دیکھیں ساری روایتیں پڑھنی پڑتی ہیں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے حضرت علی یمن سے جب مکہ کے لیے نکلے تو آپ کو مکہ پہنچنے کی جلدی تھی تو آپ نے کیا کیا کہ جانور جو ساتھ لیے تھے نا ان پر ایک بندے کو امیر بنائے کہا تم جانوروں کو لاؤ کیونکہ جانوروں کی سپیٹ سے میں چلوں گا تو میں مکہ پہنچنے میں دیر ہو جائے گی تو اس لیے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ وہ جانور نہ تھے بلکہ وہ پیچھے آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علی نے حضرت علی کو اپنے جانوروں میں اس لیے شامل کیا کہ اگر علی کے جانور وقت پر نہ پہنچ سکے تو کہیں علی جو ہے وہ محروم نہ ہو جائے اس لیے آپ نے حضرت علی کو اپنے جانوروں میں شامل کر لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو ہے وہ تین تیس جانور تھے تھرٹی سیون جانور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سکسٹی تھری جانور تھے تو اب ان کا اگر عدد ملایا جائے تو کل سو بنتا ہے اس لیے جو ہے مشترکہ تعداد سو تھی اس میں تھے تھرٹی سیون حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تھے اور اس میں سے سکسٹی تھری جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے تو یہ روایت اس کے خلاف نہیں جاتی کہ آن حضرت نے حضرت علی کو اپنے حودی کے جانوروں میں شریک کر لیا تھا تو اس لیے جو ہے یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے یوں واضح کر دی تو اسی سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی یمن سے مکہ پہنچے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے تو انہیں عرص کیا جس چیز کا احرام اللہ کے رسول نے باندھا ہے آپ نے فرمایا بس تو قربانی کرنے تک احرام کی حالت پہ اسی طرح رہنا جیسا کہ اب ہو اچھا رسول اللہ نے حضرت خالد ابن ولید کو یمن میں قبیلہ حمدان کی طرف بھیجا تھا وہ انہیں تبلیغ اسلام کرتے رہے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے دو چند دروس پہلے عرص کیا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پھر حضور نے بعد میں بیچا اور پھر خالد کو تبدیل کیا اور پھر وہ لوگ کچھ خالد کے ساتھی حضرت علی کے ساتھ رک گئے حضرت برا کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت علی کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے تھے اس کے بعد جب ہم قبیلہ حمدان کے قریب پہنچے تو وہ ہمارے مقابلے کے لئے سامنے آ گئے حضرت علی نے انہیں ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہم ایک قطار میں سف بندی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضرت علی نے آگے بڑھ کر حمدانیوں کو رسول اللہ کا خط دیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اس پر یہ سارا کے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا حضرت علی نے آنزرت کے نام خط روانہ کیا جس میں حمدانیوں کے اسلام کی ابتلاہ تھی رسول اللہ نے خط پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے فرمایا حمدان پر سلام دی ہو حمدان پر سلام دی ہو جن صحابہ کے سادھ ہدی کا جانور نہیں تھا ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے جب وہ یمن سے مکہ پہنچے تو آنزرت سے ان سے پوچھا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے انہوں نے ارس کیا جس چیز کا احرام نبی نے باندھا آپ نے پوچھا کہ تمہارے سادھ ہدی کیا جانور ہے انہوں نے ارس کیا نہیں پھر ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضور کے حکم پر میں نے بیت اللہ کتب آف کی اور صفہ مروعہ کے درمیان سائی کی شیخین کی روایت کے مطابق ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کہہ کا احرام باندھا ہے تو میں نے ارس کیا اسی کا جس کا احرام حضور نے باندھا ہے آپ نے فرمایا تب تو تم نے بہت اچھا کیا اب تم بیت اللہ کتواف کرو اور صفہ مروعہ کے درمیان سائی کر لو پھر سر منڈانے یا بال کم کرانے کے بعد حلال ہو جاؤ اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور کا احرام آیا صرف حج کا تھا یا حج اور عمرے کا اب اس بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضور نے ابو موسیٰ کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے احرام کو حج سے فسق کر کے عمرے کا کر لیں جیسا کہ آپ اپنے دوسرے ایسے صحابہ کو حکم دیا تھا جن کے ساتھ حدی کا جانور نہیں تھا لیکن انہوں نے حج کا عرام باندھا تھا جنہاں صحابہ کے ساتھ حدی کا جانور نہیں تھا انہوں نے امہات المومنین بھی تھی چنانچہ انہوں نے مطلق احرام مطلق احرام جو ہے وہ باندھے تھے اور پھر آن حضرت کے ارشاد پر اپنے احراموں کے لئے عمرے کی نیت کر لی تھی یا انہوں نے تمتو کے احرام باندھے تھے البتہ حضرت عائشہ نے احرام نہیں کھولا کیونکہ انہوں نے عمرے کے بعد حج کی نیت کر لی تھی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے جن لوگوں نے تواف و سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیئے تھے ان میں آن حضرت کی صاحبزادی بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی کیونکہ وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائی تھی اسی طرح حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی اچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا احرام تو کھول دی اب حضرت علی کررم اللہ وجہ وہ تو یمن سے آ رہے تھے جب وہ بی بی فاطمہ کے پاس آئے تو بی بی فاطمہ کو تو نہیں پتا تھا نا کہ حضرت علی نے کیا نیت رکھی ہے اور شہر اتنے عرشے کے بعد آ رہا ہے تو بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو احرام میں نہیں تھی ابھی وہ تو احرام کھول چکی تھی وہ بنی سورین تیار ہوئی اپنے شہر کے لیے زرد رنگے کپڑے پہن کر اور آنکھوں میں سرما لگایا حضرت علی جب داخل ہوئے تو حضرت علی تو قرآن میں تھے تو حضرت علی نے جب بی بی فاطمہ کو یوں بنے سورے دیکھا تو اب میاں بی بی کو ایک دوسرے کی طرف میلان تو ہوتا ہے نا اب حضرت علی کرم اللہ وچھو جلال میں آگئے انہوں نے بی بی فاطمہ سے کیا یہ تم کیا کر رہی ہو میں حالت احرام میں ہوں اور تم بند سور کے بیٹھی ہو کہ میاں بی بی کی طرف پھر اٹریکٹ ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ بگڑتے کیوں ہیں آپ نراز کیوں ہوتے ہیں حضرت علی فوراں حضور کے پاس آئے کہا کہ فاطمہ تو ایسا کرتی ہے حضور نے کہا فاطمہ صحیح کہتی ہے دیکھو ہوا یہ ہے کہ وہ یوں نکلی تھی حدی کا جانور نہیں تھا اللہ نے قرآن نتارا اللہ نے قرآن نتارا تو ہم نے پھر ان کو اجازت دی کہ جو حدی کا جانور نہیں رکھتے وہ احرام سے عمرے کے بعد باہر آ جائے اور جو رکھتے ہیں وہ نہ آئے تو وہ اس لیے باہر آ گئے تو یہی وجہ ہے کہ فاطمہ جو ہے اپنے تمہارے لیے تیار ہو کے بیٹھی کہ اسے تو نہیں خبر تھی کہ تم کیوں آ رہے ہو اور تم نے کیا نیت کی ہے تو علی وہ ٹھیک کہتی ہے علی وہ ٹھیک کہتی ہے علی وہ ٹھیک کہتی ہے میں نے ہی اس کو حکم دیا تھا اچھا حضرت سراقہ ابن مالک نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے تمتو کا یہ حکم صرف اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے تو آپ نے اپنی انگلیاں آپ اس میں پیوست کر کے فرمایا نہیں نہیں ہمیشہ کے لیے ہے حجم عمرے کو قیامت تک کے لیے اسی طرح داخل کر دیا گیا ہے ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور دو مرتبہ فرمایا کہ اس طرح عمرے کو حجم داخل کر دیا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا حضرت کا جو یہ جواب ہے نا عمرے کو حجم داخل کر دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کی مراد ارکان سے فارق ہو کر حج کے احرام کی نیت کر لی جائے مگر بعض صحابہ کی روایت ہے کہ حضور نے سعی کے آخری پھیرے کے بعد مروہ کی پہاڑی پر یہ ارشاد فرمایا تھا اگر میں اپنے معاملات میں آزاد ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتا میں حدی لے کر نہ آتا اور اپنے احرام کو عمرے کا کر لیتا لہٰذا تم میں جس کے پاس حدی کے جانور نہ ہوں وہ حلال ہو جائے اور احرام کو عمرے کا کر لے یہ سن کر حضرت سراقہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ حکم صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے لہذا سراقہ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ تمتع سے ان کی مراد حقیقت میں تمتع کا احرام ہی ہے مگر پھر حضور کا اس پر یہ جواب مناسب حال نہیں رہتا کہ میں نے عمرے کو ہمیشہ کے لیے حج میں داخل کر دیا ہے لہذا مراد یہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ احرام حج کی نیت کو بدل کر احرام عمرے کی نیت کر لی گئی اس لیے احرام حج کے باوجود عمرہ ہی ادا ہوا یہ مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ساری تفصیل کے مطابق حضور نے یہی حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس حدی کے جانور نہیں ہیں اور انہوں نے حج کا احرام باندھا ہے وہ لوگ اپنے احراموں کی نیت تبدیل کر کے انہیں عمرے کا احرام کر لیں اس بارے میں شافعی فقہاں نے یہ جواب دیا ہے کہ حج کی نیت کو فسخ کر کے عمرے کی نیت کر لینا فقط اسی سال کے لیے صحابہ کی خصوصیت تھی یعنی یہ حکم صرف اسی سال کے لیے صحابہ کے لیے خاص تھا تاکہ زمانہ جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا اس کی مخالفت ہو جائے کہ اس زمانہ جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرے کو کرنا وہ حرام کہتے تھے اور ایسا کرنے سے بڑی برائی سمجھتے تھے یہی قول امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور صلف و خلف کے تمام جمہور علماء کا ہے پچھلے درس میں ہم نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ مبارک کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے ان معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا شروع کیا جو حج سے متعلق ہے اچھا اب آپ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لیں کہ حج جو ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس کا کیا پروسس ہوتا ہے اور کیا سٹیپس ہوتے ہیں اب آٹھ تاریخ کو آپ نکلے منہ کے منہ میں خیمے ہوتے ہیں آپ نے ان خیموں میں قیام کیا اکلے دن یہ آٹھ کی تاریخ آٹھ زیلہجہ کی بات کر رہا ہوں اگلے دن نو زیلہجہ ہے آپ صبح نکل گئے عرفات کے لئے کہ آپ کو مغرب سے پہلے عرفات پہنچنا ہے آپ نے عرفات میں قیام کیا اللہ عزوجل کے حضور دعائیں مانگی اور اس کے بعد آپ جو ہے زہر اور اثر یہ تو آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ مغرب جو ہے یہ یہاں نہیں عرفات میں نہیں پڑھیں گے عرفات میں آپ مغرب کے قریب نکل جائیں گے اور آپ مزدلفہ جائیں گے مزدلفہ میں آپ یہ نو کی رات کی بات کر رہا ہوں نو تاریخ نوز الحجہ کی رات کو پھر مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ وہاں پر مغرب اور عشان پڑھیں گے چاہے تو رات میں عبادت کریں یا کچھ دیر آرام کر لیں پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے نکلیں گے کہاں سے مزدلفہ سے اور آپ واپس میں آئیں گے اور پھر منہ میں آ کر پھر رمی جمرات ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جانور کو زباہ کریں گے یا اگر ہو رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے تو انتظار کریں گے یہاں تک کہ آپ کو متعلق کر دیا جائے کہ آپ کا جانور جناب زباہ ہو گیا ہے پھر آپ حلق کروانے حلق کروانے کے بعد اب آپ قابت اللہ جائیں گے تواف کرنے کے لئے اب یہ جو قابت اللہ تواف کا مسئلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دس تاریخ کو ہی کیا جائے اب گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دس ہی کو کر کے تمام چیزیں مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے وہ دس ہی کو کر لیتے ہیں بعض افراد ذرا رشت سے بچنے کے لئے گیارہ کو جاتے ہیں تو بہرحال آپ جو ہے اس کے بعد واپس منہ آ جائیں گے اور منہ ہی میں رہیں گے آپ دس بھی گیارہ بھی بارہ بھی ایام تشریق جو ہے اس میں آپ منہ میں رہیں گے تو دس کو گیارہ کو بارہ کو کچھ لوگ چوتھے دن تیرہ کو بھی رہے اور ہر روز پھر آپ نے رمی جمرات کرنی ہے تفصیلات میں انشاءاللہ تعالی جیسے گزریں گے بتاؤں گا تو آپ نے آٹھ کو منہ آنا ہے نو کو عرفات نو کے دن میں عرفات نو کی رات مزدلفہ اور پھر دس کو واپس من اور پھر دس یا گیارہ سہولت کے مطابق یا آپ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تو قافلے کے مطابق آپ نے مکہ معظمہ جا کر پھر تواف کرنے کے بعد واپس منا آنا ہے پھر ایام تشریق یہیں گزارنا ہے اس کے بعد آپ چاہے تو اس کے بعد جو ہے آپ مکہ جائیں گے توافل ودا کریں گے اور توافل ودا کرنے کے بعد پھر جو الحضرات مدینہ تیبہ نہیں گئے ہیں وہ مدینہ تیبہ کی طرف جائیں گے اور جو پہلے حج کے پہلے مدینہ تیبہ آ چکے ہیں وہ پھر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہوں گے بعض حضرات ایسے ہیں جو مدینہ تیبہ جاتے ہی نہیں اب محبت اور عشق کی بات ہے میرا بھائی اللہ اکبر اللہ سب کو ہدایت دے اللہ سب کے دلوں میں ایمان اور محبت رسول ڈال دے کہ وہ مدینہ تیبہ جاتے ہی نہیں وہ صرف حج کرتے ہیں اور پانچ چھے دن میں واپس اپنے ملک تو وہ عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ جاتے ہی نہیں خیر بہرحال اب جو ہے ان واقعات کو یہاں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو چھوڑا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیہ کے دن اب تربیہ کا دن کونسا دن ہوتا ہے میں نے آپ کو پچھلے درست میں بتایا تھا کہ یہ آٹھ ذلہجہ یوم التربیہ ہے اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کو یوم التربیہ کیوں کہتے ہیں تو اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ منہ کو روانہ ہوئے تربیہ کا دن آٹھ ذلہجہ کو اور اس روانگی کے وقت ان تمام لوگوں نے حج کا احرام بانا ان تمام لوگوں نے جو حج کا احرام جنہوں نے آٹھ کو باننا تھا جو عمرہ کر کے اپنا احرام کھول چکے تھے جنہوں نے تمتع کی نیت کی تھی اور قرآن والے تو احرام میں ہی تھے تو بہرحال منہ میں حضور نے زہر اثر مغرب اور عشان کی نمازیں پڑھی اور یہ رات وہیں گزاری یہ جمعہ کی رات تھی پھر حضور نے صبح کی نماز بھی منہ میں ہی پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے آپ عرفات کو روانہ آپ نے حکم دیا کہ آپ کے لئے اونٹ کے بالوں کا قبہ بھرا دیا جائے پھر آپ عرفات کے میدان میں پہنچ کر اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ جب سورج زوال پر آ گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کے لانے کا حکم دیا یہ لفظ قصوہ میں قاف پر زبر اور واو پر مد کے ساتھ ہے اور ایک قول میں یہ ہے کہ قاف پر پیش اور واو پر مد نہیں ہے تو قصوہ بھی ہے اور کچھ لوگ اس کو قصوہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں مگر بلکہ قصر ہے مگر یہ قول غلط ہے بلکہ اس کو قصوہ ہی کہا جائے گا کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ قصوہ عضوہ اور جدعہ ایک ہی اونٹنی کے مختلف نام ہیں مگر اس قول کو تسلیم کرنے میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ غرض آپ کے حکم پر اونٹنی لائے گئی اور آپ اس پر سوار ہو کر وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا یہ خطبہ بہت عظیم و شان خطبہ تھا اس خطبے میں رسول اللہ نے قتل و قون مسلمانوں کے مال و دولت اور عزت و ناموس کو ہمیشہ کے لیے دوسرے پر حرام فرما دیا اور جاہلیت کے سود کو کل عدم قرار دے دیا سب سے پہلا سود جو آپ نے ختم فرمایا وہ اپنے چچا حضرت عباس کا سود تھا اسی طرح آپ نے جاہلیت کے زمانے کے کیے گئے خون ماف کرنے کا اعلان کیا اور سب سے پہلا خون جو آپ نے ماف فرمایا وہ اپنے چچا کے بیٹے ربیع ابن حرف کا خون تھا جو عبد المطلب کا پوتا تھا ربیع کو بنی حزیل نے قتل کیا تھا یعنی آپ نے امت کو یہ تعلیم اپنے گھرانے سے اتداء کر کے اور سب سے پہلے خود عمل کر کے دی آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں کیے گئے خون میں یہ پہلا خون ہے جس کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے میں ایسے باطل قرار دیتا ہوں اب اسلام میں اس خون کے بدلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اسی خدبے میں حضور نے مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ احترام اور بھلائی کے سلوک کرنے کی نصیت فرمائی ہاں اگر وہ کوئی ناجائز اور حرام کام کریں تو ان کو اس حد تک مارنے کی جائے زدی جہاں تک وہ تکلیف میں نہ آئیں ساتھ یہ آپ نے نیک سلوک کے ساتھ ان کے نان نفقے اور کپڑوں کا ذمہ دار ان کے شوہروں کو بنایا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے آج کل کے معاشرے میں لوگ ایک تو اپنی بیویوں سے نیک سلوک نہیں کرتے اور وہ مردانگی اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے بدتمیزی سے ان سے بات کی جائے اور بیویاں جو ہیں دوسری طرف یہ بھی ایک بڑی مسئیبت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر کو دبا کے رکھنے میں ہی اصل کام ہے یا اس کو قابو میں رکھنے میں یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں ہندوانہ رسومات ہیں یا پتہ نہیں کیا بقواس ہے حالانکہ یہ تو محبت اور مودت کا رشتہ ہے اس کو ہم نے پولٹیکس کا شکار کر دیا اندرونی گھرے رو پولٹیکس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رشتے کو محبت پہ اور ٹرسٹ کے اوپر اور مودت کے اوپر استواء رکھیں کسی بھی قسم کے جلال پر اور کسی بھی قسم کے دھونس پر نہ اس کو استواء کر کے رکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی ایک ہمارے ہاں بڑا ہی دیہاتوں وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے اور بعض شہروں میں بھی پڑے لکھے لوگ یہ جہالت والا کام کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو لہو لہانو کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کیا جواب دوگے اللہ کو اور اس کے رسول کو تم قیامت کے دن کیا سمجھتے ہو تم نے جواب نہیں دینا کیا سمجھتے ہو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے کسی کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا ان کے چہروں پر کوئی تیزاب پھینکے تو انہیں کیسا لگے گا انہیں بالکل پسند نہیں آئے گا وہ جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ اس کا سوچ بھی ان کو ناغوار ہوگی کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے انہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے کسی کے بیٹی کو گھر میں لاکر یوں زلیل نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے اسی طرح جو عورت سسرال میں آئے اسے ساس کو ماں کی طرح سمجھنا چاہیے اور اسی طرح سسر کو باپ کے درجے میں لینا چاہیے اور یہی چیز پھر بندے کے لیے بھی ہے کہ اس کے ساس سسر اس کے لیے ماں باپ کے درجے میں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بہترین معاشرہ ہمیں دیا ہے لیکن افسوس کہ امت محمدی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے کوئی اصولوں پر چلتی نہیں ہے بلکہ اپنی منمانی کرتی ہے رسول اللہ نے اس خدمے میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور سنت رسول اللہ کڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے خدا کو گواہ بنا کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا لوگوں نے اس کا اطراف اقرار کیا آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچاتے آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال و مطا تم ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے جاہلیت کے زمانے کی جتنی باتیں اور معاملات اس وقت موجود ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں جاہلیت کے تمام سود باطل سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بیر عبد المطلب کا سود بلکل ختم خلاص معاف کرتا ہوں تم لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ ان کو اللہ نے تم کو امانتاً دیا ہے اور اللہ کی کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا ہے تمہارے لئے حلال کیا ہے ان کا نان نقا اور بھلائی کے ساتھ ان کا لباس اور کپڑا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے لوگوں نے عرض کیا ہم گواہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور اپنے فرض کو پورا کر دیا ہمیں واضو تلقین فرما دی تب آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اسے لوگوں کی طرف گھما کر تین مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے حدیث میں آتا ہے کہ اس خدبے کے بعد رسول اللہ کے حکم پر ایک شخص نے یہ تمام باتیں یہ ایک بہت بلند آواز آدمی تھا حضور ربیعہ سے فرمائے جاتے تھے کہ اے ربیعہ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کا رسول ایسا ایسا کہتا ہے جو بیان ہوا جنانچہ ربیعہ بلند آواز سے پکار کر وہ بات دہرا دیتے وہ حضور کی اونٹنی کے سینے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے یہ ربیعہ ابن عمیہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں مرتد ہو گیا تھا یعنی اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا دراصل اس نے شراب پی لی تھی اور پھر سزا سے ڈر کر مدینے سے بھاگ گیا اور ملک شام میں جا کر پرح لے لی پھر وہاں سے یہ رومی بادشاہ قیسر کے پاس پہنچا اور عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں اس کے پاس مر گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ ایک رات وہ حضرت عمر کے ساتھ مدینے کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں جو گشت کرتے تھے تو گھوم رہے تھے انہیں ایک گھر میں روشنی نظر آئی تو وہ دونوں اس کی طرف بڑھے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بند دروازے کے پیچھے کچھ لوگ جمع ہیں جو بلند آواز سے آل فال باتیں بک رہے ہیں حضرت عمر جو ہے خلیفت رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا مکان ہے انہوں نے ارس کیا نہیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ ربیع ابن عمیہ کا مکان ہے ان لوگوں نے اس وقت شراب پی رکھی ہے اب ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں تو حضرت عبد الرحمن نے ارس کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے اور یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ولا تجسسو اور سراغ مت لگایا کرو جنازی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں وہاں سے لوٹائے اس کے بعد حضرت عمر نے ربیعہ کو مدینے سے شہر بدر کر کے خیبر بھیج دیا مگر وہاں بھی اس کی وہی حالت رہی ادھر اس سے پہلے خود ربیعہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ ایک نہائی سرسد و شاداب علاقے میں اور پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک انتہائی قہزدہ اور بنجر علاقے میں پہنچ گیا پھر اس نے خواب حضرت عبو بکر کو بتایا تو اور پھر اس نے حضرت عبو بکر کو دیکھا اپنے خواب میں کہ وہ ایک تخت کے پاس لوہی کی زنجیروں سے لوگوں کو حشر کی طرف گھر رہے ہیں ربیعہ نے یہ خواب حضرت عبو بکر کو سرا کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اگر تُو نے اپنے خواب میں سچا ہے تو ایمان کی وادی سے تُو نکل کر کفر کے اندھروں میں گم ہو جائے گا اور جہاں تک میرا تعلق ہے یعنی جہاں تک خواب کے اس حصے کا تعلق ہے جو تُو نے میرے بارے میں دیکھا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ میرا دین یعنی دین کے لیے پختگی ہے جس کے ذریعے گم کر دا راہ لوگوں کو حشر کی طرف گھروں گا جیسا کہ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ جب آپ کے زمانے میں اٹھا تو آپ نے اس کا شدید ترین مقابلہ کیا غرض پھر وہیں مکہ میں ام فضل نے ایک پیالے میں حضور کے پاس دودھ بھیجا یہ ام فضل حضرت عباس کی بیوی یعنی حضور کی چچی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ تھی حضور نے ان کا بھیجا ہوا دودھ وہیں لوگوں کے سامنے نوش فرمایا جس سے سب کو پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج یوم عرفہ کے دن روزے سے نہیں ہیں کیونکہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن وہ روزہ نہ رکھیں جو حج میں ہیں یعنی زی الحجہ کی نوی تاریخ تھی دراصل لوگ ام فضل کے پاس یوم عرفہ یعنی نوی تاریخ میں حضور کے روزوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں جس میں آپ نے یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسی حدیث سے شافعی فقہ دلیل لیتے ہیں کہ یوم عرفہ میں یعنی زی الحجہ کی نوی تاریخ کو حاجی کے لیے روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے خدبے سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے حضرت بلال کو آزان کا حکم دیا آزان کے بعد حضرت بلال حبشی نے تکبیر کہی اور زہر کی نماز ہوئی اس کے بعد پھر تکبیر کہی اور اثر کی نماز ہوئی ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی اس طرح آپ نے یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ زہر کے وقت میں ایک آزان اور دو تکبیروں سے پڑھی تو یوں جو ہے وہ آپ نے ان دونوں کو جمع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں حضور نے اتنا قیام نہیں فرمایا تھا جو مسافرت کو ختم کرنے والا ہو کیونکہ آپ زلحجہ کی چار تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے اور آٹھ تاریخ کو آپ مکہ سے مینہ کے لیے روانہ ہوئے تو پندرہ زندہ ہوئے نہیں تھے اس طرح آپ نے مکہ کے قیام میں اکیس نمازیں پڑھی جو چار تاریخ کی زہر کی نماز سے شروع ہوئی اور آٹھویں تاریخ کی اثر پر ختم ہوئی ان نمازوں میں آپ قصر فرماتے رہے لہٰذا یہاں عرفات میں حضور نے جو زہر اور اثر کی نمازوں کو ایک وقت جمع کیا وہ مسافرت کی بنیاد پر کیا جیسا کہ جمہور علماء کی طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ حج کے ارکان اور مناسق کے طور پر ان کو جمع نہیں کیا جیسا کہ بعض دوسرے فقہہ جو ہے وہ ان کا یہی رجحان ہے کہ حج میں پھر جمع کیا جائے اچھا یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ شافعی فقہہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجت الودا میں جمع نہیں پڑا تھا حالانکہ آپ کا اتنا دن قیام کرنے کا ارادہ تھا کہ اس مدد میں مسافرت کی حالت نہیں رہتی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہاں وطنی قیام کے ارادے سے نہیں آئے تھے اس اشکال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ حضرت مکہ میں اتنی مدد قیام فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے جس میں حالت مسافرت باقی نہیں رہتی یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے پھر یہ کہ آپ کا مکہ میں قیام کا ارادہ دراصل حج اور اس کے ارکان یعنی مقوف عرفات اور رمی سے فارغ ہو کر مکہ سے واپس آنے کے بعد کے لیے ہوا آپ کی حالت مسافرت مکہ واپس پہنچے بغیر ختم نہیں ہو سکتی تھی جس صورت کو شافعی فقہہ نے دلیل بنایا ہے وہی زیادہ بہتر ہے جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لیے وطن اقامت کا ہونا واجب ہے جبکہ اس سے پہلے آن حضرت نے اہل مکہ کو جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا تھا حالانکہ وہ مسافر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس جگہ کو وطن نہیں بنایا تھا اس بارے میں امام شافعی کی جو رائے ہے وہی زیادہ مناسب ہے کہ یہاں دونوں نمازوں کو جمع کرنا سفر کی وجہ سے تھا ارکان حج کے طور پر نہیں ہاں ایک دفعہ امام مالک نے امام ابو یوسف سے ایک سوال کیا اچھا امام مالک جو ہیں وہ مالکی فقہ جو ہے اس کے امام ہیں اور امام ابو یوسف جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے دو بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں ان کے جو سب سے مشہور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک تو امام ابو یوسف ہیں اور ایک امام محمد ہیں امام ابو یوسف اور امام مالک کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام مالک نے امام ابو یوسف سے ایک سوال کیا وہ حارون رشید کے ساتھ حچ کو گئے تھے دونوں کی یہ گفتگو خلیفہ حارون رشید کی موجودگی میں ہوئی تھی امام مالک نے امام ابو یوسف سے کہا جمعہ کے دن رسول اللہ نے عرفات میں جو نماز پڑھی تھی اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں آیا آپ نے وہ جمعہ کی نماز پڑھی تھی یا زہر کی نماز کو قصر کر کے دو رکھاتے پڑھی تھی تو امام ابو یوسف نے جواب دیا حضور نے وہ جمعہ کی نماز پڑھی تھی کیونکہ اس نماز سے پہلے اس کے لیے آپ نے خدبہ دیا تھا امام مالک نے کہا آپ غلطی پر ہیں کیونکہ جہاں تک خدبے کا تعلق ہے تو اگر سنیچر کے دن آپ نے عرفات میں عقف یعنی قیام فرمایا ہو تا تب بھی آپ خدبہ دیتے ابو یوسف نے پوچھا کہ پھر آپ نے وہ کونسی نماز پڑھی تھی امام مالک نے کہا وہ آپ نے زہر کی نماز پڑھی تھی اور مسافرت کی وجہ سے قصر کر کے دو رکھاتیں بڑھی تھی کیونکہ اس نماز میں آپ نے جہرن یعنی آواز کے ساتھ قیرت نہیں فرمائی تھی امام مالک کی اس دلیل کو خلیفہ حرون رشید نے بھی درست قرار دیا واللہ اعلم وبالصواق اچھا اس کے بعد رسول اللہ اپنی سواری پر بیٹھ کر وہاں سے موقف میں آئے اور قبلے کی طرف رکھ کیا اور زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے دعا فرمائی حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن سب سے افضل دعا جو ہے وہ اس دن جو کچھ بھی نے فرمایا بس وہی بہترین الفاظ ہیں تو ایک روایات میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ادا فرمائے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں حکومت اسی کی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس روز آپ نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک یہ ہے یعنی اے اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے شیطانی وسوسوں سے دل کے وسوسوں سے غیر مستقل مزاجی اور ہر شریر کے شرر برائی سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجت الویدہ میں حجت الویدہ میں جو دعائیں مانگیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تو میرا کلام سن رہا ہے میری حیثیت کو جاننے والا ہے اور میرے مخفی اور عیاء سب باتوں سے واقف ہیں میری کوئی چیز تجھ پر پوشیدہ نہیں میں ایک بھوکا فقیر ہوں جو تجھ سے دعا مدد مانگتا ہوں تیری پنہ چاہتا ہوں میں ایک ایسا ڈرنے والا بندہ ہوں جسے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار ہے میں تجھ سے ایک مسکین کا سوال کرتا ہوں میں تیرے سامنے ایک گناہگار زلیل کی طرح گڑاتا ہوں اور تجھ سے ایک ڈرنے والے انسان کی طرح دعا مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے حضور چھکی ہوئی ہے آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں جسم جسم اللہ اکبر یہ کون کہہ رہا ہے حضور کہہ رہا ہے جسم خمیدہ اور ناک زمین پر ہے پروردگار مجھے میری دعاؤں میں ناکام نہ کر میرے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرمانا اے کہ تیری ذات ہی سب سے بہتر ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے اور تو ہی سب سے اچھا بخشش و عطا فرمانے والا ہے اللہ اکبر اس آجزی اور انکساری سے میرا پاک نبی اپنے رب سے مانگ رہا ہے مسلمانوں ہمیں کتنی آجزی کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں دعائیں بھی مانگتے ہیں تو گویا رب اور احسان کر کے مانگتے ہیں اللہ رمضان کا مہینہ آرہا ہے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ہدایت مائیں اور اپنے بخش والے گناہوں کو اور پھر ہدایت مائیں اللہ اکبر رسول اللہ اسی طرح دعائیں مانگتے رہے ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں سورج غروب ہو گیا اور شام کی زردی بھی جاتی رہی اسی دن رسول اللہ نے اپنی اونٹنی پر سے خطبہ دیا اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا چنانچہ شہر ابن حوشب حضرت عمر ابن خارجہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یعنی ابن خارجہ کو عطاب ابن اسید نے ایک کام سے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وقوف یعنی قیام فرما رہے تھے میں آپ کی خدمت میں پہنچا پھر آپ کی اونٹنی کے نیچے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اونٹنی کے مو کا لعاب میرے سر پر گرنے لگا اس وقت میں نے آپ کو یہ فرماتیں سنا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کے حقوق متعین فرما دیئے ہیں لہٰذا وارث یعنی ترکہ چھوڑنے والے کے لیے اولاد کے واسطے تقسیم مال کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اور پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے شوہر یعنی باپ ہی کی طرف منصوب کیا جائے گا اور زناکار کو پتھر میں لیں گے یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منصوب کیا یا آزاد شدہ غلام نے کسی اور کو اپنا آقا بتلایا تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو اللہ تعالی نے کام میں اس کا کوئی خرچ یعنی صدقات قبول نہیں فرماتا پھر حضور کی خدمت میں ایک جبات حاضر ہوئی ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ حج وقوف عرفات کا نام ہے جو شخص عرفہ کی رات گزار کر سورج طلوب ہونے سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ گیا اس نے بھی حج کو پا لیا یعنی اس کو بھی کم سے کم حج کا ثواب تو مل ہی جائے گا یعنی کہ ایام منہ تین ہیں جو شخص دو دن میں مکہ واپس آنے میں جلدی کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یعنی دس کے بعد گیارہ بارہ رکے آپ ٹھیک ہے منمم آپ یہ رک سکتے ہیں حج ہو جائے گا اور جو گیارہ بارہ تیرہ تین دن جو ہے دس کے بعد رکے پھر اس پر بھی ہو جائے گا لیکن عرفہ شرط ہے عرفہ اگر جس نے کھو دیا تو بس پھر اس نے حج کھو دیا ساری مینٹس جو ہے وہ سب ضائع ہو گئی عرفہ بہت ضروری ہے لیکن جو شخص دو دن دن میں مکہ چلا جائے واپس منہ سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص دو دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس جگہ وقوف کیا لیکن پورا عرفات موقوف یعنی وقوف کی جگہ ہے مالک امام مالک نے موتہ میں اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ ورفعو عن قطن عرنہ یعنی کہ وادی عرفہ سے اٹھاؤ وہاں قیام نہ کرو کیونکہ وہاں شیطان کی اثرات ہیں بعض علماء نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا غور تو کرو نا میرا بھائی ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے اليوم اکملتو لکم ہم آج میں نے تمہارے لئے دینکم تمہارے لئے تکمیل پہ پہنچا دیا تمہارا دین اللہ اکبر دین بھی تمہارا تکمیل پہ بھی تمہارے لئے میں نے پہنچایا یہ میری تم پر نعمت ہے اللہ اکبر اور میں نے تم پر اپنا انعام بھی تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے بسند کیا یہ آیت جمعے کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عرفات میں موقوف کیے ہوئے تھے اور اپنی اونٹنی پر سوار تھے وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی ٹانگیں کانپنے لگیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس روز یعنی اس یوم عرف ہمیں اتفاق سے چار عیدیں جمع ہو گئیں ایک تو مسلمانوں کی عید یعنی جمعہ کا دن اور اسی طرح یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں کی عیدیں بھی اسی دن پڑھ رہی تھی اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مختلف قوموں اور ملتوں کے عیدیں اس طرح ایک ہی دن جمع ہو گئی ہوں گب یہ آیت نازل ہو جو ابھی آپ سے میں نے بیان کی تو حضرت عمر فاروق رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر تم کس لیے روتے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہ آج تک تو ہم زیادتی اور اضافے کی طرح بڑھ رہے تھے لیکن اب دین مکمل ہو گیا اور جب چیز مکمل ہوتی ہے تو لا محالہ کم ہو جاتی ہے یعنی اضافہ رک جاتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں کتنا ان کا دماغ اللہ عز و جل نے ان کو فراست اور زہنت عطا کی تھی تو اس لیے رو رہے ہیں کہ اب مزید کی گنجائش ختم ہو گئی اب یہی وقوف ہے آپ نے فرمایا عمر تم سچ کہتے ہو اس آیت میں کو یا حضور کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی خبر دی اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صرف تین ماہ تین دن زندہ رہے اس کے بعد پھر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے اس خطاب کے بعد رسول اللہ نے حضرت عسامہ ابن زید کو اپنے پیچھے بچھایا اور مزدلفہ کو روانہ آپ نے اپنی اونٹنی کی نکیل اتنی زیادہ کھینچ رکھی تھی کہ اونٹنی کا سر مڑ کر آپ کے پیروں کی طرف آ گیا تھا آخر جب آپ کچھ گنجائش دیکھتے تو اسے چلاتے اونٹنی پر سوار آپ لوگوں کو اتمنان سے چلنے کا حکم دے رہے تھے آخر جب شعب ابتر کے قریب والے راستے میں پہنچے تو وہاں اتر کر اور پھر آپ جو ہے بول وغیرہ سے پشاب سے فارغ ہو کر آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد پھر آپ سوار ہو کر آپ مزدلفہ پہنچے پھر جس کو جمع یعنی جمع ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے نبوت سے پہلے آپ عرفات میں وقوف اور وہاں سے مزدلفہ کی طرف کوچھ اس بارے میں آپ کے ارشاد کے مطابق قریش کے تلیقے کے خلاف تھا پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی یعنی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی اور نماز میں قصر کیا یہ دو نمازیں ایک آزان اور دو تکبیروں سے پڑھی گئیں پھر آپ لیڑ گئے اور عورتوں اور بچوں کے لیے اعلان کر آیا کہ وہ رات ہی میں رمی جمع کر لیں یعنی رمی رمی کا مطلب منہ کے میدان میں جمرات یعنی شیطانوں کے نشانوں پر کنکریہ مارنا ہے تو اسے رمی جمع رات کہتے ہیں جمرات جمع کی جمع ہے جمع جو ہے ایک ہے جمرات جمع ہے تو رمی جمع کا مطلب یعنی منہ کے میدان میں جمرات یعنی شیطانوں کے نشانوں پر کنکریہ مارنا ہے اور اسی سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ بڑے لوگ جنہیں تکلیف ہو جائے رش میں تو پھر وہ رات ہی کو نکل جائیں مزدلفہ میں آل دوے صبح تک قیام نہ کریں اور پھر وہ جا کر رمی جمع کر سکتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ عورتیں اور بچے آدھی رات کے ایک گھنٹے بعد مزدلفہ سے منہ کو روانہ ہو جائیں تاہاں کہ وہاں حجوم ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی کر سکے اچھا مگر حضرت عبداللہ ابن عباس یوں روایت کرتے ہیں کہ حضور عورتوں اور بچوں کو ہدایت فرماتے جاتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی نہ کرنا تو یہ اختلاف عام علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت سعودہ حضور کی اجازت سے نصف آخر میں مزدلفہ سے روانہ ہوئی لیکن رسول اللہ نے ان کو یا ان کے ساتھ کی عورتوں کو دم دینے کا حکم نہیں دیا دم عربی میں خون کو کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلاح میں یہاں سے مراد یہ ہے کہ حج کے ارکان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جانور کی قربانی دی جائے گی یا کفارہ دیا جائے گا اور پھر یہی حکم جو ہے عمرے میں بھی ہے کہ اگر عمرے میں بھی اسی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دم پڑے گی اچھا شافی فقہاں نے اس زمن میں مسئلہ نکال آئے کہ عورتوں اور بچوں کو آدھی رات کے بعد مردوں سے پہلے ہی منہ بھیجنا مستحب ہے یعنی ان کے علاوہ دوسرے لوگ وہیں مزدلفہ میں رہیں یہاں تک کہ صبح کی نماز بھی وہیں اندھیرے مو پڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں روایت ہے کہ اگر حضرت سودا کی طرح میں بھی حضرت سے پہلے جانے کی اجازت لے لیتی تو یہ بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھی بنظمت اس بات کے جس پر میں اب مطمئن ہوں یعنی میں بھی مردوں کے آنے سے پہلے رمی کر لیتی ایک روایت میں یوں ہے کہ لوگوں کے حجوم سے پہلے رمی سے فارغ ہو جاتی انہوں نے حضور سے اجازت لے لی کہ وہ بھی دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہو جائے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بھی مزدلفہ سے رات کو ہی آدھی رات بھی روانہ ہو گئی تھی یہ دونوں ازواج مطاہ رات میں سے تھی ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی منا کے لیے بھیج دیا تھا جنانچہ ہم نے صبح کی نماز منا میں پڑھی اور جمرہ عقبہ کی رمی کی یعنی اس سے پہلے کہ مرد وہاں پہنچے اور حجوم ہو جائے ادھر جب فجر کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے مزدلفہ میں اندھیر موہی فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس تشریف لائے اور وہاں آپ نے وقوف فرمایا یعنی اس حالت میں کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے پھر آپ نے قبلہ روح ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور تکبیر و تحلیل کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا آپ یہاں اتنی دیر کے لیے رہے رکے رہے کہ دن کی جو روشنی تھی وہ پھوٹنے لگی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے عرفہ کے دن امت کے لیے مغفرت کی دعا کی جس پر آپ کو جواب دیا گیا کہ مظالم کے سوا اور ہر بات سے امت کی مغفرت کر دی جائے گی پھر آپ نے مزدلفہ میں بھی یہی دعا کی یعنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو آپ کی یہ دعا قبول کی گئی یعنی مظالم پر مغفرت دی گئی اس وقت ابلیز غم و افسوس میں اپنے سر پر مٹھی بکھیرتا جاتا تھا اور حضرت اس کی اس حرکت پر ہس رہے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا میں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرفات میں وقوف کیا پھر سورج نکلنے سے پہلے حضور مشعر حرام سے روانہ ہو گئے حضرت جابر کہتے ہیں کہ مشرقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سورج تروح ہونے سے پہلے روانہ نہیں ہوا کرتے تھے حضرت کی سواری پر آپ کے ساتھ فضل ابن عباس بیٹھے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک عورت نے آ کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا ہے میرے باپ بہت بڑے ہیں اور سواری پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں لہٰذا کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہا سبحان اللہ یہی تو آپ سے کہتا ہوں اگر صحابہ اکرام صحابیات حضور سے سوال نہیں پوچھتے تو پھر یہ سارے دین کے عقدے کیسے حل ہوتے اسی لیے میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سوال ہو نا من میں تو سوال کر دیا کرو اور میں علماء سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا لوگوں کے سوالوں کا مزاق نہ اڑایا کریں پھر ان کو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے وہ سوال نہیں پوچھتے سوال پوچھنا بڑے ذہنت کی بات ہے سوال صرف ذہین ذہن میں آتا ہے کن ذہن میں سوال نہیں آتا ہے اگر آپ کو سوال کا جواب نہ پتا ہو تو معذرت کریں اور اس سوال کی تحقیق کر کے پھر جواب بتا دیں اور جن کو یہ بات علماء سے سننے کو ملے کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا تحقیق کر کے بتا دوں وہ علماء کا مزاق نہ اڑائیں کہ ہر سوال کا جواب ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا میرا بھائی اور کوشش کیا کریں کہ سوالات ان سے کیا کریں جن کی وہ فیلڈ ہو آپ ان لوگوں سے بھی سوال کر لیتے ہیں جن کی فیلڈ نہیں ہوتی اور آگے سے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہسیں گے تو وہ پھر جواب بنا دیتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا اگر خیال رکھیں تو سب یہ معاملہ چل سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ نے یہ جب صحابیہ نے یہ مسئلہ حضور سے پوچھا تو دیکھو امت کے لئے کتنا بڑا از مسئلہ حل ہوگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس وقت فضل ابن عباس نے اس عورت کو تکنا شروع کر دیا اور وہ عورت اس کو تکنے لگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے مگر وہ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے آخر حضور نے فضل کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تب فضل نے اپنا مو دوسری طرف پھیرا ایک روایت میں یہ لفظ ہے آپ نے فضل کی گردن پکڑ کر نیچے چھکا دی ان کے والد حضرت اباس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے کزن کی ابن عم کی گردن کیوں موڑ دی تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی کو ایک جگہ دیکھا تو ان دونوں کو شیطان سے محفوظ نہیں پایا جب حضور محصر پر پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو کسی قدر جنبش دی جس کے بعد وہ اس راستے پر چل پڑی جو جمرہ عقبہ کی طرف جاتا ہے جمرہ عقبہ کے سامنے پہنچ کر آپ نے رمی کی یعنی سات کنکریاں اس پر ماری یہ کنکریاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہیں سے اٹھا کر آپ کو دی تھی جہاں کھڑے ہو کر آپ نے رمی کی تھی یہ کنکریاں غلیل یا گوبن کے ڈھیلوں جیسی تھی یہ روایت شافعی فقہا کے قول کے خلاف نہیں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ رمی کی کنکریاں مزدلفہ سے چن کر لے جانی چاہیے رمی کی جگہ سے ان کا چننا مقروح ہے یہ روایت اس قول کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کنکریاں مزدلفہ ہی سے چن ہی گئی ہوں اور وہاں پر پھر حضور کو اٹھا کر دی گئی ہوں لیکن جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر آپ سے وہ گر گئی ہوں اور جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو اٹھا کر آپ کو دیا ہو امام مسلم یوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں داخل ہوئے جو مشہور وادی ہے اور میدان منہ کا ابتدائی حصہ ہے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تمہیں چاہیے کہ گوبھن والی کنکریاں چن لو جن سے جمرہ پر رمی کی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کنکریاں وہاں سے چننا مستحب ہے اب اس بارے میں شافعی فقہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ نے یہ حکم اس جماعت کو دیا ہو جنہوں نے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں چنی حضور نے گوبھن والی کنکریاں کے برابر کنکریاں چننے کا حکم دیا اس سے بڑی کنکریاں اٹھانے سے منع کیا کہ وہی کسی کے سر پر لگے گی تو پھٹ جائے گا نا سر اب ہمارا حاجی بچارہ کیا کرتا ہے جذبات میں آتا ہے سمجھتا ہے کہ جو ہاتھ میں آئے سب ماروں کوئی چپل مارے کوئی چھتری مارے کوئی پتھر مارے معذ اللہ معذ اللہ اور لوگوں کے سروں پہ لگتے ہیں لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں اور حج تو حج ہے الٹا گناہ کما کے جاتا ہے اور پھر اپنی زبانوں کو گندی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو اب یہ جہالت کی باتیں ہیں اگر تھوڑی تعلیم لے لی جائے نا میرا بھائی حج سے پہلے کہ حج کیسے کرنا چاہیے تو بہت خوبصورتی سے حج ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے اور رمی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ یعنی لبیگ پڑنی بند کر دی تھی بلکہ ہر کنکری پھیکتے وقت آپ تکبیر کہتے تھے اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے ایک روایت کے مطابق آپ خچر پر سوار تھے مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت بہت زیادہ غریب ہے اونٹنی والی روایت ہی سب سے زیادہ صحیح ہے تو میرا بھائی رمی کے وقت کنکریان مارتے وقت گالیاں نہ دو بلکہ اللہ اکبر کہو اللہ اکبر کی چوٹ ہی شیطان کو مار دیتی ہے پھر کنکریان جو اس کو پڑتی ہیں نہ اللہ اکبر کے نام کے ساتھ وہ اس کو پھر اور زیادہ زور کی لگتی ہیں تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑو اس کو پکڑے رہو بس اسی میں فلا ہے اور اسی میں کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے دروس میں آج ہم خطبہ حجت الودا جو عرفات کے میدان میں ہوا اس کو دیکھیں گے بہت عظیم الشان خطبہ ہے خطبہ حجت الودا اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت الفاظ ہیں اے لوگوں تمہاری جانے اور تمہارے اموال تم پر عزت و خرمت والے ہیں یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن خرمت والا ہے جس طرح تمہارا یہ مہینہ خرمت والا ہے اور جس طرح تمہارا یہ شہر خرمت والا ہے سبحان اللہ اگر آج کا مسلمان صرف اس پیرگراف پہ عمل کر لے نہ میرا بھائی تو ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی حرمت ایک دوسرے کے امال اس پہ نہ نظر رکھے نہ اس کو خراب کرے تو دنیا میں کتنا امن و آمان ہو جائے گا سوچیں ذرا آپ ایک لمحے کو پھر میرے پاک نبی کہتے ہیں بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں پوچھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ احساس اگر دل میں میرے بھائی میری بہنوں پیدا ہو جائے نا تو پھر زبان کھولنے سے پہلے ہاتھوں کو جمبش دینے سے پہلے آنکھیں کسی پہ ڈالنے سے پہلے قدم اٹھانے سے پہلے دل میں برائی کے آنے سے پہلے انسان یہ ضرور سوچے گا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو چواب دینا ہے میں کیا کر رہا ہوں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا نماز میں لین دین کے دن کا مالک کیا لین دین ہوگا ہوتے ہیں عامال تو لے جائیں گے اور عجر و ثواب کی بنا پر اللہ اکبر اللہ کی رحمت کے سبب ہی بھائی سبنے جنت میں جانا ہے ہمارے پلے میں تو اور کچھ نہیں تو میرے پاک نبی کہتے ہیں کہ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کروگے وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں پوٹھے گا سنو اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے سارا سود معاف ہے لیکن تمہارے لئے اصل ذر ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے یعنی سود تو معاف ہے لیکن جتنا تم نے قرضہ اصل امان دیا تھا وہ تو تم حصول کر سکتے ہو اور دیکھو نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے یہ معاشرہ اگر ہم پیدا کر لے نا میرے بھائی تو یہ کرپشن ختم ہو جائے گی یہ کرپشن ختم ہو جائے گی وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ ظلم کرو نہ کوئی کسی پر ظلم کرے قَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبًا اللہ نے فیصلہ فرما دیا کوئی سود نہیں ہے لا ربن کوئی سود نہیں ہے سب سے پہلے جس ربا کو میں کل عدم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے یہ سب کا سب معاف ہے یعنی اپنے چچا سے سٹارٹ کیا گھر والوں سے سٹارٹ کیا چیارٹی بگنز اٹھ ہوم تو فرمایا یہ سب کا سب معاف ہے زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں اور تمام خونوں میں سے خون میں معاف کرتا رہا ہوں وہ جو خون میں سب خونوں میں سے سب سے پہلے معاف کر رہا ہوں وہ کس کا خون ہے وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارس کے بیٹے رویہ کا خون ہے یعنی عبد المطلب کے پوتے کا خون ہے وہ میں سب سے پہلے معاف کر رہا ہوں جو اس وقت بنو سعید کے ہاں شیر خوار بچہ تھا اور حضیل قبیلے نے اس کو قتل کر دیا اے لوگوں شیطان اس بات سے بائیوس ہو گیا ہے کہ زمین میں کبھی بھی اس کی عبادت کی جائے گی لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا اس لیے تم چھوٹے چھوٹے عامال سے ہوشیار رہنا چھوٹے چھوٹے گناہ ہی کرتے ہیں نا ہم پھر ایک بڑا گناہ ہو جاتا ہے اچھی خوبصورت لڑکی ہے ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے ایک دفعہ دیکھنے سے پھر ایک دفعہ اور نظر اٹھا کے دیکھ لیا پھر ایک دفعہ اور نظر اٹھا کے دیکھ لیا پھر عادت ایسی ہو گئی کہ کہ خوبصورت جہاں کوئی لڑکی نظر آئے اس پہ نظر مارنی شروع کر دی اور پھر عادت ایسی ہوگی کہ ہر لڑکی کے اوپر نظر ہیں پھر عادت ایسی ہوگئی کہ ماذا اللہ ماذا اللہ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے اپنی حوص مٹانے کے لئے تو یہ اگر پہلی نظر ہی بچا لونا پھر معاملہ اتنا آگے تک نہیں بڑھتا اللہ اکبر پھر فرمایا جس روز اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا ان میں سے چار مہینے تو حرمت والے ہیں یعنی کہ زیقادہ زی الحجہ اور محرم اور رجب ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں کفار اپنے اگراز کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے کیونکہ کفار یہ ہوتا تھا نا کہ یہ قریش ہو گیا یا قریش ہے باقی قبائل جو تھے یہ جنگیں بہت کرتے تھے تو جب یہ جنگیں بہت کرتے تھے تو اب تین مہینے ساتھ کٹھے آگئے ہیں کٹھے آگئے ہیں زیقادہ ہے زی الحجہ ہے محرم ہیں تو اب جنگ نہیں ہو رہی بہت عرصہ تو محرم اور سفر کو ادھر ادھر کر دیتے تھے تو ایک قبیلہ تھا اس کا کام یہ تھا وہ مہینے ادھر ادھر کر دیتا تھا وہ کہتبہ یہ سال سفر پہلے آگیا ہے محرم بات میں تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کا کام تو جلتا رہے تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایوہ الناس اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اتقو اللہ اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو وہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی نظر تمہاری نیتوں پر ہے تو اس سے ہمیشہ یہ خیال میں رہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے پھر آگے حضور نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں امت محمدی کان کھول کر سنے حضور نے کیا فرمایا عورتوں کے ساتھ کیا بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں ان پہ روب جھاننے میں مردانگی نہیں ہے انہیں مارنے میں مردانگی نہیں ہے ان پہ ظلم کرنے میں مردانگی نہیں ہے اپنی بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانے میں ان کے اوپر زیادتی کرنے میں ان کا وراثت میں حق کھا جانے میں کوئی مردانگی نہیں ہے ہاں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے کہ تیری شادی پہ میں نے خرچ کر دیا تھا شادی کا خرچ کا وراثت سے کیا تعلق ہے میرا بھائی وراثت کا حق تو شادی پر خرچ نہیں ہوتا وراثت وراثت ہے شادی کا خرچ شادی کا خرچ ہے ان کے حقوق نہ مارو ان کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں اور یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے یعنی کہ اب معاشرہ ہے ایک معاشرہ ہے جس میں عورت گھر میں رہتی ہے گھر کی ریک دیکھ کرتی ہے اس کے کوئی کماؤ پودھ تو ہے نہیں اور تم اس کے نگہ داشت کر رہے ہو تم اس کے نگہ بانی کر رہے ہو تم اس کے چرواہے ہو چاہے تم باپ کی صورت میں ہو بھائی کی صورت میں ہو بیٹے کی صورت میں ہو شور کی صورت میں ہو تم چرواہے ہو تو اب تم پر اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے اپناو اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں یعنی وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تم پر حلال ہوئی ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے سے پیش آؤ اللہ نے تم پر ان کو حلال اس لئے نہیں کیا کہ تم انہیں بھیڑ بکیوں کی طرح ٹریٹ کرو وہ کسی کی بیٹی ہے تو کل تمہاری بیٹی بھی تو کسی کے گھر جائے گی کیا تم گوارہ کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو جس طرح تم دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو اللہ سے درو اتقو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر عورت کو اس کے حقوق دینا اس کو سرکشی نہیں کہتے میرا بھائی اور بہنیں بھی سنیں کہ اگر ان بہنوں کو جن کو ان کے حقوق ملتے ہیں وہ اکڑے نہ پھر بدتمیزیوں میں نہ ہوتا رہے ہر انسان اپنے کشکول میں رہنا تو دوسرے کے کشکول میں پھر جاتا نہیں ہر انسان اپنے کٹورے کو دیکھے پھر اس کٹورے میں رہے اگر وہ کٹورہ بھرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کٹورے میں چند قطرے پڑ جائیں تو کٹورہ اچھلنے لگتا ہے اللہ اکبر اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال کی گئی ہیں تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں تو میابی بھی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں ہر آدمی اپنا حق ادا کرے بس انسان اپنا حق ادا کرے بس دوسرے سے ہی امید نہ رکھے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں وہ نہیں وہ مجھ پہ اپنا حق تم ادا کرو اور دوسرے کو تلقیم کرو اور امیدیں نہ باندھا امیدیں نہیں جہاں امیدیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ امیدیں بہت زیادہ باندھ لیتے ہیں یہ جو بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں یا خرابہ ہوتا ہے اب بہو گھر میں آ رہی ہے اس سے امیدوں کے پہاڑ باندے میں انہوں نے وہ ان کی امیدوں پہ اترے گی تو بس اس بہو کو وہ سر آنکھوں پر پھر بھی نہیں رکھیں گے جوتی پر پھر بھی رکھیں گے تو یہ کیا جہالت ہے تم کسی کی بیٹی بے آکے لارہے ہو کہ نوکرانی بے آکے لارہے ہو تمہیں کس نے حق دیا ہے تم اللہ کی بندوں پر ظلم کرو تم ان کو تانے تشنے دو اور وہ بہو بیٹیاں جو گھروں میں آتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو دراز نہ کریں انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے اوپر تسلط قائم کرنے کی کوشش نہ کریں یہی تو بگاڑ ہے جب ہم دوسرے کے اوپر اس طرح کا تسلط قائم کرتے ہیں کہتے ہیں قابو میں رکھا ہوا ہے قابو میں نہیں رکھا ہوا تم نے اس کو ذہنی عذیت دیوی ہے ایک دوسرے کو ذہنی عذیتیں نہ دیا کرو یہ سٹریس جب ہو جاتی ہے پھر پھٹتی ہے یہ اور پھر اس کی اثرات بہت برے ہوتے ہیں پھر یہ اولادوں میں نفرتیں منتقل ہوتی ہیں ان سے بچو تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں یعنی وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے گھر کی عزت جو ہے وہ بازار میں اچھل جائے وہ تمہاری ہیں تمہاری ہو کر رہے ہیں اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھولی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرمت حرکت سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خواب گاہوں سے دور کر دو اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو لیکن ایسا نہ مارنا کہ ان کو پھر شدید تکلیف ہو تو ضرب شدید نہ مارنا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں روٹی اچھی نہیں پکی تو پٹائی کر دیتے ہیں کھانے میں نمک زیادہ ہو تو کھانا بھی پھیک دیتے ہیں بیوی کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسول نے کیا کہا اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے تو تم کو یہ اجازت ہے کہ ان کو اپنے سے دور کر دو پھر بعض نہ آئیں تو اتنا مار سکتے ہو کہ اس کے بدن پہ نشان نہ پڑے اس کو تکلیف نہ ہو بس تعدیب کے لئے اور ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی اللہ کو جواب کیا دیں گے اللہ کے رسول کو کیسے مو دکھاؤ گے بس گردنیں ڈھکی ہوں گی اور جواب کوئی نہ ہوگا اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے لباس کا ان کے کھانے پینے کا امدگی سے انتظام کرو اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو کون کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں اپنی امت سے کہہ رہے ہیں ایوہا ناسو قولی فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُو بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے اور میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے بکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اے لوگوں اسمعو قولی میری بات غور سے سنو وَعْقِلُوهُ اور اس کو سمجھو تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز لے پس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا جان لو کہ دل ان تینوں باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے کسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا حاکم وقت کو عزراح خیر و خواہی نصیحت کرنا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا یہ بہت امدہ باتیں ہیں میرے بھائی میری بہنوں اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا اسلوب بنا لینا تو امن و امان کی اور یک جہتی کی ایک ایسی فضاء قائم ہو جائے گی کہ کوئی پھر میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا حضور نے فرمایا اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں جس کی نیت طلب دنیا ہو اللہ تعالی اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کر دیتا ہے اور اس کے پیشے کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے اور نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنا ناگ گھسٹ کر آتی ہے اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اس رمضان اللہ ہمیں بخش دے ہماری دعاوں کو قبول فرما کر ہمارے درجات کو بلند فرما کر ہم سے راضی ہو جائے اور رمضان کے بعد بھی ہم وہ عمال کرے جو رمضان میں کرتے ہیں بس اوقات حضور فرماتے ہیں کہ بس اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کا جاننے والا ہے وہ خود فقی نہیں ہوتا اور بس اوقات حامل فقہ یعنی فقہ کے مسئلے کو جاننے والا کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقی ہوتا ہے یعنی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک ایسی بات پہنچتی ہے جو اس کو اگر نہیں پہنچتی تو وہ اپنی ذہانت و ادراک میں اس بات پر اچھا فیصلہ نہ کر پاتا اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو علم بڑا ہوتا ہے ذہانت نہیں ہوتی علم بہت ہوتا ہے وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاو ایسا نہ ہو کہ غلاموں کے لئے الگ پکواو غلط لو کالٹی تم اپنے لئے شہارہ کالٹی نہ نہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاو اللہ اکبر جو تم خود پہنتے ہو ان سے ان کو پہناو اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو کہ کہیں ایسا نہ ہونا وہ غلطی تمہارے دل میں چبھی رہے اور تم ان سے ان غلطیوں کا بدلہ نکالتے رہو اور پھر ان پر ظلم کرو اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہو تو معاف کر دو نہیں کنٹرول کر سکتے تو ان کو جانے دو ان کو فروخت کر دو اے اللہ کے بندوں ان کو سزا نہ دو میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں یہ جملہ حضور نے اتنی بار دھورایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور پڑوسی کو وارث نہ بنا دے پھر فرمایا اے لوگوں اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وسیعت کرے بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی خواند کا اور بدکار کے لیے پتھر جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی کی طرف منصوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالی فرشتے اور سارے لوگوں کی لانت ہو نہ قبول کرے گا اللہ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی مال جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو عطیہ ضروری واپس ہونا چاہیے اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے اور جو زامن ہوں اس پر اس کی زمانت ضروری ہے تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي تم کیا جواب دوگے وَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ کیا جواب دوگے انہوں نے کہا سب نے کہا سارے کے سارے صحابہ اکرام نے کہا نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کو ادا کیا وَأَدْدَيَتْ وَنَصَحْتَ اور خلوص کی حد کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خدوہ جو ہے زیاء النبی میں بھی آتا ہے سبول الحدا کی جلد نمبر آٹھ میں بھی آتا ہے کئی کتب سیرت اور حدیث میں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا عرفات میں یہ جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان کہی پھر اقامت کہی امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام نے زہر کی دو رکعتیں پڑھیں اس میں قلت آہستہ دل میں پڑھی پھر انہوں نے اقامت کہی اور اثر کی دو رکعتیں پڑھی اس روز یوم الجمعہ تھا جب نماز سے فارق ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آفتاب تک یہ سارا وقت بڑے عجز و نیاز سے بارگاہ الہی میں مصروف دعا رہے پچھلے درس میں ہم نے خطبہ حجت الودا جو عرفات کے میدان میں ہوا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بران کو حکم دیا انہوں نے ازان کہی اور پھر اقامت کہی امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام نے زہر کی دو رکعتیں پڑھی جس میں قلت آہستہ دل میں پڑھی پھر انہوں نے اقامت کہی اور اثر کی دو رکعتیں پڑھی اس روز یوم الجماع تھا جب نواز سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آفتاب تک یہ سارا وقت بڑے عجز و نیاز سے بارگاہ الہی میں مصروف دعا رہے ان دعاوں میں سے ایک دعا جو ہے وہ سبل الہدا میں جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر 646 پر آتی ہے اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اس طرح جس طرح ہم تیری حمد کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر اے اللہ میری نمازیں میری قربانیاں میری زندگیاں اور میری موت صرف تیرے لیے ہیں میرا لوٹنا بھی تیری جانب میں ہے اور میری مراز تیرے حوالے ہیں اے اللہ اللہم انی اعوذ بکا من شر ما یجئو بھی الریحو ومن شر ما یلجو فی اللیلی وشر ما یلجو فی النہاری وشر بوائق الدہر اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا سبب ہوا ہو اور اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو رات میں داخل ہو اور ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دن میں داخل ہو اور زمانے کی تباہکاریوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اسی مقام پر دوسری دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ آپ کو خاتم النبیین ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ان ٹویلف پر مل جائے گی اسی طرح اس کو زیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے اللہم انکا تسمع کلامی وتر مکانی وتعلم سر وعلانیتی لا يخف علیک شیئن من امری اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے میری قیامگاہ کو دیکھ رہا ہے میرے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے میرے حالات میں سے کوئی چیز تجھ پر مخفی نہیں میں غمزدہ اور فقیر ہوں میں تیری جانب میں فریاد کرنے والا ہوں پنہ مانگنے والا ہوں ڈرنے والا خوف زدہ اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک گناہگار ضعیف اور کمزور کی آجزی کی طرح آجزی کرتا ہوں اور تیری جانب میں اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ایک ڈرنے والا نابینا دعا کرتا ہے جس کی گردن تیرے لئے جھک گئی ہے جس کے آسو تیرے در سے بہ رہے ہیں جس کا جسم آجزی کر رہا ہے جس کی ناک تیری بارگاہ میں خواہ کالودہ ہے اے میرے اللہ مجھے شقی نہ بنانا اور میری دعا قبول فرمانا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سروق کرنا اے ان سب سے بہتر جن سے مانگا جاتا ہے اور ان سب سے بہتر جو عطا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرا پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین یہ میرا پاک نبی کتنے عجزوں ان کے ساری سے اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ اور ایک ہمارا حال ہے دعائیں مانگتے بھی احسان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہم بدنصیبوں کو دعاؤں میں عاجزی دے دیں ہمارے دلوں کو نرم کر دیں اور ہماری زبانوں کو گداز کر دیں ہمیں صدق مقال ادا فرما کہ ہم سچا بولیں سچا سوچیں ہمارے دلوں کو صاف کر دیں بہت گندے ہیں ہمارے ذہنوں کو پاک کر دیں بہت گندے ہیں ہماری سوچوں کو پاک کر دیں بہت گندی ہیں اے میرے پاک پروردگار ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی بن سکیں نام کے تو ہے کام کے کوئی نہیں اللہ اکبر اس روز کی دعاوں میں سے ایک دعا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی مروی ہے مولا علی سے بھی مروی ہے سبل الحدا میں جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈن فورٹی سیون پر بھی آتی ہے زیاء النبی میں بھی آتی ہے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارے ملک ساری تعریف میں اسی کے لئے ساری بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے یہ دعا آپ نے بہت سنی ہوگی یہ دعا بھی میرے پاک نبی نے عرفات میں مانگی کہ اللہم جعل فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے وفی صدری نورا آئے آئے کیا الفاظ کا خوبصورت استعمال ہے صدر اور قلب میں میرے پاک نبی نے فرق کیا ہے اور بہت خوبصورت فرق ہے کہ میرے پاک پروردگار میرے دل میں نور کر دے اور میرے سینے میں نور کر دے میرے کانوں میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے اے اللہ میرے سینے کو اپنے لئے کھول دے میرے ہر حصے کو اپنے لئے آسان فرما میرے سینے کے وسوسوں سے حالات کے پرہ گندہ ہونے سے قبر کے شر سے تیری پنہ مانتا ہوں اے اللہ جو فتنہ رات میں داخل ہوتا ہے اور دن میں داخل ہوتا ہے اس کے شر سے تیری پنہ مانگتا ہوں اور اس کے شر سے جس کے ساتھ ہوایں چلتی ہیں اور زمانے کی ہلاکت انگیزیوں سے تیری پنہ چاہتا ہوں اسی مقام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے اور نعمتوں کے تمام ہونے کا مسردہ سنایا گیا یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے اللہ اکبر آج کے دن اليوم کیا گھڑی کیا کیفیت ہوگی جب یہ آیت اتری ہوگی اليوم اکملت لکم دینکم بس آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور تمہارے لئے دینِ سلام چن لیا ہے کہ اب ہم اس دین پر راضی ہیں اللہ اکبر مقبولیت دعا کی یہ لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان آئے آئے ان لمحات کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان الفاظ کا تو ہم حق بھی نہیں ادا کر سکتے بس اپنے دلوں میں ایمان کی تازگی محسوس کرنے کی کوشش کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عاجزی دیکھ کر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے امام ابو زہرہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضور نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ بڑے عجز و نیاس دعائے بارگاہ یہ روایت بغور پڑھیں اور اس کو ابھی میں آپ سے بیان کرتا ہوں سنیں اور کہیں مل جائے کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو حوالے بھی دیئے زیاء النبی میں بھی موجود ہیں پھر خاتم النبیین میں امام ابو زہرہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں اس کو پڑھیں اس کی الفاظ پر غور کریں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو غور سے سنیں یہ پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں اسی بات پر تو قرآن دلالت کرتا ہے میرا بھائی کہ تمہارے نبی کون ہے اللہ کہتا ہے پتا ہے تمہارے نبی تو وہ ہیں جو تم لوگوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تم لوگوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تمہاری فکر انہیں رہتی ہے سارا وقت کہ تمہیں جہنم سے بچا لے کسی طرح کیونکہ وہ تو مومنین پر رعوف ہیں اور رحیم ہیں اب یہ ملاحظہ فرمائے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عرفہ کی رات کو عرفے کی رات کو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا حضور نے امت کی مغفرت اور اس پر رحمت کے لیے دعا مانگی اور دیر تک بسد عجز و نیاز اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے یہ التجا کرتے رہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب پر یہ وحی نازل کی کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا جن کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا مانگی ان کو بخش دیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا وہ گناہ جو میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان تھے وہ میں نے معاف کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کی اے میرے پاک بروردگار تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں جنت میں سے کوئی قطع دے دے اور اس ظالم کو بخش دے لیکن اس رات کو یہ دعا قبول نہ ہوئی تو سوچو ظلم سے بچو میرا بھائی ظلم سے بچو ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ تم ہنٹر لے کر دوڑو اور یتیم کا مال کھا جاؤ یہ صرف ظلم نہیں ہے کہ تم ایک ظالم حکمران بنو نہ نہ ہم اپنی زندگی اور ویر استداروں پر کم ظلم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر کم ظلم کرتے ہیں ہماری زبانے اتنی دراز ہیں کہ رکتی نہیں چلتی ہے کہنچی کی طرح دل توڑ دیتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے لوگوں پر زیادتی کر جاتے ہیں کوئی غم نہیں ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے مان گئے ہیں انہیں پتا تھا کہ ہم کتنے بے عمل لوگ ہوں گے تو جب صبح مزدلفہ پہنچے اور وہاں پھر اپنے گرہگار امتیوں کے لئے مقفرت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اللہ اکبر اس رات کو یہ دعا قبول نہ ہوئی لیکن جب صبح مزدلفہ پہنچے اور وہاں پھر اپنے گناہگار امتیوں کے لئے مقفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے جب اپنے محبوب کو ہستے دیکھا تو عرض کیا اے میرے پاک نبی اے ہمارے پاک نبی بی ابی انت و امی ہمارے ما باپ آپ پر قربان ہو ایسے اوقات میں تو حضور ہسا نہیں کرتے آج حضور کیوں حضرت میرے پاک نبی کو کس چیز نے ہسایا ہے ہمیں بھی تو وہ راز بتا دے نا میرا مدنی ہمیں بھی تو بتا دے ہم بھی تو ہسے ادحک اللہ حسن اللہ آپ کو ہمیشہ ہستا رکھے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور وَيَدْعُوا بِلْوَيْلِ وَالثُبُورِ اور میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کوابیلہ کرنے لگا اس کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے ہسی آگئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے پاک نبی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ میرا پاک نبی ہے اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈ ان ففٹی ون میں اور پھر یہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور اس کو امام بحقی نے اپنی سنن میں بھی نقل کیا ہے سنن کی باب میں اور باب قائم کیا ہے کتاب البعث اس کے اندر انہوں نے والنشور اس کے اندر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ زیاء النبی میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی تو سبحان اللہ ابن موفق بیان کرتے ہیں کہ ایک سال انہیں حج ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی عرفہ کی رات میں وہ کہتے ہیں میں منہ میں سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یا عبداللہ دوسرے نے جواب دیا لبائکا یا عبداللہ پہلے فرشتے نے پوچھا تم جانتے ہو کہ ہمارے رب کے گھر کا اس سال کتنے لوگوں نے دواف کیا اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم پہلے نے کہا چھے لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا ہے پھر اس نے پوچھا تجھے معلوم ہے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے تو اس نے کہا میں نہیں جانتا تو پھر پہلے فرشتے نے کہا ان چھے لاکھ میں سے صرف چھے کا حج قبول ہوا ہے اس گفتگو کے بعد وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف لوڑ گئے تو ابن مواقفق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی میں بہت غمزدہ بہت پریشان میں نے سوچا چھے لاکھ لوگوں میں میرا تو نمبر ہی کوئی نہیں ہے اور اوپر سے صرف چھے لوگوں کا قبول ہو تو یعنی تیرا تو ساری میند گئی ہے ابن موافق ابن موافق تیری تو ساری گئی تو 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 ان چھے میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں میں جب عرفات سے چل کر مشعر الحرام پہنچا تو میں نے لوگوں کا ایک امبوہ کسیر دیکھا اور پھر جب یہ خیال کرتا کہ اتنے لا تعداد لوگوں سے صرف چھے کا حج قبول ہوا ہے تو گھبرا جاتا بارحال میں لیٹ گیا مجھے پھر نیند نے آ لیا اللہ عز و جل نے مجھ پہ کرم کیا مجھے ایک دفعہ پھر خواب دکھلا دیا میں وہی دو فرشتوں کو دیکھتا ہوں کہ آسمان سے اترتے ہیں اور وہی گفتگون انہیں آپس میں کی پھر ایک نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے اس رات میں کیا فیصلہ کیا ہے دوسرے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم پہلے فرشتے نے جواب دیا ان چھے میں سے ہر ایک ایک کو لاکھ حاجی عطا کر دیئے ہیں اور ان چھے کے صدقے سارے کے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے رب کی رحمت ہے بھائیوں اور بہنوں اس رمضان میں کوشش کر کے اپنے رب کو منالو اللہ اکبر اس کو اپنے رب کو منالو اس کے ہو جاؤ اس کے بن جاؤ اس سے راضی ہو جاؤ اس کو راضی کرنے وہ بڑا رحیم ہے وہ بڑا کریم ہے ابن موفق کہتے ہیں میں جاگہ اور خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اس واقعے کو بھی تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکانوے ہنڈرڈ ان ففٹی ون پہ نقل کیا گیا ہے تو رحمتِ عالم ڈوز الحجہ کو زوالِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک اپنی امت کے لئے اور نو انسانی کے لئے اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز سے مظروفِ دعا رہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تاریخی پھیل گئی تو حضور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے حضرتِ عسامہ بن زید کو اپنی ناقا پر اپنے پیچھے سوار کیا حضرتِ عسامہ لوگوں کو بار بار تنبی کر رہے تھے ایوہا الناس علیکم بسکینہ اے لوگوں دھکم پیل نہ کرو بلکہ سکون اور اتمنان سے چلو حضور اس سفر میں جب کسی اونچی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو حضور اس وقت بھی تلبیح کے علمان پرور کلمات دہراتے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑا دونوں نمازوں کے لئے معزن نے ایک بار آزان دی اور دو بار اقامت کہی یعنی کہ جس طرح زہر میں ہوا تھا آزان کہی گئی اقامت ہوئی زہر پڑی گئی تھی پھر اقامت ہوئی اثر پڑی گئی تھی اثر کی علیہ تا آزان نہیں ہوئی تھی اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا آزان دی گئی اقامت ہوئی مغرب پڑی پھر اقامت ہوئی عشاء پڑی پھر کچھ دیر وہاں آرام فرمایا پھر صبح صادق تلو ہوئی تو حضور نے اول وقت میں نماز سبح ادا کی اور اعلان فرمایا کہ سورج تلو ہونے کے بعد کنکریاں مارے پھر اپنی اٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام تشریف لے آئے وہاں قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو گئے پھر اللہ کی تکبیر و تحلیل اور ذکر کرتے رہے اور بڑے عجز و نیاز سے دعائیں مانگتے رہے یہاں تک کہ کافی سفیدی پھیل گئی پھر مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور حضرت فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے اٹنی پر سوار کیا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سے کنکریاں چنتے رہے جب حضور بطن محصر یہ وہ وادی ہے جہاں پر عبرہا کے ہاتھیوں کا لشکر پر اللہ عز و جل نے ابابیل کا لشکر بھیج کر ان کو تباہ و برباد کیا تھا یہ منہ سے بہت قریب مقام ہے تو جب حضور وہاں پہنچے تو حضور نے اپنی اٹنی کی رفتار تیز کر دی حضور کا یہ معمول تھا جب کبھی ایسی جگہ سے گزرنا ہوتا جہاں کسی قوم پر عذابِ الہی نازل ہوا ہوتا تو حضور وہاں سے جلدی سے گزرتے پھر حضور منہ پہنچے سب سے پہلے جمرہ عقبہ تشریف لے گئے حضور نے اٹنی پر سواری کی حالت میں کنکریاں ماری سورج کے طرو ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد تلبیخ ختم کر دیا گیا پھر وہاں سے منہ تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خدبے سے مشرف فرمایا امام احمد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منہ میں سب حاضرین کو خطاب فرمایا تو ہر طبقے کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا قبلے کی دائیں جانے پشارہ کر کے فرمایا کہ سارے مہاجرین یہاں بیٹھ جائیں پھر قبلے کی بائیں جانے پشارہ کر کے فرمایا کہ سارے انسار یہاں بیٹھ جائیں ان کے علاوہ جو حاضرین وہاں تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مناسق سے حاضرین کو آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ لوگ منہ کے وسیع و عریض میدان میں جہاں کہیں بھی تھے حتیٰ کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن رہے تھے یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ ہے کہ آپ کی آواز ہر آدمی کو اسی طرح پہنچتی چاہے قریب بیٹھا ہو کہ دور بیٹھا ہو چاہے گھروں میں بیٹھا ہو آج کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدبہ مبارکہ جو آپ نے منا میں دیا دس ذلہجہ کو اسے آج آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت عمر ابن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹنی کی گردن کے نیچے کھڑے تھے جو لعاب اوٹنی کے موں سے ٹپک رہا تھا وہ حضرت عمر ابن خارجہ کے دونوں کاندھوں کے درمیان بہ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اوٹنی جس کا نام اضبع تھا اس پر سوار تھے اور پچھلے درس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ منا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکریاں مارنے کے بعد جب تلبیح کو آپ نے ختم کر دیا جب منا میں تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خدبے سے مشرف فرمایا پہلا خدبہ ایک دن قبل عرفات میں دیا جس کے درس پہ ہم دو درس پہلے بات کر چکے ہیں اب اس کے بعد آج کے درس میں ہم یہ دوسرے خدبے کی بات کریں گے تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں سب حاضرین کو ہر طبقے کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا تو قبلے کی دائیں جانب تو سارے مہاجرین اور قبلے کی بائیں جانب تمام انصار اور ان کی علاوہ جو حاضرین تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاؤ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ موجزہ پیش آیا کہ جب حضور نے خطاب کیا تو وہ خطاب ہر سننے والے کو یوں ہی ایک ہی ساؤنڈ ایک ہی فریقوینسی میں سنائی دیا کہ ہر سننے والا نے اس کو سنا اور علماء نے لکھا کہ حتیٰ کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی اللہ کے محبوب کی آواز سن رہے تھے تو سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اور اس کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا آیا حاضرین میری بات توجہ سے سنو زمانہ گردش کرتے ہوئے اس حالت پر پہنچ گیا جب اس کا آغاز ہوا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین لگاتار ہیں ذی القادہ ذی الحجہ اور محرم اور رجب جو جماد الثانی اور شابان کے درمیان ہے کیا تم سمجھتے ہو آج کون سا دن ہے اللہ اکبر اتنا خوبصورت خدبہ ہے نا میرا بھائی بہت خوبصورت خدبہ ہے آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع سے ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جس کے جواب میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کون سا دن تھا دس دل حجہ کا روز تھا نا حضور کیا پوچھتے ہیں ایو یو من ہا آذا آئے آئے کون سا دن ہے اور آگے آپ صحابہ کرام کا عدب دیکھیں قلنا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں وَسَكَتَ حَتَّ وَلَنْ أَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ جب تابعین نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں رہے آپ کو تو پتا تھا کہ اس دن کون سا دن ہے آپ بتا دیتے ہیں کہ کون سا دن ہے اس میں کیا بڑی بات تھی آپ نے کیوں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اور نے کہا حضور کچھ دیر کیلئے خاموش ہو گئے تو جب حضور خاموش ہو گئے تو ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید حضور اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھیں نا اور حضور بدل دیتے تو بدل دیتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی خاطر میرے پاک پروردگار نے مسجد اقصہ سے قبلہ پھیر کر کعبہ کر دیا تو مہینہ کیا بڑی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہ ظل حجہ کا کونسا دن ہے حضور نے کہا کہ یہ یوم النہر نہیں ہے یعنی آج قربانی کا دن نہیں ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے تو قربانی کا دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سوال کیا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ مہینہ کونسا ہے اب مجھے بتاؤ ایمان سے اس مہینے کے ظل حجہ میں ہونے میں کوئی شبہ تھا کوئی شبہ نہیں تھا لیکن پھر بھی فرد عدب سے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فَسَكَتَ حَتَّ ظَنَنَّ أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ تو صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے یا تک کہ ہم نے گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا نام بھی شاید بدل دے پھر حضور نے خود فرمایا عَلَيْسَ ذُلْحِجَّةِ کیا یہ ذُلْحِجَّةِ کا مہینہ نہیں ہے قُلْنَا بَلَا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بے شک یا رسول اللہ پھر حضور نے کہا قَالَا فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے صحابہ یہ شہر کون سا ہے ہم نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں حضور خاموش ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ شاید حضور اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے ہم نے عرص کیا بے شک یہ وہی شہر ہے پھر فرمایا سنو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سوال کیے نا تو تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے کہ یہ کون سا دن ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا شہر ہے کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کو بہت مقرب جانتے تھے یوم النحر قربانی کا دن اللہ اکبر بڑی عید جس کو آپ کہتے ہیں اس کو بھی آپ بڑی عید کہتے ہیں اور پھر ذو الحجہ کا مہینہ سبحان اللہ حج کا مہینہ کتنا بابرکت میں اور وہ حرمات الحرم میں سے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے ہیں اور اس کے ساتھ مکہ شہر اللہ اکبر جہاں اللہ کا گھر ہے تو حضور نے جب ساری بات کہہ دی اور لوگوں کو ساری بات سمجھا دی تو اب کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَابَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَاذَا فِي بَلَدِكُمْ هَاذَا فِي شَهْرِكُمْ هَاذَا میرا بھائی اگر یہی باتیں مسلمان پکڑ لینا بہت سدر جائے گا پتائے حضور نے کیا کہا حضور نے فرمایا تمہارے خون تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں جس طرح یہ حرمت والا دن اس حرمت والے شہر میں اس حرمت والے مہینے میں عزت و شرف کا مالک ہے یعنی ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کی حرمت کو حرمت سمجھو ایک دوسرے کے اوپر تلوارے بلند کر کے ایک دوسرے کا خون نہ بہانے لگ جانا اللہ اکبر آج مسلمان یہ تینوں کام نہیں کر رہا ایک دوسرے کی ضد بھی اچھال رہا ہے ایک دوسرے کے مال کو بھی برباد کر رہا ہے اور خون سے ہولی بھی کھیل رہا ہے پھر کہتا ہے کہ رہم کیوں نہیں ہوتا رہم کیسے ہو تم ہی رہم نہیں کرتے زمین والوں پہ آرش والا تم پہ رہم کیسے کرے گا تم کرپشن کے اڈے چلاو تم کسینوں کھولتے جاؤ اور رحمت کی امید بھی رکھو یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ظلم کرتا ہے پر چاہتا ہے اس کے ساتھ رہم کیا جائے حضور نے کیا فرمایا خوبصورت بات اور فرمایا اور عن قریب یہ جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں میرا بھائی یہ اگر ہم اپنے دل پر نقش کر لینا یہ جملہ تو ایمان سے بتاؤ گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کی رسول نے فرمایا سَتَلْقَوْنَا رَبَّكُمْ بہت جلد تم اپنے رب سے ملو ہوگے آئے حائے جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے نا میرا بھائی کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور پھر اگلی بات وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ پھر وہ تم سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی سوچنا وقت ملے نا تو بیٹھ کے سوچنا کہ اگر اللہ نے مجھ سے آج پوچھ لیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا آج پوچھ لیا نا میرے رب نے وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو میرے پاس میرے بندے میرے بندے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو جب اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا پھر فرمایا کان کھول کر سن لو کون کہہ رہا ہے کان کھول کر سن لو میرا پاک نبی کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ ہم فلا پا جائیں کان کھول کر سن لو دیکھو میرے بات کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے لگ جاؤ کیا کر رہے ہیں ہم آج کوئی ٹی وی پہ بیٹھا فتوے لگا رہا ہے کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا فتوے لگا رہا ہے کوئی امت کو لڑا رہا ہے کوئی شو کی ریٹنگ بڑا رہا ہے رمضان ٹرانس میشن کے نام پر دھندہ ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں تاجر خوش ہے کہ اب پڑھا پرائسز بڑا دوں گا خوب بکری ہوگی رمضان کے مہینے میں فروٹ صرف امیر کھا سکیں گے غریبوں تو سونگنے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے ان کے بعد کیا مسلمان ہے میرا بھائی حضور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کیا مطلب حضور کی دوسری حدیث ہے نا کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو کافر کہتا ہے ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے اور جس کو کافر کہا جائے وہ کافر نہ ہو تو بات پلٹ کر کہنے والے پر آ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو حضور کہتے ہیں میرے بعد کافر نہ بن جانا ایک تو دین سے نہ پھر جانا اور دوسرا ایسے نہ کرنا کہ ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرتے پھرو اور دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں کٹنے نہ لگ جانا یہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا پہلے دوسرے پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں پھر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں ماذا اللہ ایک تو کام غلط پھر اوپر سے دوسرا کام غلط یعنی کیا ہو گیا ہے یہ کدھر سے سیکھا ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سکھاتا ہے ان کو یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے جہنم کی آگ میں گڑا کھود کر خود کیوں کوتتے ہیں من قتل جس نے قتل کیا قرآن کی آیت ہے ایک مومن کو جان پوچھ کر تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے سمجھائی نہ بات اللہ معاف کرے اور اللہ کہتے ہیں خالدی نفیہ اس میں ہمیشہ رہے گا تو حضور کہتے ہیں دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے نہ لگ جانا غور سے سنو کون کہہ رہا ہے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں غور سے سنو جو یہاں موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ خوبصورت پیغام صحابہ کرام تابعین تبہ تابعین ائمہ کرام سے ہوتا ہوا آپ کی امتیوں تک تو پہنچ گیا ہے پر آپ کی امتی ایسے نالائق ہے پڑھتے نہیں پڑھ کے سمجھتے نہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے حضور نے فرمایا جو یہاں موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں شاید جس کو تم میرا یہ پیغام پہنچا ہو وہ میرے اس پیغام کو تم سے زیادہ سمجھنے اور یاد رکھنے والا ہو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا جو حاضر ہوتا ہے اس کی فہم اتنی اچھی نہیں ہوتی اور جو حاضر نہیں ہوتا اس کی فہم اچھی ہوتی ہے تو جب فہم ہوتی ہے تو وہ اس سے پھر باتیں سمجھ کے دوسروں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتا ہے حضور نے فرمایا پھر فرمایا بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اللہ اکبر بڑا خوبصورت اور بڑا جازب اور بڑا بھاری جملہ ہے صحابہ اکرام نے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُهُ قُلْ لَنَعْمُ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ بے شک پھر حضور نے بارگاہ رب العزت میں ارز کی اے میرے اللہ گوا رہنا اللہ اللہ مَا فَشْحَد اے میرے پاک پروردگار آپ گوا رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا اپنی امت خود بے سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ کے اس مقام پر پہنچے جہاں جانور زباہ کیے جاتے ہیں حضور قربانی کے لیے اپنے ہمرا جانور لائے تھے اور یہ ٹوٹل سو ہیں جن کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں دن میں سے تیرے سٹھ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زباہ کیے اس وقت حضور کی عمر مبارک جو ہے وہ تیرے سٹھ سال تھی سکسٹی تھری ہر سال کے بدلے ایک اونٹ زباہ کیا بقیہ سیتیس اونٹ سیدنا علی المرتضاء نے حضور کی حکم کی تعمیل میں زباہ کیے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سیدنا علی المرتضاء کے اونٹ ابھی پیچھے آ رہے تھے جانور جو ہے قربانی کے وہ آ رہے تھے اور حضور کے جانور یہی تھے تو حضور نے کہا کہ علی تمہارے جانور وقت پر آئیں یا نہ آئیں تو میں تمہیں اپنے جانوروں میں شامل کر لیتا ہوں حضرت علی کے جانور بھی آ گئے تو اس کے بعد وہ سب مل کے کھل تعداد سو ہو گئی تو اب حضور نے تیرہ سٹھ خود قربان کیے اور باقی سینتیس جو تھے وہ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے زباہ کیے آپ نے حکم دیا کہ ان اونٹوں کا گوشت چمڑے اور سامان غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے اور حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت سے زباہ کرنے والوں کو بطور اجرت کچھ نہ دیا جائے یا حضور قربانی کے جانور زباہ کرنے لگے تو پانچ پانچ اونٹوں کو اکٹھیں پیش کیا جاتا اور ہر اونٹ دوڑ کر حضور کے پاس آتا اور اپنی گردن رکھ دیتا کہ اللہ کا محبوب اپنے دست مبارک سے اسے راہ خدا میں زباہ کریں سبحان اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے زباہ کی تو یہ سبل الحدا کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھے سو پچپن میں بھی تفصیل آتی ہے اور زیاء النبی میں بھی بیان کی گئی ہے جب رحمت دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو حجام کو یاد فرمایا جس کا نام معمر بن عبداللہ بن لدلہ تھا سارے اہل امیان جو ہے وہ وہاں جمگٹہ بنا کر اس امید میں کھڑے ہو گئے کہ حضور کے موہ مبارک سے ہمیں بھی کچھ تبرک میں اثر آ جائے گا حضور نے حجام کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے معمر تجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تو اس طرح ہاتھ میں لے کر حضور کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہے معمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت ارزانی فرمائی اللہ اکبر پھر حجام کو اپنے سر کی دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے حلق شروع کرو جب وہ دائیں جانب حلق کر چکا حلق کہتے ہیں سر کے بال منوانے کو تو جب وہ دائیں جانب سے حلق کر چکا تو حضور کے موہ مبارک ان لوگوں میں تقسیم کر دیئے جو اس انتظار میں کھڑے تھے پھر رحمت دو عالم نے سر کی بائیں جانب اشارہ کیا اور فرمایا ہاں ہنا ابو طلحا اے ابو طلحا اب ادھر سے اقسم ہو بین الناس ان موہ مبارک کو لوگوں میں تقسیم کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا منظر ہوگا ایک روایت میں ہے کہ بائیں جانب سے موہ مبارک ام سلیم کو عطا کیے گئے لیکن ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ام سلیم ابو طلحا کی زوجہ تھی حضرت ابو طلحا نے دائیں طرف سے جو موہ مبارک لیے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے کسی کو ایک اور کسی کو دو موہ مبارک ملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خالد بن ولید نے حجام کو کہا کہ مجھے پیشانی مبارک کے بالوں میں سے کچھ بال دے دے حجام نے ان کی خواہش کے مطابق پیشانی مبارک کے موہ مبارک دیے جنہیں وہ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور اس ٹوپی کو پہن کر جس میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرماتا اب آپ یہ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تبرکات ہیں ان سے صحابہ اکرام فیض حاصل کرتے تھے اور ان کی برکات اور سمرات جو ہیں وہ ہماری عقل سے ماورہ ہیں کہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک موہ مبارک لوگ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ بڑھتے رہتے ہیں اور اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ ہلتے بھی رہتے ہیں اور ان کی غزہ درود پاک ہے کہ ان پہ کسرت سے درود پاک پڑا جائے تو وہ بڑھتے بھی ہیں اور پھر وہ جب بڑھتے ہیں تو پھر لوگوں میں وہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جنہوں نے یہ چیز دیکھی نہ ہو مسئلہ یہ بھی ہے نا میں سارا دن بیٹھ کے تعریف کرتا رہوں روح افضاء کی اور اس کا رنگ بھی بتاؤں اور اس کا ذائقہ بھی بتاؤں لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ روح افضاء ہوتا کیا ہے وہ خاک اس کو سمجھ میں آئے گا کہ روح افضاء کا مزہ کیا ہوتا ہے اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے تو انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے یہ اپنی لاعلمی کو علم سمجھتے ہیں اور امت کو پھر ان مسئلوں میں یوں کہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق کہ جی یہ ایسا نہیں ویسا نہیں آپ ان لوگوں سے بستاروس کیا کریں کہ یہ لاعلم لوگ ہیں اس معاملے میں انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تو کیا پتا اور یہی بات میں تصوف کے سلسلے میں بھی آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے اور دیگر جو اس قسم کے جو معاملات ہیں ان دروس میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس ہر چیز نہیں لے کے چلے جاتے کیسا میرے پاس لوگ آتے ہیں روئیہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے خوابوں کی تعبیر میں معذرت کرتا ہوں میں کہا بھائی میں خوابوں کا عالم نہیں ہوں میں نے دروس دیئے ہیں خوابوں پر لیکن میں خوابوں کا عالم نہیں ہوں میں روئیہ کا عالم نہیں ہوں میں نے وہ دروس اس لیے دیئے ہیں تاکہ آپ تو سمجھ میں آ جائے کہ روئیہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے لیکن میں خواب ان کی تعبیر نہیں دے سکتا میں معذرت کرتا ہوں تو اب یہی معاملہ ہر عالم کو کرنا چاہیے میں تو عالم نہیں ہوں میرا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو علماء کی پاؤں کی جوتی کے نیچے کی خاک بھی نہیں ہوں لیکن جو علماء ہیں اگر انہیں کسی مسئلے میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے مہارت نہیں ہے انہیں معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی یہ میرا ایریا ہی نہیں ہے یہ میرا ایریا ہے ہی نہیں ہی میں آپ کی کیسے مدد کروں اور لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی کے پاس ہر علم نہیں ہوتا بہرحال یہ ایک طالب علمانہ ایک آجزانہ میری طرف سے ایک درخواست تھی اور ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی بہرحال جنگ ایرموک میں حضرت خالد ابن ولید ایک روز آپ کی یہ ٹوپی جو ہے وہ گم ہو گئی حضرت خالد ابن ولید نے سب کو حکم دیا کہ اس کو تلاش کریں لیکن وہ نہ ملی پھر فرمایا اسے تلاش کرو اب کے وہ مل گئی وہ ایک پرانی ٹوپی تھی حضرت خالد نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے حلق کر آیا تو میں نے حضور کی پیشانی مبارک کے بال لے لئے اور اس ٹوپی میں میں نے حفاظت سے رکھ دیئے فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعْئِ جب کبھی کسی جنگ میں میں یہ ٹوپی پہن کر شریک ہوں تو اللہ مجھے ہمیشہ فتا عطا فرماتے ہیں تو یہ جو حضرت خالد ابن ولید کی جو قول ہے یہ بھی سبل الحدا کی جند نمبر آٹھ سفہ نمبر سکس ہنڈرڈن ففٹی سیون پر آپ کو مل جائے گا اچھا اکثر صحابہ نے حلق کرایا اور بعض نے اپنے بال ترشوائے اب یہی بات میں نے ابھی آپ سے عرص کی تھی میرے خیال سے آج یا کل کے روز وہ ایک سوال آیا تھا کہ حلق کروانا اور اس کے بعد کچھ لوگ بھٹک لگوا لیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے ٹک نہیں لگالا چاہیے اس سے دم پڑ جاتے ہیں کہ ادھر سے دو ادھر سے کم سے کم ایک چوتھائی بال سر کے کٹنے چاہیے اور افضل یہ ہے کہ آدمی سارے سر کے بال کٹوائے یہ افضل عمل ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح دی تو جب صحابہ اکرام نے حلق کروایا اور بعض نے بال ترشوائے تو رحمت عالم یہ دیکھ کر آپ نے تین مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین اے اللہ حلق کروانے والوں کو بخش دے جنہوں نے اپنے سر کے سارے بال منادین کو بخش دے تین مرتبہ فرمایا لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ بعض ترشوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے تو تین دفع کے بعد پھر حضور نے ان کے لیے ایک مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین کہ اللہ بال ترشوانے والوں کو بھی بخش دے تو منوانے والوں کا تین درجہ زیادہ ہو گیا حضور نے تین دفعہ انہیں دعا دی حلق کے بعد حضور نے خوشبو لگائی قمیز پہنی اور سارے لوگ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے رحمت دعالم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ السہمی کو بھیجا اور فرمایا کہ منہ میں جا کر میری طرف سے اعلان کر دے انہا ایام اکل وشرب وذکر اللہ یہ اب جو ایام تشریق شروع ہو گئے ہیں نا یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے یعنی اس میں کوئی روزہ نہ رکھے یہ ان ایام میں سے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے پھر زہر سے پہلے سرکار دعالم مکہ مکرمہ کی طرف اپنی ناقے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت معابیہ بن عبی سفیان کو بٹھایا ہوا تھا اور جا کر تواف افادہ کیا یہ جو تواف کرتے ہیں نا اب دس تاریخ کو ذلہجہ کی یا گیارہ کو بھی کر سکتے لیکن دس کو اکثر لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ جو تواف ہے یہ تواف افادہ کہلاتا ہے اسی کو تواف صدر بھی کہتے ہیں اور تواف زیارت بھی کہتے ہیں پھر زمزم کا بانی پیا تواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے آیا اور وہاں پہنچ کر زہر کی نماز ادا کی بعض کی رائے ہیں کہ حضور نے زہر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر منا تشریف لائے ابن حضم نے دوسرے قول ہی کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ حضور نے زہر کی نماز مکہ میں ادا کی لیکن ابن قیم نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے واللہ اعلم بس سوابہ حضور زوالہ آفتاب کے بعد اور نماز زہر سے پہلے رمی جمار فرمایا کرتے تھے حضور جمرہ اولہ کے پاس کافی دیر رکھتے پھر جمرہ سانی کے پاس رکھتے لیکن زیادہ دیر نہیں پھر جمرہ سالسہ کے پاس رمی کرتے اور تشریف لے گیارہ ذلہجہ اس تاریخ کو سورہ نصر نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اتنی خوبصورت صورت عطا فرمائی اور اس میں ایک عظیم و شان بات ہے اگر آپ غور کریں آیتیں تو تین ہی ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے پہلے جملے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کا دوسرا جملہ بھی ساتھ ملا لیں تو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد سے لے کر یہ دس ذلہجہ کے سال کی ساری تاریخ وہیں رقم ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اذا جاء النصر اللہ والفتح میرے پاک نبی آ گئی آپ کے رب کی مدد اور عطا کی گئی آپ کو فتح تو میرے پاک نبی ذرا اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو کتنا بڑا مجمع ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ اکبر اور یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو حج کرنے آ سکے کتنے ہی لوگ ہیں جو گھروں میں ہیں حج کرنے آ نہیں سکے اور ایک وہ وقتہ میرے پاک نبی کہ مکہ والے اسلام مقبول کرنے کو راضی نہ تھے ایک وہ وقت تھا میرے پیارے نبی کہ جب آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کہیں چار ہے کہیں پانچ ہے کہیں سو سے بھی تجاوز نہیں کر پائی کہ اکثر لوگ حبشہ حجرت کر گئے پھر دوبارہ حجرت کر گئے پھر کفار مکہ نے مظالم کے پہاڑ توڑ دیئے محصور کر دیا شیب ابی طالب میں تین سال پھر آپ کے پیارے چچا اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ یعنی کہ حضرت ابو طالب جو آپ کے پیارے چچا ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ سے بچھڑ گئے اور کفار مکہ نے پھر ایک مظالم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ حجرت کرنی پڑی اور مدینہ حجرت کرتے وقت جب آپ کی نظر مبارک مکہ پر پڑی کعبے پہ پڑی تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری قوم نے مجھے تجھے چھوڑ کر جانے پر مجبور نہ کیا ہوتا اتنی شدید محبت لیکن جب مدینہ گئے تو چونکہ مدینہ والوں سے کہا تھا کہ تمہیں چھوڑ کے نہ جاؤں گا اس لیے ہمیشہ مدینہ میں ہی رہے پھر تو یہ ساری زندگی حضور کے سامنے ہیں یہ وہی مقامات ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دفعہ انصار مدینہ سے ملاقات ہوئی تھی تیرہ سال قبل چھے لوگ صرف چھے لوگ اور آج وہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر اذا جا میرے پاک نبی آپ دیکھتے تو ہیں یہ دین اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں جماعت کی جماعت داخل ہوتی ہیں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں گروہ در گروہ داخل ہوتے ہیں اب ایک آد دو آد بھی نہیں داخل ہوتے ہیں اب لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں پہلے اسلام میں آنے والوں کو روکنا چاہتے تھے تو بیرے پاک نبی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو اپنے پاک رب کی تسبیح بیان کریں اور مغفرت طلب کریں بے شک اِنَّهُ قَانَ تَوَّابَا وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء لکھتے ہیں زیاہ النبی میں لکھتے ہیں اور میں اس جملے کو ایز اٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو پتا چل گیا کہ عالم فانی سے میری رہلت کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حکم دیا کہ اونٹنی پر کجاوہ کسا جائے پھر حضور اس پر سوار ہو کر اقبہ کے مقام پر تشریف لے گئے تھے اور سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اس وقت رحمتِ عالم نے ایک فصیح و بلیغ اور جلیل و شان خطبہ ارشاد فرمائے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی اور اس کے بعد یوں گویا ہوئے اما بعد ایوہ الناس اے لوگوں کان کھول کر سن لو اِنَّا رَبَّكَ اُرْنَّا رَبَّكَ وَاحِدٌ تمہارا پروردگار ایک ہے کان کھول کر سن لو تمہارا باپ ایک ہے نہ ایمان سے بتاؤ حضور نے اس وقت جو بات کہی تھی نا تمہارا باپ ایک ہے آج انسانیت کو اس کی شدید ضرورت ہے جب یہ ایولوشن کے نام پر انسانوں کو بندروں سے ملاتے ہیں ماذ اللہ ماذا اللہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے تمہیں بہترین طور پر بنایا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں انسان کو جانور سے اسے ملا کر بدترین کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کان کھول کر کان کھول کر سن لو اباکم واحد تمہارا باپ ایک ہے تم آدم کی اولاد ہو پھر فرمایا کان کھول کر سن لو اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے لَا فَضْلَ لِعْرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمِيِّنْ وَلَا لِعَجَمِيِّنْ عَلَى عَرَبِيِّنْ اور پھر فرمایا نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور نہ سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اگر کسی کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے اب یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے نا میرا بھائی یہ اس کا مقصد کیا ہے ذرا غور تو کرو اللہ عزو جل کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے لکھ دیئے ہیں تمہارے لیے ایک پرسکرپشن لکھ دی ہے کہ تم روزے رکھو رمضان میں اور یہ پرسکرپشن جو تمہارے لیے لکھی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے تم سے پہلی امتوں پر بھی اسی طرح کی چیزیں فرض کی گئی تھیں کتب علیکم الصیام کما کتب علا لذین من قبلکم اور کیوں ایسے کیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ تو تقوے کے ہی لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاتُمْ اللہ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ معزز اور محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے کان کھول کر سن لو کیا میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دیئے سب نے کہا اللہ کے رسول نے اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا دیئے حضور نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں بس اوقات جس کو بعد میں یہ پیغام پہنچایا جائے گا وہ آج سننے والوں سے زیادہ عقل مند ہوگا پھر فرمایا یہ کچھ جملے ایک روز پہلے بھی حضور نے فرمائے تھے ان جملوں کو آج پھر ریپیٹ کیا ان سے پتا چلتا ہے کہ ان جملوں کی کتنی اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ بات اذبر کر دینا چاہتے تھے اس لیے کہا یہ کون سا مہینہ ہے حضور نے فرمایا کہ یہ شہر حرام ہے کیونکہ صحابہ تو خاموش رہے پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے پھر سب چھپ رہے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے پھر لوگ سے فرمایا یہ کون سا دن ہے لوگ خاموش رہے کہا یہ حرمت والا دن ہے اللہ اکبر سوال ذرا سے مختلف ہیں دسزل ہجہ سے ذرا سے مختلف کیونکہ وہ تو یوم النہر تھا وہ تو قربانی کا دن تھا آج حرمت والا دن ہے حرمت والا دن ان ارشادات کے بعد پھر فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے خونوں کو تمہارے اموال کو تمہاری آبروں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا جس طرح یہ مہینہ اس تمہارے شہر میں اور اس مبارک دن میں بڑی عزت و حرمت والا ہے اور یہ حرمت اس روز تک برقرار رہے گی جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کے حکامات تمہیں پہنچا دیے ہیں سب نے کہا بے شک حضور کی زبان سے نکلا اے اللہ تو بھی گوا رہنا پھر فرمایا اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا خبردار کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچا دیے ہیں سب لوگوں نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اے اللہ گوا رہنا خبردار جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے وہ اس امانت کو امانت رکھنے والے کو پہنچا دے کان کھول کر سن لو تمام سود کل عدم کر رہا ہوں تمام قتل معاف کیے جا رہے ہیں سب سے پہلا قتل جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا حارس کے بیٹے ربیہ کا خون ہے وہ بنی سعد میں شیر خوار بچہ تھا خزیل نے اس کو قتل کر دیا تھا خبردار کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے سب نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اے اللہ تو گوا رہنا پس جو حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک میرے یہ پیغامات پہنچا دے کان کھول کر سن لو ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کاش یہ بات آج کا مسلمان سمجھ جائے جو عزتیں بھی اچھالتا ہے اور صرف چند لمحے کی شہرت کے لیے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کتنے لوگوں کی عزتیں ہم ایسے ہی اچھال دوتے ہیں چینلز کو دیکھ لیں ریٹنگز کے لیے کیا کیا کرتے ہیں یوٹیوب چینل والوں کو دیکھ لیں کہ ایسے ایسے ٹائڈنز لگاتے ہیں کہ لوگ ان کی ویڈیو دیکھیں اور اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے غلط بیانی کرتے ہیں لوگوں سے کیوں کرتے ہو یار اس طرح اور رمضان کے مہینوں میں تو زیادہ سے زیادہ اس چکر میں ہی ہوتے ہیں اور باقی دنوں میں بھی تو حضور نے کیا فرمایا پہلے تو فرمایا کہ دیکھو تمہاری ایک دوسرے کی عزت ہے ایک دوسرے کی آبروں کو ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے کے خونوں کو یہ تم پر حرام کر دیے گئے ہیں پھر دوبارہ فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہیں دیکھو ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالو مت پھر فرمایا میری یہ بات اچھی طرح سن لو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا تین مرتبہ فرمایا حضور نے کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دے پھر فرمایا اے لوگوں حرمت والے مہینے کو ہٹا دینا اور اضافہ کرنا ہے کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں حلال کر دیتے ہیں ایک مہ کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال تاکہ پوری کریں گن تین مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے کان کھول کر سن لو کہ زمانہ لوٹ کر اس دن پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا یعنی کفار مکہ اور یہ جو عرب کے کفار تھے وہ کرتے کیا تھے کہ جب تین اکھٹھے مہینے حرمت والے آتے تھے تو اے محرم کو سفر کے بعد موقع کر دیتے تھے کہ نہیں نہیں ابھی اس سال سفر پہلے آ گیا ہے محرم بعد میں آئے گا تاکہ جنگ و جدال اور خون ریزی اور یہ جو باقی معاملات ہیں چلتے رہنا اب تین مہینے جھگڑانا ہوا تو پھر کیسے چلے گا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے یہ چار حرام ہیں یہی درست دین ہیں یعنی حرمت والے مہینے جو چار ہیں جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا آگے پھر حضور کے خدمے میں بھی آئے گا تو حضور نے فرمایا پس نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفسوں پر یہ تین مہینے مسلسل ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہے جس کو شہر مذر کہا جاتا ہے جو جماد السانی اور شابان کے درمیان ہے اور مہینے کے کبھی انتیس دن ہوتے ہیں تو کبھی تیس ہوتے ہیں خبردار کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے سب لوگوں نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اے اللہ تو بھی گوا رہنا پھر فرمایا اے لوگوں عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے حقوق ان پر تمہارے حقوق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو روندنے کی کسی کو اجازت نہ دیں اور جن کو تم نہ پسند کرتے ہو انہیں تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں بجس تمہاری اجازت کی اور اگر ایسا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا اذن دیا ہے کہ تم ان کے بستروں کو اپنے سے الگ کر دو اور یہ کہ انہیں تعدیب کرو جو شدید نہ ہو پس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری فرما بردار بن جائیں تو ان کے خرد و نوش یعنی کھانے پینے اور لباس کا معروف طریقے سے پیش کرنا تم پر لازم ہے بے شک عورتیں تمہارے زیر دست ہیں یعنی کہ تم ان کے اوپر رائی ہو وہ تمہاری رعایہ ہے تو اس طرح تمہارے زیر دست ہیں کہ تم ان پر زامن بنائے گئے ہو یہ نہیں کہ تم روب ڈالتے پھرو آنکھیں دکھاتے پھرو ان سے بتتمیزیاں کرتے پھرو نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے حضور نے تو حلم اور محبت سکھائی ہے ڈاڑ ڈپٹ غصہ تو نہیں سکھایا بھڑاس لکالنے کا اور پھر تمہیں عورت ہی ملتی اپنی مردانگی جھڑنے کے لیے باہر تو تم سائے سے بھی ڈرتے ہو تو اس لیے کہا کہ دیکھو وہ تمہارے زیر دست ہیں وہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہے تم نے انہیں اللہ سے بطور امانت لیا ہے یعنی اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس تو سوچو جو اللہ کی امانت ہو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے ذرا غور تو کرو اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے بھی حلال کیا ہے پس عورتوں کے معنی میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی وسیعت کرو خبردار کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے سب نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پوجہ کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرو بے شک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی مسلمان کے لئے اپنے بھائی کا خون اور مال حلال نہیں سمجھ آئی نہ بات کسی بھائی کا خون حلال نہیں ہے اور بھائی کا مال بھی حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہہ الا اللہ جب وہ یہ کہیں گے تو اپنے خون اور اموال کو ہم سے محفوظ کر لیں گے بجس ان کے حق اور ان کے عمال کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اب اس بات کو لوگ کبھی مس کوٹ بھی کرتے جب حضور نے فرمائنا ان ما امرت ان اقاتل الناس حتی یقوم لا الہ الا اللہ و اذا قالوها عصم منی دمائهم و اموالهم الا بحق و حساب ہم على اللہ تو یہ جو بات ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور کو حکم دیا گیا کہ بس جائے آپ لوگوں سے لڑنا شروع کرتے اور یہاں تک کہ وہ لا الہ اللہ کہنے لگے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب ہوتا تو حضور ہر جنگ میں پھر ابتدا کرتے حضور نے کسی جنگ میں کسی غزوے میں کسی سریعے میں ابتدا نہیں کی پہل ہمیشہ دشمن کی طرف سے ہوئی حضور نے مدافعت کی حضور نے ان کو عدب سکھانے کے لیے سرائے اور غزوات کی کہ ہمارا تم سے تو جھگڑا نہیں تھا تم کیوں جنگ میں آگئے جو ہمارے خلاف نکلے جو ہمارے خلاف نہیں نکلتے ہم ان سے جنگ نہیں کرتے پھر وہ جو خود ہمارے پاس آ جائیں کہ ہمیں تحفظ چاہیے ہم آپ کو جزیہ دے کر تحفظ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم ان کو جزیہ لے کر تحفظ دیں گے تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی جانو بس ظلم نہ کرو میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مار لے لگو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو راہ راست سے نہیں بھٹکو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب کتاب اللہ اے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا سب نے کہا بے شک حضور نے عرص کی اے اللہ تو بھی گوا رہنا یہ ایک ایسا جامع اور جلیل القدر خدبہ ہے کہ طالبان حق قیامت تک اس سے فیضی آب ہوتے رہیں اس میں امت کے ہر طبقے کے لیے رشت و ہدایت کے وہ قوائد و ذوابت بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کار بند رہے تو دونوں جہنوں میں اسے فلح کا تاج پہنایا جائے بہت سے پیچیدہ مسائل جن کو حل کرنے کے لیے قوم کے بڑے دانشور جمع ہو کر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں اور پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی یا حضور کے اس خدبے کے ایک ایک جملے میں علم حکمت کے سمندر ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے اس خدبے سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنی حضور نے وادی محسب میں نزول فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ایام تشریق کے تینوں دنوں میں رمی جمار کی اور منگل کے دن زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے محسب روانہ ہوئے اور اسے ہی اپتح اور خیف بنی کنانہ کہا جاتا یہ جو آپ خیف کا نام سنتے ہیں یا اپتح کا نام سنتے ہیں یا محسب کا نام سنتے ہیں یہ گویا ایک ہی جگہ ہے حضور کی وہاں آمد سے پہلے حضرت ابو رافع نے اپنے آقا کی استراحت کے لیے ایک خیمہ نصب کر رکھا تھا حضور نے زہر اثر مغرب اور عشان کی نمازیں وہاں ادا فرمائی کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد حضور بیدار ہوئے اور مکہ مکرمہ جا کر سہری کے وقت تواف الودا کیا اس تواف میں رمل نہیں تھا حضور کے ہمراہ جتنے صحابہ تھے ان سب نے نماز صبح سے پہلے تواف ودا کیا حجت کچھ اور جو تفسیرات آتی ہیں ان کو آج جمع کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یوم نحر کے دن یعنی قربانی کے دن جانور زبا فرمائے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس جانور کی خال کو یعنی گوشت میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ہانڈی میں ڈالا جائے اور پکایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس میں سے تھوڑا سا گوشت کھایا اور آپ نے تھوڑا سا شوربہ بھی نوش فرمایا اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے لیں حضرت علی کر رماللہ وجہ نے اس حکم کی تعمیل فرمائی پھر رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ منا کا تمام میدان منحر ہے یعنی یہاں تمام منا میں زبا کرنے کی اجازت ہے مراد یہ ہے کہ پورے منا میں تم کہیں بھی جانور زبا کرو کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مکہ کی سب گھاٹیاں بھی منحر ہیں اس کے بعد حضور نے اپنا سر منڈایا اور اس کی تفصیل میں آپ سے چند دروس پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کے بعد حضور نے خوشبو لگائی خوشبو آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لگائی جس میں مشک تھا یہ خوشبو آپ نے تواف عفادہ سے پہلے لگائی اور اس کو تواف رکن بھی کہا جاتا ہے اور تواف صدر بھی مشہور قول یہ ہے کہ تواف صدر ہی تواف ودا ہوتا ہے بہرحال تواف عفادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ادا کیا تو تواف افادہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ دس تاریخ کو اپنا جانور زبا کرنے کے بعد سر ملانے کے بعد اور سر ملانے سے قبل جانور زبا قبل کرنے سے قبل پہلے تو آپ رمی کرتے ہیں جمرات کی اس کے بعد ایک شیطان کو کنکر مارنی ہوتے ہیں دس تاریخ کو اس کے بعد آپ اپنا جانور زبا کرتے ہیں سر منڈاتے ہیں پھر قابط اللہ جا کر تواف کرتے ہیں یہ تواف افادہ ہوتا ہے اس کے بعد واپس منا جاتے ہیں پھر گیارہ بارہ اس طرح آپ یہاں پر ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد تیرہ تک بھی کچھ لوگ ٹھہرتے ہیں تو گیارہ بارہ تک تو ٹھہرہ ہی جاتا ہے آہدرت کے صحابہ میں صرف بعض نے اپنے سر منڈوائے اور بعض نے ترشوائے یعنی منڈائے نہیں بلکہ کم کرا دیئے اسی وقت حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرمائے اس پر صحابہ نے عرص کیا اور ترشوانے والوں کی مگر حضور نے صرف اتنے ہی الفاظ تین مرتبہ فرمائے کہ اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرمائے صحابہ بھی ہر مرتبہ یہ اضافہ بتلاتے رہے آخر چوتھی مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 یعنی بال کم کروانے والوں کیلئے بھی مغفرت کی دعا مانگی یعنی کم کرانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے ادھر سے چند بال کٹوالی مراد یہ ہوتی ہے کہ سارے سر سے کم سے کم ایک چوتھائی وال فورت بال کٹے جائے لیکن سر منڈوانے کی فضیلت زیادہ ہے امام نوابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات بائید اس قیاس نہیں کہ یہ بات حجت الودا کے موقع پر بھی پیش آئی ہو اور اس سے پہلے بھی پیش آئی ہو تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ دعا اس سے قبل بھی فرمائی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اٹھ کر مکہ جانے کے لئے سواری پر بیٹھے مکہ آ کر آپ نے اسی دن زہر سے پہلے تواف کیا یہی تواف افادہ تھا پھر آپ نے ایک سبیل میں کی نبیز نوش فرمائی اب نبیز کے بارے میں میں آپ سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ نبیز جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ خجور کو پانی میں ڈپ کر کے رکھتے اور یا تو اوورنائٹ رکھ لیں یا دن میں رکھ لیں اس سے زیادہ نہ رکھیں اس سے زیادہ رکھنے کی صورت میں اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو عرب جو ہے پرانے زمانے میں خجوروں کو پانی میں تین تین دن تک ڈبا کے رکھتے تھے اور پھر انہوں نے ایسے برطن بھی بنائے تھے جس سے شراب بنائی جائے اور آسانی سے اور زیادہ اچھی شراب بنے تو وہ نبیز ہے جس کی معانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمائی لیکن جس نبیز کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یہ وہ نبیز ہے جس کا پینے کی اجازت ہے کہ کھجور کو پانی میں ایک تھوڑے سے وقت کے لئے ڈپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی پی لیا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبیز ٹوش فرمائی چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر گزر رہے تھے آپ کے پیچھے حضرت عسامہ بن زید تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگی تو ہم آپ کے لئے ایک برتن میں نبیز لائے جو حضرت عباس کی سبیل میں کی تھی کیونکہ وہ اپنی سبیل میں کھجور اور انگور ڈالے رکھتے تھے آپ نے اسے پیا اور باقی جو بچی وہ حضرت عسامہ کو پلا گیا پھر آپ نے فرمایا تم نے خوب کیا اور امدہ طریقے سے کیا ایسا ہی بنانا چاہیا پھر آن حضرت نے دول میں سے زمزم کا پانی پیا ایک قول ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا اور ایک قول کے مطابق آپ اس وقت اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کعب کے لئے زمزم کے کوئے سے یہ ڈول کھینچنے والے آپ کی چچا حضرت ابباس بن عبد المختلف تھے ایسا ہی انہوں نے فتح مکہ کے وقت بھی کیا جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں ایک قول ہے کہ زمزم نوش فرمانے کے بعد آپ نے اس میں کا کچھ پانی اپنے سر مبارک پر چھڑکا حضرت ابن جوریج سے یہ روایت ہے کہ زمزم کا یہ ڈول آپ نے خود کھینچا تھا مگر یہ قول جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے اور ان تمام اقوال کے خلاف جاتا ہے جو پہلے آپ نے کہیں تھی کہ پھر مجھے یہ خدشہ ہوگا کہ میری امت یہ دول پر لڑنے نہ لگے یہ ہماری نبی کی سنت ہے تو حضور نے کہ چاہتا تو ہوں میں کہ اس کو کھینچوں پر اپنی بخاری اور امام مسلم مگر ایک قول ہے کہ زہر کی نماز آپ نے مکہ ہی میں پڑی یہ طرح امام مسلم کی رائے ہے جسے وہ مختلف فجو سے ترجیح دیتے ہیں ان دونوں روایتوں کے درمیان اس طرح جمع اور موافقت پیدا کی گئی ہے کہ ممکن ہے آپ نے زہر کیونکہ آپ نے ان کو اپنا منتظر پایا تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ واپس آئیں گے اور انہیں زہر میں پڑھائیں گے تو لہذا یہ منا میں پڑھی جانے والی زہر آپ کی دوسری نماز تھی بعض فقہ نے کہا ان لوگوں کے لیے یہ موافقت قبول کرنی مشکل ہے جو دوبارہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے یہ فقہ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ اسی دن حضور نے جمرہ اقبا کی رمی کی پھر اب تیرہ سٹھ اونٹ جو جانور زبا کیے اس کے بعد جو سو کی گنتی تھی وہ حضرت علی کررم اللہ وجہ نے پوئی کی اور اس کے بعد وہ تمام تفصیلات آتی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی اتنے کاموں کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جانور بھی زبا کریں اور اس کے بعد آپ کے لئے ہر جانور میں سے بوٹی نکال کر شوربہ بھی تیار کیا جائے اور پھر عائشہ فرماتی ہیں اسی دن کے آخر حصے میں رسول اللہ زہر کی نماز پڑھنے کے بعد منہ سے روانہ ہوئے اور پھر منہ واپس لوٹ آئے اس روایت کو ابو دعوت نے نقل کیا ہے اس اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے اس دوران لمبے دن ہو رہے تھے لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہی حضرت نے اتنے بہت سے کام انجام دے لیے ہوں ادھر ان کاموں میں جہاں تک اس دن کے خدبہ دینے کا سوال ہے اس کے بارے میں اللہمہ ابن کسیر فرماتے ہیں کہ آیا اس دن یہ خدبہ رسول اللہ نے اپنے تشریف لے جانے سے پہلے دیا یا مینہ میں واپس آنے کے بعد یہاں تک حضرت آئیشہ کی روایت کا تعلق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زہر کی نماز بیت اللہ یعنی مکہ آنے سے پہلے مینہ ہی میں پڑھی تھی تو اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ حدیث اس بارے میں کوئی نص اور آخری دلیل نہیں ہے بلکہ اس میں بھی احتمال ہے اب اگر اس سلسلے میں یوں کہا جائے کہ امام بخاری نے بھی روایت بیان کی ہے اور باقی چاروں سنن میں بھی یہی روایت موجود ہے رسول اللہ نے بیت اللہ کی زیارت کو رات تک مؤخر فرما دیا اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ زیارت آپ نے رات کی تھی تو اس کے جواب میں یوں کہا جائے گا کہ مکہ کی زیارت کیلئے تو آپ رات میں تشریف لے گئے لیکن طواف افادہ جو ہے وہ آپ نے دن میں کیا تھا تو چنانچہ علامہ بحقی کی جو روایت ہے کہ مینہ میں قیام کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو بعض علماء نے وہ روایت بیان کی نے اس دن اپنے اوٹ پر لوگوں کے دائرے کے پیچھے رہ کر تواف کیا علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ میری طبیعت خراب ہے آپ نے فرمایا تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں سلمہ تواف کرتی ہوئی گزریں جب کہ اس وقت آن حضرت بیت اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے امی سلمہ سے روایت ہے کہ آن حضرت ان کو حکم دیا تھا کہ یوم نہر میں مکہ میں صبح کے وقت آپ کے ساتھ آمین بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں یوم نہر نہیں ہل سکتا بلکہ یہ تواف ودا کی بات ہے کیونکہ تواف ودا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے سہری کے وقت کیا تھا اسی طرح یوم نہر میں حضرت آئیشہ نے بھی تواف کیا جب کہ وہ حیث سے فارغ ہو چکی تھی اس سے پہلے یوم عرفہ میں وہ حیث تھی ارکان کے بارے میں سوال کیا گیا جو ایک کے بعد ایک مسلسل کیے گئے یعنی کہ غمی کرنا سر مڈانا جانوروں کا زبا کرنا تواف کرنا اچھا کچھ لوگوں کو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بعض چیزیں آگے پیچھے کر دی تو چنانچہ مسلم شریف میں حضرت کیا کہ قربانی سے پہلے حلال ہو سکتا ہوں لہذا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڈالیا آپ نے فرمایا کہ اب زبیحہ کر لو تو کوئی حرج نہیں پھر آپ کے پاس ایک اور شخص آیا اور عرص کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ رمی قربانی سے پہلے ہوتی ہے لہذا میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں پھر ایک اور شخص حاضر ہو اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں رمی کرنے سے پہلے بیت اللہ کا توافع افادہ کر آیا آپ نے فرمایا کوئی بہرج نہیں اب رمی کر لو حضرت عمر اب آس کہتے ہیں کہ آنظرت سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جس کو سوال کرنے والے نے پہلے یا بعد میں کر لیا تھا آپ نے جواب میں یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں چنانچہ آپ نے یہی بات بیت اللہ کا توافع کرنے سے کی تھی تو سنت کا طریقہ یہی ہے رسول اللہ منا میں تین دن ٹھہرے جس میں آپ نے جمرات ہمی کی اور اس میں جانے اور آنے میں آپ پیدل چلے یعنی کہ جمرات تک آپ پیدل گئے وہاں آپ نے شیطان کو کنکریاں بھی پیدل ہی مارے اچھا وہاں بر یہ بات خیال رکھنا جائے کہ دس کے بعد جتنے بھی دن آپ وہاں ٹھہرتے ہیں وہاں پہ پھر ہر روز آپ تینوں کو کنکریاں مارتے ہیں ہر ایک کو سات مارتے ہیں تو کل یہ ایک کیس ہو گئی اور سات ایک سات نہیں مارنی وہ ایک ایک کر کے مارنی ہے اور بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنی ہے جو صحیح طریقہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے جذبات میں آ کر غلط چیزیں نہیں کرنی چاہیے تو آپ نے ہر جمرے پر سات کنکریاں ماری اور اس سے شروع فرمائی جو مسجد منع یعنی مسجد خیف کے قریب ہے اس کی رمی کے بعد آپ وہاں دعا کے لئے ٹھہرے پھر اس جمرے پر رمی فرمائی جو اس کے قریب ہے اور جمرہ غستہ ہے پھر وہاں بھی دعا کے لئے ٹھہرے پھر جمرہ عقبہ کی رمی کی لیکن اس کے پاس دعا کے نہیں ٹھہرے حضرت کی ازواج متحرات ان تینوں دنوں میں رات کے وقت ہی رمی کرتی رہی جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ منہ کے ان تین دنوں میں سے پہلے دن رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اسی دن کو یوم قر کہا جاتا ہے کیونکہ منہ میں اس دن جو کہ یوم رؤوس یعنی جانوروں کی سری کے کھانے کا دن ہے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس دن قربانی کا گوشت کھائیں گے اور ایام منہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ کیا یوم نفر اول ہوتا ہے جس کو یوم اکارہ کہتے ہیں اکارہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ گائے یا بکری کے پائے جو پکائے جاتے ہیں تو اسے یوم اکارہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن حجاج اکارہ کھاتے ہیں اس خطبے میں آپ دن دشتداروں کے حقوق اور ان کے خبرگیری کرنے کا حکم دیا اس حج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے کل پانچ خطبات دیے پہلا خطبہ زلحجہ کی سات تاریخ کو آپ نے مکہ میں دیا دوسرا خطبہ یوم عرفہ میں تیسرا خطبہ منہ میں یوم نہر والے دن یعنی دس زلحجہ کو چوتھا خطبہ منہ میں یوم قر میں اور پانچ وقت خطبہ بھی منہ میں یوم نفر اول میں ہی دیا گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن منہ سے رخصت ہوئے یہ دن یوم نفر آخر کہلاتا ہے یہ روانگی زوال کے اور رمی کے کرنے کے بعد ہوئی آپ کے ساتھ باقی مسلمان بھی روانہ ہوئے آپ کی چچا حضرت عباس نے آپ سے اجازت مانگی کہ منہ کی تین راتوں میں وہ اپنی سبیل اور انتظامات کرنے کی وجہ سے منہ میں یہ راتیں نہیں گزار سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو رہائت دی تو اسی لیے وہ راتوں کو منہ میں نہیں ٹھہرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وادی محسب یعنی اپتح میں قببہ کھڑا کیا گیا یہ قببہ حضرت ابو رافع نے نصب کیا تھا یہ رسول اللہ کے سامان کے نگران تھے حضور نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا چنانچہ حضرت ابو رافع سے روایت ہے رسول اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ میں وادی اپتح میں ٹھہر بلکہ میں خود سامان ابن زید سے فرمایا تھا کہ کیا ہم وادی محسب میں ٹھہریں یہ وہی وادی ہے جس میں بنی کنانا نے آپ میں بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کے مقاتعہ یعنی بائیکارٹ کرنے کا معاہدہ اور حلف کیا تھا کہ یہ مقاتعہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بنو حاشم اور بنی عبد المطلب حضور کا ساتھ نہ چھوڑ دیں اور یہ آپ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تاکہ ہم آپ قتل کر دیں یہی حل تھا جس کی وجہ سے وہ معاہدہ لکھا گیا تھا غرص وادی محسب میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہی پر زہر اثر بغرب اور عشان کے نماز پڑی اور اس کے بعد کچھ دیر آرام فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے آپ سے عرز کیا یا رسول اللہ میں ایسا حج کر کے واپس جا رہی ہوں جس کے ساتھ میں نے عمرہ ہی نہیں کیونکہ وہ ایام حیز میں تھی ان دنوں میں جب باقی ازواج متحرات نے عمرہ کیا تھا تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر حرم سے اندر ہیں تو اب وہاں پر جا کر عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں لیکن جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے مسجد عائشہ مقات نہیں ہیں وہ جو آرڈی آ چکے ہیں ان کے لیے یہ ایک مقات ہے تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طرح اللہ نے عمرے کو پورا کر دیا تو ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ہم نے تنعیم کے مقام سے عمرے کا حرام باندھا جو میرے اسی عمرے کی جگہ تھی جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا پھر ہم آدھی رات تک عمرہ کے طواف سے فارغ ہوئے اور اس کے نے مجھے اس صورت میں ملے کہ آپ مکہ سے فراز کی سمت جا رہے تھے اور میں نشیب میں جا رہی تھی یہ آدھر صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے وطن کو لوٹنے سے پہلے ان کا آخری کام یہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کا تواف کریں یعنی تواف ودا کر کے لوٹیں جس کے معنی رخصتی یا الودائی تواف ہے ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں کو یہ ریایت بھی دی کہ وہ حیض والی ایسی عورتیں جو تواف افادہ کر چکی ہوں اور اب وہ حیض کی حالت میں ہوں ان پر یہ پابند ہی نہیں ہے کہ وہ تواف الودا بھی کریں تو حیض والی ایسی عورتوں کو اس حکم کا پابند نہ بنائیں جو اپنے حیض سے پہلے تواف افادہ کر چکی ہوں تو اسی طرح حضرت صفیہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا بھی ان خواتین میں تھی انہوں نے تواف افادہ تو کیا تھا اس کے کہ آپ صلی اللہ سلم سب کو اپنے تہر یعنی پاکی اور تواف ودا کا انتظار کرنے کا پابند کر دیا ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے یوم نہر میں تواف کیا تھا ایک روایت کی الفاظ یوں ہے کہ تم نے تواف افادہ نہیں کر لیا تھا انہوں نے ارز کیا بے شک کیا تھا آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو تو وہ تمہارے لیے کافی ہے یعنی ادھر افادہ تو کر لیا نا تم نے تواف ودا کی تم پابند نہیں ہو کیونکہ تم حیث ہو تو دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی ازواج متحرات بیوی آئیشہ رضی اللہ عنہ وہ عمرے سے رہ گئی تھی تو ان کی وجہ سے کتنی بڑی امت کی بیٹیوں ماں بہنوں کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر حیث کے دن ہوں تو پھر کیا کریں گی تو تمام مناسق حج ادا کریں گی صرف تواف نہیں کریں گی ٹھیک ہے اس کو آپ موقع کر کر دیں گی اچھا اسی طرح جو تواف افادہ کر لیں اور وہ حیث ان کو سٹارٹ ہو جائے اور آگے تواف الودا آ رہا ہے تو چونکہ وہ افادہ کر چکی ہیں وہ ان کو کافی تواف الودا کی اپابند نہیں ہوں گی تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے امت کے لئے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی تو حیث والی عورتوں پر تواف ودا واجب نہیں نہ اس کے لئے حیث سے پاکی حاصل کرنے کا انتظار ضروری ہے اور نہ اس تواف کے چھوٹ جانے سے اس عورت پر دم واجب ہوگا امام نوابی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام علماء کا بھی ہے سوائے چند علماء سلف کے لیکن وہ بہت شاز رائے ہے اور اسی لئے اس کو رد کر دیا گیا ہے پھر اسی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور سہر کے وقت یعنی فجر کی نماز سے پہلے آپ نے تواف ودا کیا اس کے بعد آپ سنیت صفلی شبیقہ قدی کے راستے روانہ ہوئے جو باب شبیقہ کے قریب ہے آپ کا رخ مدینہ کی طرف تھا یہ راستہ وہی تھا جس سے آپ فتح مکہ کے موقع پر روانہ ہوئے تھے مسجد حرام آفتاب غروب ہونے کے وقت روانہ ہوئے اور مغرب کی نماز آپ نے مقام صرف پہنچ کر پڑی مگر بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ صورت کسی دوسرے موقع کی ہے کیونکہ اس موقع پر آپ نے تواف ودا تو نماز صدق کے بعد ہی کر لیا تھا لہذا پھر آپ غروب آفتاب کے وقت کیا وجہ تھی کہ آپ اتنی لیٹ وہاں پہ رکے رہے اور اتنا دیر نکلے تو یہ بات بہت غریب اور بائید اس قیاس ہے یہاں تک ان کا حوالہ ہے جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ تواف ودا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ عیتوں میں وہ سا رہے تھے اور حضرت عائشہ عمرے کے تواف کے لیے بیت اللہ میں داخل ہو رہی تھی پھر تواف سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ آپ سے آمینی جب کیا وادی محصب میں ہی تھے پھر امام نواوی کہتے ہیں کہ جہاں تک حضرت عائشہ کے اس قول کا تعلق ہے کہ پھر حقیقت حضور نے جو تواف ودا کیا ہے وہ حضرت عائشہ کے عمرے کے لیے چلے جانے کے بعد اور ان کی واپسی سے پہلے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے تواف سے پہلے تواف ودا سے فارغ ہو گئے تھے یہاں تک امام نواوی کا قول ہے اور یہاں تک ان کا حوالہ ہے اور یہاں تک ان کی تحقیق ہے تو بہرحال اس طرح حضرت کے مکہ میں داخل ہونے اور پھر وہاں سے واپس روانہ ہونے کی درمیانی مدد دس دن ہے اور اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حج کے بعد پھر عمرہ نہیں کیا اس حج کے سلسلے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ اس حج کے موقع پر آپ کعبے کے اندر بھی تشریف لے گئے تھے غرض جب آپ نے تواف کے ساتھ پھرے پورے کر لئے اور آپ نے دعا مانگی اس وقت آپ نے اپنا جسم مبارک یعنی سینہ اور چہرہ مبارک ملتظم سے ملا رکھا تھا اس زمن میں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ واپسی کے وقت سعید بن ابی وقاس کی آیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ان کے پاس تشریف لے گئے حد سے فراغت کے بعد انہیں درد کی تکلیف ہو گئی تھی اور حضور جب ان کی بالین پر پہنچے تو انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ میرے درد کی تکلیف حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں میں کافی دولت مند آدمی ہوں میرے وارث صرف میری بچی ہے کیا میں دو تہائی اپنے مال سے صدقہ نہ کروں حضور نے فرمایا نہیں ارز اچھا سے قیامت تک آنے والے امتیوں کو ایک حقیقت سے روشناس کرایا فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ محتاج تندست ہوں لوگوں کے سامنے ہتینیاں پھیلاتے رہیں جو خر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوں گے اس کا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے امت کو کتنا اچھا پیغام دیا کہ میاں بیوی میں آپس میں مودت اور محبت بڑھتی ہے اگر تم محبت سے اپنی بیوی کو لقمہ بھی کھلاو اور اس پر بھی تمہیں سواب ملے گا سبحان اللہ حضرت سعج نے تمہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا تم زندہ رہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہوتا ہے نبی کا علم اور میرے پاک نبی کا علم تو ہر مخلوق سے زیادہ ہے ہر مخلوق سے زیادہ ہے اللہ عز و جل نے میرے پاک نبی کو وہ علم عطا کیا ہے جو کبھی کسی کو مخلوق میں عطا نہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں ہم میرا بھائی افسوس بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں نبی کا علم قید کرتے ہیں نبی کا علم بابا نبی کا علم ہے تمہاری اقلوں سے ماورہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا علم تو ہر اقل سے ماورہ ہے اللہ عزوجل ہی جانتے ہیں کہ حضور کا علم کتنا وسی ہے اس علم میں سے چند بوندیں حضور نے اپنی امت کو بخش دی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جملہ تم اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ جملہ صرف میرے پاک نبی کو ججتا ہے کیا کہا ابھی تمہاری مات کا وقت نہیں آیا تم زندہ رہوگے اور ساتھ یہ بھی کہا ابھی کئی نیک کام کروگے جس سے تمہارا درجہ اور بلند ہوگا تیری وجہ سے کئی قوموں کو نفع پہنچے گا اور کئی کو نقصان کس سے کہہ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاس سے اور آپ جانتے ہیں کہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں ہم نے حضرت سعد ابن ابی وقاس کے جرنیلی حکمت عملیوں کو دیکھا کہ فارسیوں کو کیسے انہوں نے شکست دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا یہ فرمان مبارک کہ تیری وجہ سے کئی قوموں کو نفع پہنچے اور کئی کو نقصان پھر بارگاہ رب العزت میں التجا کی اے اللہ میرے صحابہ کی حجرت کو جاری رکھ وہ اپنی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا دیے جائیں اپنے بیمار صحابی کو حوصلہ اوزائی اور اس کو شاد کام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف روانہ ہوئے جب حضور روحہ کے مقام پر پہنچے تو ایک قاتل آیا حضور نے انہیں سلام کہا اور پوچھا تم کون لوگ ہو انہوں نے عرص کیا کہ ہم مسلمان ہیں پھر انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں ایک عورت نے چھوٹے بچے کو بلند کیا عرص کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے فرما ہاں لیکن حج کا ثواب نہیں ملے گا یعنی کہ یہ بالغ ہوگا تو اسے حج کرنا ہوگا یہ کر تو سبتا ہے تیرے ساتھ لیکن اسے حج کا ثواب نہیں ملے گا نفلی ثواب ملے گا تو پھر جب یہ بالغ ہوگا تو اسے حج کرنا ہوگا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ذو الحلیفہ پہنچے اور رات وہاں بسر کی جب صبح ہوئی تو وادی کے نشیب میں نماز سب ادا کی نماز کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جب مدینہ تیبہ نظر آیا تو تین بار سرکار دو عالم نے تکبیر کہی اور فرمایا لا الہ اللہ وحتہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على کل شئی قدیر کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اللہ کے جو یکتہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہ اسی کی ہے سب تعریفیں اس کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری خدرت رکھتا ہے پھر فرمایا ہم مڑ کر آنے والے ہیں ہم لوٹ کر آنے والے ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں ہم سجدے کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدے کو سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکروں کو اکیلے شکست دی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج عمرہ یا کسی غزوے کے سفر سے واپس تشریف لاتے اور سنیت الودا یا فد فد کے مقام پر پہنچتے تو ان کلمات تیبات سے تین بار تکبیر فرماتے لا الہ اللہ وحده لا شریک له له الحمد یحی ویمید وہو لا یموت بیده الخیر وہو على كل شئی قدیر آئیبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعده ونصر عبده وہدم اللحظہ بوحده کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہ اسی کی ہے سب تعریف اسی کے لیے ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور خود اسے موت نہیں آتی ساری خیر اسی کے ہاتھ میں وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم پلٹ کر آنے والے ہیں ہم لوٹ نے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکروں کو اکیلے شکست تھی جب حضور اس میدان میں پہنچیں جہاں خافلے آرام کرتے ہیں تو وہاں قیام کے لیے ٹھہرے اور سب کو منع کیا کہ آدھی رات کو گھر نہ جاؤ پھر صبح کی نماز ادا کی اور مدینہ تیبہ میں نزول نہیں کیا وہ ہے غدیر خم کا واقعہ تو میں چاہتا ہوں کہ غدیر خم کے واقعے کو ایک بازابتہ درس میں دیا جائے تاکہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں نا وہ واضح ہو جائیں اور پھر کبھی کسی کو غدیر خم کی تفصیلات ڈھون نہیں ہو تو سیرت النبوی کے باب میں اسے بائی ٹوپک مل جائے اور دھوننے میں آسانی ہو جائے تاکہ وہ اسے پھر ایک ایک درس سے گزرنا نہ پڑے کہ کون سے درس میں یہ بیان ہوا تھا اور سیرت النبوی جمع کرنے کا ایک ہمارا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم سیرت اللہ عزوجل ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ